گلیری سی ڈیا با امران سیریز دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی تھی پیش دو سے کرنل یون نے کہا اور اسیوہ رکھ دیا چلہ ہوں بھر دروازہ کھلا اور ایک درمیان قد لیکن کسرتی جسم کا مالک نوجوان اندر آیا آو جارج بیٹھو جارج سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گیا کیا تم پاکیشی ہمیں مشنل پر کام کرو گے بلکل کروں گا کرنل کیوں نہیں کیا تمہیں پاکیشی سیکرٹ سروس کے بارے میں معلومات ہیں یس کرنل علی عمران کو جانتے ہوں بہت اچھی طرح سے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی عمران اور پاکیشی سیکرٹ سروس کے شہرت کی وجہ سے میں وہاں کام کرنے سے انکار کر دوں گا یا ان سے معروب ہو جاؤں گا تو یہ غلط ہے میں اور میرا سیکشن عمران اور اس کے ساتھیوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے کرنل یون کے جارے پر تحسین کے تاثرہ تو بھر آئے گوڈ ویری گوڈ جارج مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی اس لیے میں نے تمہیں کال کیا تھا تم انتہائی برقرفتاری سے کام کرنے کیا دی ہو اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم ممران اور اس کے ساتھیوں کو یپینر شکست دے کر اپنا مشن کمپلیٹ کر لوگے مشن کیا کرنا ہے پاکیشیہ کی ایک لیب سے فارمولہ حاصل کر کے اس لیب کو تبا کرنا ہے لیکن یہ لیب سائنسی نہیں ہے سائنسی نہیں ہے تو پھر تم اسے نابتاتی لیب کہہ سکتے ہو اس میں پودوں پر انتہائی جدید انداز میں سرچ کی جاتی ہیں اور پھر ایسے فارمولے دیار کیے جاتے ہیں جن سے نابتات میں انتہائی حیرت انگیز تبدیاں لرما ہو جاتی ہیں میری سمجھ بھی نہیں آیا باس تمہیں تفصیل سے بتانا پڑے گا پھر تمہاری سمجھ آئے گا انسانوں اور جانوروں کو خوراک کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے اور بغیر خوراک کے نہ کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جانور موجودہ دور میں جبکہ دنیا کی آبادی میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب بہت سی خوفناک وباؤں پر قابو پا لیا گیا ہے جیسے تاؤن، چیچک وغیرہ یہ ایسی وباؤں ہیں جو لاکھوں افراد کو بیعک وقت لقمہ بنا لے دی تھی اسی طرح صحت اور حفظان صحت کے اصولوں کے بارے میں لوگ زیادہ باخبر ہو چکے ہیں اور علاست مالجے کی سہولیات بھی پہلے سے بہت زیادہ ملنا شروع ہو گئی ہیں اور تقریباً تمام بیماریوں پر قابو پانے والی عدویات بھی مسلسل ملنا شروع ہو گئی ہیں ہر قسم کی بیماریوں پر قابو پانے والی عدویات بھی مسلسل اجاد ہوتی رہتی ہیں اس لئے آبادی میں تیزی سے اضافہ ناگزیر ہے گرم علاقوں میں سرد علاقوں کی نسبت آبادی کا پھیلاؤ زیادہ ہے لیکن اب سرد علاقوں میں بھی میرا مطلب یورپ کے وہ ممالک جہاں خاصی سردی پڑتی ہے وہاں بھی آبادی میں تیزی سے اور مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اب شرع پیدار زیادہ ہو چکی ہے جبکہ شرع امواد کم ہوتی جاری ہے اس ساری تقریب سے میرا مطلب تمہیں یہ سمجھانا ہے کہ آبادی کے اس آبادی کے پھیلاؤ کی وجہ سے خوراک کی پہلے کی نسبت زیادہ ضرورت پڑے گی جہاں پہلے لاکھوں افراد کی خوراک پیدا کی جاتی تھی اب کروڑوں بلکہ اربوں افراد کے لئے خوراک پیدا کرنا ضروری ہو گیا ہے دوسرے لفظوں میں اب دنیا نبتات میں اضافے کی بنیاد پر زندہ رہ سکے گی جو ملک اپنے لئے اور دوسروں کے لئے زیادہ خوراک پیدا کرے گا وہ طاقتور بھی ہوگا اور زندہ بھی رہے گا ایسے ممالک جہاں آبادی زیادہ اور پیداوار کم ہوگی وہاں کی معیشت مضبوط ہوئی نہیں سکتی اسے لا محالہ خوراک کے لئے دوسروں کا دست نگر بننا پڑے گا سناسے موجودہ دور میں زیادہ سے زیادہ خوراک پیدا کرنے کے لئے ہر ملک اپنی اپنی جگہ کوشہ ہے اور ناصر زیادہ خوراک پیدا کرنے کے لئے ذریع رقبے میں اضافہ کیا جا رہا ہے بلکہ ایسے بیجو پر بھی ریسرچ کی جاری ہے جن سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے اس کے ساتھ ایسی عدویات پر بھی ریسرچ کی جاری ہے جن کی مدد سے خوراک میں حصہ بارٹنے والی ایسی جھاڑیاں اور جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جا سکے جو فصل میں سے حصہ لے کر فصل کو کمزور کر دیتی ہیں اس طرح پیداوار کی شرعہ کم ہو جاتی ہے یہ سارے کام پوری دنیا میں مسلسل ہو رہے ہیں اور اگر کوئی ملک سلسلے میں کوئی خاص کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو دوسرے ممالک انتہائی بھاری رقبات دے کر ان سے ریسرچ حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں حیرت ہے انتہائی حیرت انگیز ہے بوس میں نے تو کبھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا تمہاری زندگی جس انداز میں گزر رہی ہیں اس میں ایسی باتوں پر سوچنے کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن سائنس دانوں ریسرچ سکالرز اور حکومت کو ہر اس پہلو پر سوچنا پڑتا ہے جس سے ملک مضبوط اور طاقتور ہو سکے اس میں اس لحے کے سانسات خوراکی پیداوار کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہیں اب آؤ اصل منصوبے پر فصلات میں پیداوار کو نقصان پہنچانے والا ایک چھوٹا سا جانور ہے جس کا نام چوہ ہے گھریلو چوہوں سے ہٹ کر ذریعہ ارازی میں بھی چوہے ہوتے ہیں جنہیں ایگری ریٹ کہا جاتا ہے یہ فصلوں کی جڑوں کو کھا جاتے ہیں جس سے فصل ناکارہ ہو جاتی ہے ان کی افضائش میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے اس سے پہلے فصلوں کو سب سے زیادہ نقصان ٹڈڈی دل سے پہنچتا تھا اور ٹڈڈی دل کی وجہ سے دنیا میں کئی بار خوفناک قہد پڑ چکے ہیں لیکن اقام متحدہ نے اس کے خلاف طبی لڑسے تک جنگ ڈڑی ٹڈڈی دل سہراؤں سے اڑتے ہوئے آتے تھے یہ وہاں انڈے دیتے اور افضائشیں نسل کرتے اس لئے ان سہراؤں پر زہریلے ایسپریے کیے گئے اس طرح ان کی نسلی ختم کر دی گئی لیکن چوہوں کے خلاف اس انداز کی کاروائی نہیں کی جا سکتی کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ چوہے زیر زمین بل بنا کر رہتے ہیں اس لئے زمین کی سطح کے اوپر ہونے والے زہریلے کیمیائی زہریلے ایسپریے ان پر بہراراس کوئی اثر نہیں کرتے بیسے تو کیمیائی خادے بھی زمین میں ڈالی جاتی ہیں لیکن یہ کیمیائی خادے بھی صرف اس رقبے پر ڈالی جاتی ہیں جہاں فصل موجود ہو جبکہ چوہے اس کے اطراف میں رہتے ہیں اور پھر فصلوں پر کیڑوں کے حملوں کے تحفظ کے لیے جو پیسٹی سائیڈ ایسپریے کیا جاتا ہے وہ بھی انتہاری زہریلہ ہوتا ہے لیکن یہ ایسپریے بھی فصل پر ہی کیا جاتا ہے اس لئے چوہوں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور ان کی تعداد بہرحال بڑھتی جا رہی ہے حیرت انگیز بوس مجھے تو لگتا کہ طویل عرصے تک آپ نے کسی اگریکلچر یونیورسٹی میں کام کیا ہے جبکہ میرا خیال ہے کہ آپ کی زندگی جرائم کے خلاف رڑتے ہوئے گزری ہیں جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ مجھے باقاعدہ بریف کیا گیا ہے کرنل یون نے کہا اب چونکہ تمہیں تمام پسے منظر معلوم ہو گیا ہے اس لئے اب اصل موضوع پر آتے ہیں پوری دنیا میں نبتاتی ریسرچ کرنے والے انچوہوں کے خلاف بھی ریسرچ کرتے رہتے ہیں لیکن آج تک کوئی ایسی دوائی جات نہیں ہو سکی جو ایگری ریڈز کو حلا کر سکے یا انہیں فصل کو تباہ کرنے سے بڑے پیمانے پر روکا جا سکے چھوٹے پیمانے پر کام ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ مجموعی طور پر پوری معیشت پر اثرانداز نہیں ہو سکتے لیکن پاکیشہ کے نبتاتی سائنس دان اس معاملے میں بہت آگے جا چکے ہیں کیا انہوں نے کوئی دوائی جات کر لی ہے بوس نہیں بلکہ انہوں نے اکریمے کی ریاست میکسیکو میں پائے جانے والے ایک پودے جسے گلیری سیڈیا کہا جاتا ہے پر انتہائی کامیاب ریسرچ کی ہے اور اس ریسرچ کے تحت ایسا فرمولہ دیار کیا جا چکا ہے جس سے گلیری سیڈیا کی انتہائی کامیاب پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے اور اس ریسرچ کے تحت پیدا ہونے والا گلیری سیڈیا پودا نہ ہی زمین سے کوئی خوراک لیتا ہے اور نہ پانی بلکہ خوراک اور پانی وہ ہوا سے کھینچ کر بڑھتا ہے اور اس قدر تیزی سے بڑھتا ہے کہ شاید اس قدر بڑھاتری کے تصوری نہیں کیا جا سکتا یہ پودا انسان دوست پودا کہلاتا ہے اس پودے سے ایسی بو نکلتی ہے جو انسانوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی لیکن چوہے اس بو سے ہلاک ہو جاتے ہیں اس لئے گلیری سیڈیا جہاں کاشت کیا جائے وہاں چوہے قریب نہیں آتے بلکہ دور دور رہتے ہیں عام طور پر گلیری سیڈیا کے پودوں کو فصل کے گرد کاشت کیا جاتا ہے تاکہ چوہے قریب نہ آئے اور فصل کو نقصان نہ پہنچا سکے لیکن صحتمن اور طاقتور چوہے اس کی بو کے باوجود فصل کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ ایگری ریڈز جبلی طور پر زمین کے گہرائی میں طویل سرنگ لگا لیتے ہیں تو کیس نئی فارمولے سے وہ سرنگ نہیں لگا سکیں گے نہیں بلکہ اس پودے سے ایسی بو نکلتی ہے جو طویل فاصلے تک زمین کی تہہ میں پہنچ جاتی ہے اور اس بو سے چوہے ہلاک ہو جاتے ہیں اس طرح گلیری سیڈیا پودے کی کاشت اگر دو چار فصلوں کے دوران کر لی جائے تو ایگری ریڈز کا بالکل اسی طرح خاتمہ کیا جائے گا جس طرح ٹڈڈی دل کا ہوا تھا لیکن بوس کہ ہمارے ملک لاغوریا میں بھی یہ مسئلہ سشدت سے موجود ہے کہ ہم اس مشن پر کام کرنا پڑے سرد علاقوں میں ایگری ریڈز کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اس لیے یہ مسئلہ پوری قوت سے یہاں موجود نہیں ہے لیکن گرم علاقوں میں قدرتی طور پر ایگری ریڈز کی آبادیاں ہوتی ہیں اس لیے یہ مسئلہ جہاں پاکیشہ کے لیے اہمیت رکھتا ہے وہاں اس کے ہمسائے ملک کافرستان کے لیے اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس لیے کافرستانی حکام اس فارمولے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس واسطے انہوں نے ہماری حکومت سے رابطہ کیا ہے وہ خود اس پر کام کیوں نہیں کر سکتے انہوں نے ہماری خدمات کیوں حاصل کی ہیں جارش نے پوچھا اس فارمولے پر کام کرنے والا سائنس دان پاکیشہ کا ڈاکٹر عباس ہے ڈاکٹر عباس اکریمے کی ایک ذریعی ریسرچ لیبارٹری میں طویل عرصے تک کام کر چکا ہے اور وہیں اس نے گلیریز ایڈیا پر بھی کام کیا لیکن یہ کام صرف اس حد تک تک کہ گلیریز ایڈیا کی پیداوار گرم علاقوں میں بھی کی جا سکے پھر وہ ریٹائر ہو کر پاکیشہ واپس چلا گیا اور وہاں اس نے حکومت کی بجائے اپنے طور پر لیب بنا کر اس میں گلیریز ایڈیا پر کام کرنا شروع کر دیا جو کچھ میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ اس فارمولے کی مدد سے وہ ایگری ریڈز کا مکمل خاتمہ کر سکے گا اس کا تیار کردہ گلیریز ایڈیا کا بیج ہوا سے خوراک اور پانی حاصل کرے گا اس کے ساتھ دکٹر عباس نے انتہائی حیرت انگیز اثرات بھی اس پودے میں پیدا کیے ہیں ان اثرات کے تحت گلیریز ایڈیا کے پتے اگر جگالی کرنے والے جانوروں کی خوراک میں شامل کر دیے جائیں تو دودھ کی پیداوار میں بے اندازہ اضافہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ گلیریز ایڈیا کے پتے اگر مرکن کی خوراک میں شامل کر دیے جائیں تو ان کے انڈے دینے کی صلاحیتوں میں ناقابل یقین اضافہ ہو جاتا ہے اس طرح نہ صرف اس کے جدید فارمیلے کے تحت گلیریز ایڈے کے کارز سے ایگری ریڈز ہلاک ہو جائیں گے بلکہ ڈیری فارمنگ اور پولٹری کے بزنس میں بھی ناقابل یقین حد تک اضافہ ہو جائے گا ہیرت انگیز بوس اگر آپ یہ تفصیل نہ بتاتے تو میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آسکتی تھی بہرحال آپ نے یہ نہیں بتا کہ کافرستان اسے ہمارے ذریعے کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ خود بھی تو اسے حاصل کر سکتا ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ڈاکٹر عباس نے جو ریسرچ کی ہے اس کا علم ابھی تک حکومت پاکیشی ہے یا دوسرے نہ بتاتی سائنس دانوں کو نہیں ہے اس کی اطلاع صرف کافرستانی حکومت کو ہے اور وہ بھی اس طرح ہے کہ ڈاکٹر عباس کے رشتے دار کافرستان میں رہتے ہیں وہاں ایک شادی کے سلسلے میں ڈاکٹر عباس گئے تو اس فنکشن میں کافرستان کے ایک ایگری سائنس دان ڈاکٹر شرمہ بھی شریک تھے وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے کیونکہ ڈاکٹر شرمہ بھی ایکریمیا میں کام کرتے رہے ہیں اس لئے ڈاکٹر شرمہ نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر عباس نے ساری تفصیلوں سے بتا دی شرمہ نے تفصیل سن کر حیران رہ گیا لیکن چونکہ وہ خود بھی سائنس دان ہے اس لئے تفصیلی بات کرنے پر انہیں یقین آ گیا کہ ڈاکٹر عباس جو کچھ بتا رہے ہیں وہ درست ہے ان کے اسرار کے باوجود ڈاکٹر عباس نے اس فرمولے کی بنیادی باتیں بتانے سے صاف انکار کر دیا اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ریسرچ فائنل کر کے پہلے اسے بینو لقوامی سطح پر ریجسٹرٹ کرائیں گے پھر حکومت پاکیشہ کو اطلع دیں گے تاکہ پاکیشہ کی ذرے ڈیری اور پولٹری پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہو سکے اور ملکی معیشت مضبوط ہو سکے وہ واپس پاکیشہ چلے گئے تو ڈاکٹر شرما نے اس بارے میں تفصیلی ریپورٹ تیار کر کے کافرستان کے آلہ حکم کو پیش کر دی آلہ حکم نے اس ریپورٹ میں بہت دلچسپ پی لی اور پھر انہوں نے غور و فکر کے بعد اس فرمولے کو کافرستان کے لیے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکیشہ کو اس سے مکمل طور پر محروم کرنے کی پلاننگ بھی بنانی لیکن وہ پاکیشہ سیکرٹ سرویس اور خاص طور پر اس علی عمران سے بہت خوف زدہ ہیں انہیں یقین ہے کہ عمران اور پاکیشہ سیکرٹ سرویس اس کا سراخ لگا لے گی اور کافرستان کے ملوث ہونے کی صورت میں وہ کافرستان پر چڑھ دوڑیں گے اور پھر نہ صرف فرمولہ واپس چلا جائے گا بلکہ کافرستان کو بھی کوئی بڑا اور ناقل بھی تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا اس لیے انہوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے کیونکہ لاغوریا کے تعلقات نہ زیادہ قریبی پاکیشہ سے ہیں اور نہ کافرستان سے ہم ایک لحاظ سے دونوں وہ مالک کے دوست ہیں پھر ہمارا ملک بنیادی طور پر سنتی ہے اس لیے پاکیشہ کو ہم پر شک نہیں ہو سکتا اور ہم یہ فرمولہ خاموشی سے کافرستان پہنچا سکتے ہیں اور پاکیشہ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہوا کیا ہے ہماری حکومت یہ کام کرنے پر اس لیے آمادہ ہو گئی ہے کہ کافرستان نے اس کے بدلے میں بہت بڑے سنتی کمپلیکس کا معاہدہ کیا ہے اس سے ہمارے ملک کی معیشت کو ناقابل بیان فائدہ پہنچے گا اور آخری بات کہ یہ معلوم ہو جائے گا کہ لاگوریا کی سیکرٹ سرویس اس قابل بھی ہے کہ یہ مشن کمپلیٹ کر سکے گی یا نہیں بس آپ نے بتا ہے کہ اس فرمولے کا علم ابھی حکومت پاکیشہ کو بھی نہیں ہے پھر پاکیشہ سیکرٹ سرویس سے کافرستان کو ڈرنے کی کیا بات ہو سکتی ہے کافرستانی حکام کا کہنا ہے کہ پاکیشہ میں ہونے والے ہر کام کی اطلاع کسی نگے کسی انداز میں پاکیشہ سیکرٹ سرویس تک پہنچی جاتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جس معاملے کو وہ ان سے جتنا زیادہ چھپائیں اتنی جلدی اور آسانی سنے معلوم ہو جاتا ہے اس لئے انہوں نے ہمیں بھی مشورہ دیا ہے کہ ہم اس انداز میں وہاں کام کریں کہ پاکیشہ سیکرٹ سرویس کو اس کا علم نہ ہو سکے انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عباس کو عام انداز میں ہلاک نہ کیا جائے بلکہ اسے اور اس کی نبتاتی لیبارٹری کو اس انداز میں تباہ کیا جائے کہ اسے ڈاکوں کی واردات سمجھا جائے اس کی لیب اس کی ذاتی کوٹی کے ایک پورشن میں ہے لیکن جب فارمیلہ وہاں سے آ جائے گا اور ڈاکٹر عباس بھی ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس لیب کو تباہ کرنے کا کیا فائدہ کافرستانی حکام کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عباس نے لیب میں ایسا جدید کمپیوٹر رکھا ہوا ہے کہ جس میں وہ سب کچھ ساتھ ساتھ فیٹ کرتا رہتا ہے ویسے وہ لیب مشین ہی نہیں ہے اس کمپیوٹر کی میموریز سے سب کچھ واش کر کے اسے تباہ کر دیا جائے گا تاکہ اصل فارمیلے تک کوئی نہ پہنچ سکے آل رائٹ بوس یہ انتہائی آسان کام ہے آپ اس کی تفصیل مجھے دے دیں میں یہ کام اس انداز میں کمپلیٹ کروں گا کہ کسی کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکے گا یہ ٹھیک ہے کہ تم اور تمہارا سیکشن کارکردگی کے لحاظ سے عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے کم نہیں ہے لیکن میرا مشورہ ہے کہ تم یہ کام اس انداز میں سرانجام دو کہ انہیں اس کا علمی نہ ہو سکے کیونکہ میں نے چاہتا کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس یہاں آ کر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے اوکے بوس ایسا ہی ہوگا کرنل یون نے سامنے موجود فائل بند کر کے جورج کی طرف بڑھا دی اس میں تمام تفصیلات موجود ہیں ٹھیک ہے بوس لیکن یہ تو بتائیں کہ یہ فارمیلہ کس شکل میں ہوگا فائل ہوگی یا کوئی مایکرو فلم اور پھر اس فارمیلے کی چیکنگ کیسے ہوگی کہ اثر فارمیلہ یہی ہے اس کام کے لیے تمہارے ساتھ ایک خاتون جائے گی اس کا نام ڈاکٹر میری ہے یہ بطور سیہ تمہارے ساتھ جائے گی یہ خاتون ایکریمینین ہے اور ایکریمیا کی اگری یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے اسے اس فارمیلے کے بارے میں بریف کر دیا گیا ہے اور وہ اسے پہچان لے گی بیسے یہ معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر عباس نے یہ فارمیلہ کس شکل میں دیار کر رکھا ہے یہ وہاں جا کر ہی بتا چلے گا کہاں ہے وہ خاتون تم دیار ہو جاؤ بہتر ہے کہ تم ابھی اکیلے جاؤ مجھے روانکی کے بارے میں اطلاع دے دینا یہ خاتون جہاز میں تمہارے ساتھ والی سیٹ پر موجود ہوگی اور وہیں تمہارے اس سے تعرف ہوگا بہتر ہے کہ تم بھی ایکریمینین میک اپ اور کاغذات پر پاک ایشیا جاؤ اور بطور سہیا جاؤ ٹھیک ہے بوس آپ کی یہ تجویز بہت امدہ ہے جوج نے فائل اٹھائی اور سلام کر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا امران کی کار خاصی تیز رفتاری سے دورتی ہوئی آفیسرز کالونی کی طرف بڑھی چلی جاری تھی وہ کوٹی جارہا تھا کیونکہ اس کی بی اممہ نے فوراں فون کر کے اسے کوٹی بلائے تھا اور ساتھ حکم بھی دیا تھا کہ وہ سلیقے کا لباس پہن کر آئے امران نے شروار کمیس کے ساتھ جیکٹ لی تھی کیونکہ یہ لباس بی اممہ کو پسند تھا اس نے بی اممہ سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ وہ اسے کیوں بلاری ہیں لیکن بی اممہ نے اسے فوراں آنے کا کیا کر اسی ورک دیا تھوڑی در بعد اس نے کار کوٹی کے گیٹ کے سامنے روکی اور نیچے اتر کر کال بیل کا بٹن دبانے ہی وارا تھا کہ بے اخترار چونک پڑا کیونکہ کوٹی کے پوچھ میں سرکاری جیپ موجود تھی اور یہ جیپ فیاس کے استعمال میں رہتی تھی امران دیکھتی سمجھ گے کہ سپر فیاس بھی کوٹی میں موجود ہیں چونکہ اچھ سرکاری تحتیل کا دن تھا اس لئے لا محالہ سر عبد الرحمان بھی کوٹی میں موجود ہوں گے اس نے ہاتھ بڑھا کر کال بیل کا بٹن دبایا تو چند ہی لمحباد ان کے پرانے ملازم مراد بخش نے پھاٹک کھول کر سلام کیا بابا کیسے ہیں اللہ کا قرآن میں چھوٹے سا یہ آج اممہ بھی کا خاص بھلاوہ کس سلسلے میں ہے اور فیاس کی جیپ بھی ہاں موجود ہے مسئلہ کیا ہے پتہ نہیں سا مجھے نہیں معلوم عمران تیستیس قدم اٹھا تبی اممہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا وہ اپنے کمرے میں اپنے مخصوص تخت پوش پر بیٹھی تصویر پڑھنے میں مصروف تھی عمران انہیں سلام کیا اور تخت پوش کے ساتھ فرش پر بچے ہوئے قالین پر بیٹھ گیا آگئے تم اممہ بھی نے سلام کا جواب دے کر دعائیں دینے کے بعد بڑے پیار سے پوچھا اممہ بھی کوئی خاص بات ہے ہاں تم نے فیاس کے ساتھ کورائی جانا ہے وہاں تمہارے ڈیڈی کے دور کرشتہ دار نواب احمد خان رہتے ہیں ان کی بیٹی ہے آصفہ تمہارے ڈیڈی کی کسی محفل میں نواب احمد خان اور آصفہ سے ملاقات ہوئی اور تمہارے ڈیڈی کو آصفہ بہت پسند آئی ہے تمہارے ڈیڈی نے کہا ہے کہ وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں کیونکہ نواب احمد خان نے باقاعدہ دعوت دی ہے لیکن میری طبعہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں اتنا طویل سفر نہیں کر سکتی اور تمہارے ڈیڈی کو بھی کل کسی ضروری میٹنگ میں جانا ہے اس لیے فیصلہ ہوا کہ تم وہاں جا کر دو چار دن رہ کر آؤں تاکہ جہداد خان تم سے ملنے اور پھر بات ہوگی اور تمہارے ڈیڈی کا کہنا ہے کہ تم وہاں جا کر الٹی سیدھی حرکتیں کروگے اس لیے وہ فیاض کو تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں لیکن اب ابھی سیدھی حرکتیں تو کرنی چاہیے نا آپ کا کیا خیال ہے سنے امران میری طبعہ تب اکثر خراب رہنے لگی ہے اور تمہارے ڈیڈی بھی ریٹائر ہونے والے ہیں تم نے بہت آزاد رہ لیا اس لیے وہاں دونوں کی خواہش ہے کہ تمہارے سر پر اپنی زندگی میں سہرہ باندھ کر اپنی چاہت پوری کر لیں تمہارے ڈیڈی کو آصفہ اس قدر پسند آئی ہے کہ وہ ہر قیمت پر اسے اپنی بہو بنانے پر تلے ہوئے ہیں ویسے بھی وہ اچھے خاندانی لوگ ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ڈیڈی کسی ایسی ویسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ آصفہ بہو بن کر یہاں آ جائے لیکن اگر آصفہ آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا نہیں مجھے تمہارے ڈیڈی کے انتخاب پر اعتماد ہے اس لیے تو میں ساتھ نہیں جاری نواب احمد خان خاندانی آدمی ہے ایک بار وہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں کوٹی پر بھی آ چکے ہیں گو اس وقت ان کی بیٹی آصفہ چھوٹی تھی لیکن اس وقت بھی وہ بہت معدب اور اکھرکاؤ والی بچی تھی اور میں نے نواب سابسوس کی تعریف بھی کی تھی اس لیے مجھے یقین ہے کہ آصفہ اب بھی ویسی ہوگی چھوٹے صاحب آپ کو بڑے صاحب یاد کر رہے ہیں اچانک مراد بخش نے اندر آ کر کہا ہاں جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں صدا خوش رکھے بی امہ نے عمران کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ تیزی سوٹ کر کمرے سے نکلا اور سر عبد الرحمان کے مقصود کمرے کی طرف پڑھ گیا سر عبد الرحمان گھریلو لباس میں صوفے پر بیٹھے تھے جبکہ ان کے سامنے دوسرے صوفے پر فیاض بیٹھا تھا اس نے بھی گھریلو لباس پہناوا تھا اور وہ بڑے معدب انداز میں بیٹھا تھا السلام علیکم والیکم السلام بیٹھو مجھے بہت افسوس ہے ڈیڈی بیچاری سلمہ بھابی اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا اب کیا ہوگا جوانی میں یہ صدمہ کیا مطلب کیا کہہ رہے ہو تم میں فیاض کی بات کروں بیچارہ اس عمر میں گونگا ہو گیا ہے گونگا ہونے کے وجہ سے اس کی نوکری بھی ختم ہو جائے گی اور نوکری ختم ہو گی تو سلمہ بھابی کیا کرے گی اور چھوٹے چھوٹے بچے شٹ اپ یہ آتی کیا بکواس شروع کر دی تم نے نانسنس مگر ظاہر ہے کہ وہ گونگا ہو چکا ہے اس لئے اس نے جواب نہیں دیا نانسنس تمہیں اتنا بھی نہیں مالو کہ اگر ایک آدمی جواب بھی دے تو وہ سب کی طرف سے ہوتا ہے بہرال سنو تمہاری اممہ بھی نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ تم فیاض کے ساتھ نواب صاحب کی حویلی جاؤ گے وہاں تمہاری آمد کی اطلاع دے دی گئی اور سنو تم نے وہاں جا کر اگر کوئی بکواس کی یا کوئی اوچی حرکت کی تو فیاض مجھے ریپورٹ دے گا اور میں تمہیں گولی بھی مار سکتا ہوں آپ تو اس معاملے کو اس طرح ڈیل کر رہے ہیں جیسے انٹیلیز سے کوئی مشن ترپیش ہو سپریٹینڈن آپ کو ریپورٹ دے گا اور آپ ریپورٹ پر کاروائی کریں گے سر عدد الرحمان پہ اختیار مسکراتی ہے کسی بکواس کی ضرورت نہیں ہے اب جاؤ تم دونوں فیاض ایک جھٹکے سوٹ کھڑا ہوا لیکن عمران اسی طرح پینان سے بیٹھا رہا ڈیڈی فیاض کب ضروری سامان تو دے دیں یہ تو خالی حد جا رہا ہے سامان کیسا سامان ظاہر اس نے ریپورٹ دینی ہے اور یہ بتانا ہے کہ میں نے وہاں بکواس کی ہے یا نہیں اور اگر کی ہے تو کتنے فیصد اور کتنے فیصد غیر بکواس بکواس کے کچھ نمونہ جات بھی سیلڈ کر کے یہ ساتھ لے آئے گا تاکہ اسے کسی لیپ میں بھیجوا کر معلوم کہا جا سکے کہ سپر فیاض کا میٹر غلط بتا رہا ہے ٹھیک تم باز نہیں آو گے ٹھیک ہے اب مجھے ساتھ چلنا پڑے گا ارے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں وہاں بات ہی نہیں کروں گا تاکہ معاملہ درست رہے آو فیاض چلے عمران نے گھبرائے والاجے میں کہا اور اٹھ کر جلدی سے سلام کیا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا جیسے اسے خطرہ ہو کہ سر عبد الرحمان ابھی اسے پکڑ لیں گے یا میری زغیر سرکاری کار میں ہے عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا اگر تم ایک وعدہ کرو تو میں تمہیں اکیلہ بھی وہاں بھیڑ سکتا ہوں کیا مطلب کیا سا وعدہ یہی کہ تم وہاں ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے جس سے نواب صاحب اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنے سے انکار پر مجبور ہو جائیں کیونکہ تمہاری ڈیڈی کو آصفہ بہت پسند ہے اور وہ نواب صاحب سے وعدہ بھی کر چکے ہیں کہ وہ آصفہ کو اپنی بہو بنائیں گے اگر تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے نواب صاحب کو تمہارے ڈیڈی کو انکار کرنا پڑا تو تمہارے ڈیڈی کو بے حد صدمہ ہوگا اور تمہارے ڈیڈی مجھے ساتھ اسی لئے بھیج رہے ہیں تاکہ میں تمہیں لیول میں رکھوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم میرے بس سے باہر ہو لیکن پھر تم رپورٹ کیسے دوگے اور نواب صاحب نے بھی ڈیڈی کو بتا دینا ہے کہ تم ساتھ نہیں آئے اوہ ہاں اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا چلو ٹھیک ہے تمہاری کار میں چلتے ہیں لیکن پہلے تمہیں یہاں سے میری رہائش کا جانا ہوگا تاکہ میں جیف وہاں چھوڑ سکوں میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں وہ چھوڑ آئے گا پھر عمران نے ایک ملازم کو ہدایات دی اور وہ اپنی کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا فیاسپ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد عمران کی گاڑی سڑک پر پہنچ گئی جو دارالحکومت سے کورائی جاتی تھی جہاں نواب صاحب کی حویلی تھی پھر تقریباً دو گھنٹے کی ڈرائیف کے بعد وہ کورائی پہنچ گئے یہ مین روڈ سے ہٹ کر تقریباً ساٹھ میل اندر کی طرف ہے خاصہ بڑا قصبہ تھا عمران کو معلوم تھا کہ کورائی قصبے گیرد زرعی ارازی نواب احمد خان کی جاگیر ہیں قصبے کے شمالی کونے میں ایک پرانے وقتوں کی بنی ہوئے خاصی پرانی حویلی تھی اس کا جہازی سائز پھارٹک کھلاوا تھا سامنے ایک وسیع عریض آہا تھا جس کے ایک طرف برامدہ تھا جس کے پیچھے کمرے تھے جبکہ حویلی کی دوسری طرف گہراش تھا جس میں جیپیں اور کارے موجود تھیں سامنے دیوار کی سائٹ میں ایک بڑا دروازہ تھا عمران نے کاروز برامدے کے سامنے روکی اور پھر وہ فیاس کے ساتھی نیچے آیا اس لئے برامدے میں سے ایک آدمی جس نے شلوار کمیز پہنی تھی تیزی سے باہر آیا جی صاحب یہ سینٹرل انٹریجنس بیورو کے سپریٹنڈنٹ فیاس صاحب ہے اور میں ان کی کار کا اتنا سا ڈرائیور ہوں میرا نام علی عمران ہے اوہ آپ آئیے صاحب میں شرمندہ ہوں میرا خیال تھا کہ آپ کی آمد کی تلعہ مجھے پہلے ہی مل جائے گی کیونکہ میں نے دو آدمی قصبے کے آغاز پر کھڑے کیے تھے لیکن وہ شاید آپ کی کار نہیں پہچان سکے ویسے میرا نام آزم ہے جناب اس آدمی نے باکھل آئے علاجے میں کہا پھر وہ عمران اور فیاس کو ساتھ دے کر سامنے سائٹ کی دیواریں موجود دروازے کی طرف بڑھا دروازے کے دوسری طرف ایک اور پورشن تھا لیکن اس پورشن کو بڑے شہانہ انداز میں تعمیر کیا گیا تھا آزم انہیں ایک انتہائی شاندار اور قیمتی فرنیچر سے سچے ڈرائنگ روم نمہ کمرے میں لیا تشریف رکھیے میں آپ کی آمد کی تلعہ نواب صاحب کو دے دیتا ہوں آزم باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد ایک اور ملازم کمرے میں آیا اس نے ایک ٹری اٹھائی ہوئی تھی جس میں دو مشروب سے بھرے ہوئے گلاس تھے اور گلاس کے گرد ملٹی کلر کے ٹیچو بیپر سلپٹے ہوئے تھے ملازم نے سلام کر کے ایک گلاس دونوں کے سامنے رکھا اور واپس چلا گیا امران اور سپر فیاض نے جیسے ہی گلاس خالی کیے وہی ملازم اندر آئے جس نے مشروب پیش کیے تھے اس کے ہاتھ میں خالی اٹھرے تھی وہ گلاس خالی اٹھرے میں رکھ کر واپس لے گیا تھوڑی در بار ٹرینگ روم کا نرونی دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر آئی اس نے شلوار قمیز پہنی ہوئی تھی اس کے اکھروٹی رنگ کے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے چہرے پر میک اپ کھلکے سے ٹچس تھے وہ خاصی خوبصورت تھی امران اور فیاض اس کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے میرا نام آصفہ ہے ریڈی کو اچانک ایک فودگی میں جانا پڑ گیا ہے بہرحال وہ جلد واپس آ جائیں گے آپ تشریف رکھئے میرا نام علی امران ہے اور یہ میرے دو سپر فیاض ہیں ویسے یہ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپریٹینڈن ہے جبکہ شکل سے کسی جیل کے دروغہ لگتے ہیں لیکن آپ ان کی شکل پہ نہ جائیں ویسے یہ بڑے نفیز دل کے مالک ہیں آصفہ بے اختیار مسکرا دی تشریف رکھئے پھر وہ خود بھی بیٹھ گئی شکریہ آپ نے اپنا تعریف عدورہ کر آیا ہے وڈا مجھے معلوم ہے کہ آپ کا تعریف بہت طویل ہے آصفہ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیڈی نے مجھے سختی سوکم دیا ہے کہ میں اچھا مہمان بن کر دکھاؤں اور اچھے مہمان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ میزبان کو شرمندہ نہ ہونے دیا جائے آصفہ کھلکھلا کر اس پڑی آپ بے فکر ہو کر تعریف کرا سکتے ہیں میں نے بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہے عمران اس کے ذہانت کا دلی دل میں قائل ہو گیا تو پھر آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ ماسٹر بچے کو کہا جاتا ہے ماسٹر ملو ماسٹر ٹلو اور آپ کو بھی یقیناً معلوم ہوگا کہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے زمبور سے دانت نکالنے والے بھی اپنے آپ کو ڈاکٹری کہتے ہیں آصفہ نے ترکی با ترکی جواب دیا پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی کوئی بات کا جواب دیتا بیرونی دروازہ کھولا اور ایک ادھیر عمر لیکن بھاری جسم کا آدمی اندر آیا اس کا چہرہ چوڑا تھا اور چہرے سے لگتا تھا کہ وہ کوئی جاگردار ہے اس کی بڑی بڑی موچھے تھی عمران اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ نواب احمد خان ہے ویسے وہ پہلے پھر ان سے ایک دوبار مل چکا تھا نواب صاحب سنجیدہ طبیت اور بڑے رکھ رکھاؤ والے آدمی تھے میں معذرت خان ہوں بیٹے کہ میں خود تمہارے استقبال پر نہیں آسکا کیونکہ مجھے اچانک ڈاکٹر ابباس کی فوتگی پر جانا پڑ گیا تھا نواب صاحب نے کہا اور آصفہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے جی آصفہ صاحبہ نے بھی بتایا تھا بہرحال اب تو وہ پورے تعرف پر مزید اسرار نہیں کریں گی کیونکہ بیچارہ ڈاکٹر تو فوت بھی ہو چکا ہے کیا مطلب یہ تم نے کیا کہا اور یہ صاحب کون ہے تم نے ان کا تعرف نہیں کرایا نواب صاحب بولے پھر امران کے بولنے سے پہلے آصفہ نے فیاض کا تعرف بھی کرا دیا اور ساتھ ہی وہ باتیں بتا دی جو اس کا ان امران کے درمیان ہوئی تھی اوہ اچھا تو یہ بات ہے بیسے ڈاکٹر ابباس کے اچانک موت نے ہمیں بہت رنجیدہ کیا ہے اس لیے مجھے اجازت دیں اور آپ باتیں کریں انشاءاللہ کھانے پر ملاقات ہوگی نواب صاحب اٹھ گئے ان کے اٹھنے پر امران فیاض اور آصفہ تین اٹھ کھڑے ہوئے اور نواب صاحب مڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے یہ ڈاکٹر ابباس کیپ کے عزیزوں میں سے تھے امران نے پوچھا نہیں بیسے انکل ابباس بہت قابل ذریعی سائنس دان تھے وہ طویل عرصے تک ایکریمے کے کسی ذریعی لیب میں ریسرچ کرتے رہے تھے اور پھر ریٹائر ہو کر واپس آ گئے تھے یہاں ان کی آبائی ارازی اور رہائش کا تھی اس لیے وہ یہاں آ گئے انہوں نے اپنے گھر میں ہی ایک پورشن میں اپنی ذریعی لیب بنائی ہوئی تھی تو کیا وہ ذریعی بم بنا رہے تھے امران نے ماسوانہ لہجے میں پوچھا تو آسفہ بہترین اس پڑی ایسے ہی سمجھ لیں لیکن یہ بم چوہے مارنے والا بم تھا امران چونکا چوہے مار گولیاں تو سنی تھی یہ چوہے مار بم کہاں سے آ گیا میں نے بھی انکل سے یہی سوال کیا تھا اور انہوں نے مجھے جو تفصیل بتائی تھی اس نے مجھے واقعی حیران کر دیا تھا کیسی باری کیا امران نے اس کے سنجیدکی کو محسوس کرتے ہوئے حیرت سے کہا اگر آپ بور نہ ہو تو تفصیل بتا دوں بور تو فیاض ہو رہا ہے بیچارہ شہبالہ بننے کے چکر میں فنس گیا آسفہ اس بار پھیکی سی ہسی ہس پڑی امران صاحب آپ اور فیاض صاحب بھی سن لیں میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی میں نے انگلینڈ میں اپنے پاکی شئے کلاس فیلو رزا ہمدانی سے شادی کر لی تھی اور ڈیڈی کو بھی اس کا علم ہے لیکن دو سال بعد رزا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے جس کے بعد میں واپس آگئی اس لیے میں بیوا ہوں اور پھر بھی ڈیڈی کی زد ہے کہ وہ میری دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں ورنہ میں خود ابھی تک اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کر سکی مجھے بہت خوشی کہ آپ نے کھل کر بات کر دی بہرال you don't worry فیاض جب ڈیڈی کو رپورٹ دیں گے تو پھر آپ کی خواہش کا اترام کیا جائے گا عمران نے دلی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے اسے اس بار بھی بالبل بچا لیا تھا آپ کا بہت شکریہ عمران صاحب آپ نے میرے ذہن پر سے بوجھ اٹا دیا لیکن please آپ ڈیڈی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے اور please انکل عبد الرحمان سے بھی میری طرف سے گزارش کر دیجئے گا کہ وہ ڈیڈی سے یہ بات نہ کریں کیونکہ ڈیڈی نے مجھے خاص طور پر منع کیا تھا لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ کو یا کسی اور کو دھوکے میں رکھا جائے you don't worry آپ پر کوئی بات نہیں آئی گی ویسے آپ اس چوہے مار بم کے بارے میں بتا رہی تھی جی انکل نے مجھے بتایا تھا کہ ذرعی فصلوں کو سب سے زیادہ نقصان ذرعی ارازی میں رہنے والے چوہے پہنچاتے ہیں جنہیں ایگری ریٹس کہا جاتا ہے گھرے لی چوہوں کو تو چوہے مار گولیاں کھلا کر یا ویسے پکڑ کر ہلاک کیا جا سکتا ہے لیکن ایگری ریٹس زمین کے اندر کافی گہرائی میں بل بنا کر رہتے ہیں اس لیے انہیں ایزیلی ہلاک نہیں کیا جا سکتا اور پھر ان کی افضائش نسل بھی خاصی تیزی سے ہوتی ہے اس لیے ایگری ریٹس فصل پر حملہ کر کے اس کی جڑوں کو کھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے فصل بہت کم ہوتی ہے اور موجودہ دور میں چوہے آبادی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس لیے خوراک اس وقت دنیا کا نمبر ایک مسئلہ بن چکی ہے اور زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ایگری ریٹس کا خاتمہ کر دیا جائے ایگری میں کی ریاست میں ایک ایسا پودا پائے جاتا ہے جس سے گلیری سیڈیا کہا جاتا ہے اس پودے سے جو بو نکلتی ہے وہ چوہوں کو دور بھگاتی ہے اس لیے وہاں کے کاشتکار کھیتوں کے کناروں پر اس پودے کو باقاعدہ کاشت کرتے ہیں لیکن یہ بو بہت ہلکی ہوتی ہے اس لیے چوہے دور سے سرنگ لگا کر فصل میں پہنچ کر اسے نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بہرحال اس پودے سے کسی حد تک بچت ہو جاتی ہے اور انکل ڈاکٹر عباس نے اس پودے گلیری سیڈیا پر مزید رسرچ کی تو انہیں حیرت انگیز کامیابیاں ملی پھر وہ یہاں پاکشی آگے تاکہ اس پر مزید رسرچ کر کے اس حکومت کے حوالے کر دیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے اس نسل کے مختلف پودوں کو کروس کر کے گلیری سیڈیا کے ایسے پودے پیدا کر لیا ہیں جن کی بو بہت دور دور تک کام کرتی ہے حتیٰ کہ زمین کے اندرونی تحت تک بھی پہنچ جاتی ہے اس بو سے چوہے نہ صرف دور بھاگتے ہیں بلکہ مر بھی جاتے ہیں جبکہ یہ بو نہ انسانوں کو محسوس ہوتی ہے اور نہ اور جاروروں کو اس کے ساساتھ وہ اس معاملے میں بھی کامیاب ہوگا کہ گلیری سیڈیا زمین سے خوراک اور پانی حاصل کرنے کے بجائے اپنی خوراک ہوا سے حاصل کریں اس طرح وہ فصل کو ملنے والی خوراک میں بھی حصدار نہیں بنتے اور فصل کو پوری خوراک ملتی رہتی ہے چوہے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اس طرح پیداوار اس پودے کی وجہ سے حیرت انگیز طور پر بہت بڑھ جاتی ہے پھر یہ بھی کہ اگر اس کے پتوں کو دودھ دینے والے جانوروں کے خوراک میں شامل کیا جائے تو دودھ کی پیداوار بہت بڑھ جاتی ہے اسی طرح گلیری سیڈیا کے پتوں کو مرخوں کے خوراک میں شامل کر دیا جائے تو مرخوں میں انڈے دینے کی صلاحیت حیرت انگیز طور پر بڑھ جاتی ہے ڈاکٹر ابباس اس پر بہت خوش تھے کہ ان کی یہ ریسرچ پاکیشیہ میں ذرعی پیداوار کے ساتھ ساتھ ڈیری اور پولٹری کے شعبے میں انقلاب برپا کر دے گی لیکن اب وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے کیا وہ بیمار تھے او نو اچھے بھلے تھے ڈیڈی سے ان کی خاصی گہری دوستی تھی رات بھی وہ ڈیڈی کے ساتھ یہاں دیر تک شترنچ کھلتے رہے لیکن صبح اطلاع ملی کے رات کو انہیں اور ان کے دو ملازمین کو ہلاک کر دیا گیا ہے عمران اور فیاض چونک پڑے حالہ کر دیا گیا ہے کیا مطلب کس نے کیا اور کیوں اطلاع لانے والے ملازم میں جو کچھ بتایا اس کے مطابق صبح ان کی رہائشگاہ پر دودھ والا آیا تو اس نے ملازموں کی لاشیں دیکھی پھر سب لوگ اکھٹے ہوگا تو معلومہ کہ ڈاکٹر عباس کی لاش بھی ان کے کمرے میں موجود ہے ان کی لیب میں بھی توڑ پھڑ کی گئی ہے وہ اکیلے رہتے تھے صرف دو ملازموں کے ساتھ ان کی بیوی پہلی مر چکی تھی اور اولاد کوئی تھی نہیں مجھے بس اتنا ہی معلوم ہے کیونکہ آپ کی آمد کی وجہ سے میں وہاں نہیں جا سکی ڈیڈی گئے تھے باقی تفصیلات انہیں معلوم ہوگی ان کی ریسرس کا کیا ہوا ان کی عادت تھی کہ وہ اپنی ریسرچ اور اس کے نوٹس وہی لیب میں موجود اپنے کمپیوٹر میں فیڈ کر کے اس کا مایکرو سیڈی تیار کر لیتے تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک مایکرو سیڈی میں پورا فارمیلہ اور ریسرچ منتقل کر دی ہے اور وہ اس فارمیلے کو بین الاقوامی سطح پر پہلے ریجسٹر کرائیں گے باقاعدہ اور پھر یہ فارمیلہ حکومت پاکشہ کے حوالے کر دیں گے تاکہ اس فارمیلے کے مطابق لیری سیڈی کی کاشت پورے ملک میں کرائی جا سکے انہوں نے یہ خصوصی پودے تیار کی ہوں گے وہ تو موجود ہوں گے نہیں وہ انہیں کروسنگ کر کے تیار کر کے اور پھر اس پر ریسرچ کر کے انہیں زائے کر دیتے تھے اور ریسرچ کے نوٹس کمپیوٹر میں فیٹ کر دیتے تھے کیا میں ان کی لیب جا کر دیکھ سکتا ہوں آپ وہاں جا کر کیا کریں گے یہ آپ کا تو موضوع نہیں ہے آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس سے مجھے اس معاملے میں بہت دلچسپی پیدا ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ تشریف رکھئے میں والد صاحب سے اجازت لے کر آتی ہوں پھر ہم اکھٹے ہی ان کے گھر جائیں گے آسفہ اٹھتے ہوئے بولی تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا کمرے کے بند دروازے پر دستک ہوئی تو میز کے پیچھے بیٹھے لاغوریا سیکرٹ سرویس کے چیف کرنل یون نے چونک کر سر اٹھایا پھر اس نے ایک میز پر لگا بٹن دبا دیا دروازہ کھولا اور جوج اندر آیا اس کے چہرے پر مسکرہٹ تھی آو جوج بیٹھو بوس آپ نے اپنے پہلے اکامات میں تبدیلی کر دی تھی کیا اس کی کو خاص وجہ تھی ہاں لیکن پہلے تم بتاؤ کہ وہاں پاکیشیا میں ہوا گیا میں نے آپ کو تحریر ریپورٹ دی تو تھی بوس وہ میں نے پڑھ لی ہے لیکن میں تفصیل سننا چاہتا ہوں آپ نے چونکہ فون پر مجھے یہ حکم دیا تھا کہ ڈاکٹر عباس کو ہلا کرنے کے بجائے اخوا کر کے یہاں لاغوریا لانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی تھا کہ وہاں سب کو یہی معلوم ہے کہ ڈاکٹر حلاق ہو گیا ہے اس لئے میں نے بھی اپنے پلان میں تبدیلی کر دی میں ایک بار خود اکیلہ جا کر ڈاکٹر عباس سے ملا اور میں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا ڈاکٹر کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا اس کے بعد آپ نے جس گروپ کے ٹپ دی تھی اس کے سربراں رافٹ سے میں نے ملاقات کی اسے ڈاکٹر عباس کے قدو قامت اور جسامت کا ایک آدمی فرام کرنے کے لیے کہا اس نے تین آدمی میرے پاس بھیجوائے ان میں سے ایک بالکل ڈاکٹر عباس جیسا تھا اس کا نام ہارڈی تھا میں نے اسے روک کر باقیوں کو واپس بھیجا اس کے بعد میں نے ہارڈی پر ڈاکٹر عباس کا سپیشل میک اپ کیا ایسا میک اپ جو کسی میک اپ واشر سے واش نہ ہو سکے اس کے بعد رافٹ اور اس کے آدمیوں کو ہارڈی کے ساتھ لے کر ہم ڈاکٹر عباس کے گھر گئے وہ عام سا قضبہ تھا اور ہم وہاں آدھی رات کے وقت گئے اس لئے کسی نے ہمیں نہیں دیکھا اس کے باوجود ہم نے احتیاطاں گھاڑیاں قضبے کے باہری چھوڑ دی دی اور پیدل وہاں گئے تھے ڈاکٹر عباس کے گھر پر ہم نے پہلے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور پھر اندر جا کر میں نے ڈاکٹر کی لیبورٹری کو اتمنان سے چیک کیا کمپیوٹر کے میموری بھی چیک کی جس سے مجھے پتا چلا کہ وہاں سے گلیری سیڈے کا فارمولا اور اس کے نوٹس حاصل کر لیے گئے ہیں اور یہ کام فلوپی کے ذریعے ہوا ہے میں نے تلاشی لیتے خفیہ سیف میں موجود مایکرو فلوپی مجھے مل گئی میں نے اسے کمپیوٹر کے ذریعے چیک کیا وہ واقعی فارمولے کی فلوپی تھی گو مجھے اس کی تفصیل کا علم تو نہیں تھا لیکن بہرحال چونکہ آپ نے پہلی مجھے اس کی تفصیل بتا دی تھی اس لیے میں سمجھ گیا کہ واقعی فارمولے کی فلوپی ہے اس کے باوجود میں نے اصل ڈاکٹر عباس کو ہوش ملا کر اس پہ تشدد کر کے اس سے فارمولے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بھی اسی فلوپی کے بارے میں بتا دیا جس کے بعد اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا گیا اس کے بعد کمپیوٹر اور لیبورٹری کو تباہ کر دیا گیا اور ڈاکٹر عباس کے دو ملازموں کو بھی ہلاک کر دیا گیا پھر اس ہارڈی کو بھی میں نے گولی مار دی اور اس کی لاش ڈاکٹر عباس کے ویڈروم میں ڈال کر ہم اصل ڈاکٹر عباس کو اٹھا کر رہائشگاہ سے باہر آ گئے پھر بغیر کسی سے ٹکرائے ہم قصبے سے باہر آ کر اپنی اپنی کاروں میں بیٹھے اور بخیریہ دارل حکومت آ گئے وہاں ڈاکٹر عباس کو بہری راستے سے نکالنے کے تمام انتظامات رافٹ نے پہلے سے کرا دیئے تھے اس لیے میں ڈاکٹر کے ساتھ ساہل سامندر پر پہنچا اور وہاں سے ہم بغیر کسی مضاہمت کے کافرستان پہنچ گئے کافرستان سے ہم چارٹر تیارے سے ہم سائے ملک پالرنٹ پہنچے اور پالرنٹ سے بائی روڈ ہم یہاں آ گئے اس کے بعد ڈاکٹر عباس اور اس کے فرمولے کو آپ کے آدمیوں کے حوالے کر دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ تم وہاں کو ایسا کلو چھوڑکی نہیں ہے جس سے وہاں کی سرکاری ایجنسیہ کو تمہارے بارے میں پتا چلے یس باس اور مجھے یقین ہے کہ ہارڈی کے چہرے پر موجود میکب بھی چیک نہیں ہو سکے گا اسے ڈاکٹر عباس سمجھ کر دفن کر دیا جائے گا ہاں ایسا ہی ہوا ہے میں نے پاکیشہ سے معلوم کرایا ہے کہ ڈاکٹر عباس کو دفن کر دیا گیا ہے اور پولیس نے ڈکیتی کا کیس سمجھ کر کیس ریجسٹر کیا ہے البتہ ایک اطلاع سے مجھے تشویش ہوئی تھی جس کے لیے میں نے تمہیں کال کر کے تفصیل پوچھی تھی وہ کیا باس پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے لیے کام کرنے والا علی امران وہاں کے رئیس احمد خان کی لڑکی آصفہ کے ساتھ ڈاکٹر عباس کے گھر پر پہنچا تھا اس کے ساتھ سنٹرل انٹیلیجنس بیورو کا سوپیٹنڈنٹ فیاز بھی تھا لیکن وہ کچھ دیر وہاں ٹھر کر واپس آگئے اس اطلاع پر میں چوکا تھا لیکن پولیس اور فیاز سے جو واقعات معلوم ہوئے ہیں اس سے جو صورتحال سامنے آئے اس لیے اس نے مجھے مطمئن کر دیا اس فیاز نے بتائے کہ اس رئیس کی لڑکی آصفہ کی اس امران سے شادی کے سلسلے میں وہ وہاں گئے تھے امران کے والے سنٹرل انٹیلیجنس میں ڈائریکٹر جنرل ہیں انہوں نے فیاز اور امران کو اکھٹے وہاں بھیجا تھا تاکہ رئیس احمد خان اور اس کی لڑکی اس لڑا حکومت چلے گا اس کا مطلب ہے کہ اس امران کو بھی میک اپ کا شک نہیں ہوا ورنہ میں تو سن کر ہی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میں نے سن آئے کہ امران بھی میک اپ کا بہت بڑا ماہر آدمی ہے ہاں جورس لیکن تمہاری مہارت بھی اس فن میں کسی سے کم نہیں ہے اس لیے اس کو شک نہیں پڑا ہوگا مگر بوس پہلے تو اپنا حکامات دیئے تھے کہ صرف فارمیولا حاصل کرنا ہے اور ڈاکٹر کو ہلاک کر دینا ہے پھر آپ نے اچانک پلان تبدیل کر دیا اور مجھے آپ نے باقاعدہ فون کر کے وہاں پاکیشیاں میں اطلاع دی تھی کیا اس کی کو خاص وجہ تھی ہاں پہلے یہ فارمیولا ہم کافرستان کے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن اس قیل کسی طرح حکومت ایکریمیا کو ہو گیا ایکریمیا کی حکومت کے لیے بھی ایگری ریٹس بہت بڑا پروپلم بنے ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے ہماری حکومت پر دباؤ ڈالا کہ یہ فارمیولا کافرستان کے بجائے انہیں دے دیا جائے وہ اس کی کوپی خود کافرستان کو بھیجوا دیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ ذراعی سائنسدان کو بھی اغوا کر کے ان کے پاس پہنچائے جائے تاکہ اگر فارمیولے میں کوئی گڑ بڑھ ہو تو وہ اس سر ٹھیک کرائی جا سکے آلہ حکام نے مجھے بریف کیا تو میں نے تمہیں کال کر دی اس کا مطلب ہے کہ اب وہ سائنسدان اور فارمیولا ایکریمے پہنچ چکا ہے ہاں لیکن جو لوگ انہیں ایکریمے پہنچانے گئے تھے انہوں نے مجھے ریپورٹ دی ہے کہ سائنسدان اور فارمیولے کو ایکریمی حکام نے ریاست یانا بھیجوا دیا ہے یانا کے ائرپورٹ پر انہیں ہمارے آدمیوں سے حکام نے اپنی تحویل میں لے لیا اور پھر ہمارے آدمیوں کو واپس بھیجوا دیا یانا تو ایک چھوٹی سی اور غیرہم ریاست ہے وہاں انہیں کیوں پہنچائے گیا ہے میں بھی تمہاری طرح اس ریاست کا سن کر حیران ہوا تھا اس لیے اپنے تجسس کی وجہ سے میں نے معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ یانا میں ایکریمے کا ذرعی ریسرچ چینٹر اور ورک شاپس ہیں پوری ریاست میں ذرعات کے سلسلے میں ہی کام ہوتا ہے اور یہ سارا کام حکومت ایکریمے کی ذریعہ نگرانی ہوتا ہے اس لیے اس چھوٹی سی ریاست میں عام سیا تو کیا عام ایکریمینن بھی نہیں جاتے البتہ اس کا دارالحکومت یانا خاص آباد ہے کاروبری افراد اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں ایکریمیا نے ذرعات کے سلسلے میں بڑے بڑے ادارے بنائے ہیں اور وہاں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے آفیسز بھی ہیں جو ذرعات یا اس سے متعلقہ اشیاء کا بسنس پوری دنیا میں کرتے ہیں اس سے پہلے کہ کرنل یون مزید کچھ کہتا اچانک فون کی گھنٹی بجی اس نے سیور اٹھا ریا یس سر چیف سیکیٹری صاحب آپ سے بات کریں گے ہلو چند لمحباتک آواز آئی کرنل یون مول رو سر کرنل یون میرے پاس ریپورٹ پہنچی ہے کہ آپ کی سروس نے پاکیشیا میں کوئی اہم مشن مکمل کیا ہے یس سر اس مشن کے بارے میں آپ کو کس نے حکم دیا تھا سینٹرل کاؤنسل کے چیف جناب رونالد صاحب نے آپ نے مجھے اس بارے میں ریپورٹ کیوں نہیں دی جبکہ آپ کی سروس میرے ماں تحت ہے آپ بیرون ملک میں تھے جناب اور مجھے مسٹرل رونالد نے کہا تھا کہ عالی حکم جس میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب بھی شامل ہیں نے خصوصی میٹنگ میں اس کی منظوری دی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس مشن کے بارے میں اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کو بھنک بھی پڑ گئی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا آپ جانتے ہیں اس سروس کی کارکردگی جبکہ یہ مشن لاغوریا کے مفاد میں بھی نہیں تھا ایکریمیا اور کافرستان کے مفاد میں تھا چیف سیکیٹری نے غسلے لاجے میں کہا سر پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اس کا علمی نہ ہو سکا اور نہ ہی ہو سکے گا میرے سپر ایجنٹ نے یہ مشن اس انداز میں مکمل کیا ہے کہ اپنے پیچھے کوئی معمولی سا بھی کلونی چھوڑا جبکہ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ اس کا سراغ لگا لیں گے میں ان کی کارکردگی کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں میں ایکریمیا میں طویل عرصے تک صفیر رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ یہ سروس کس انداز میں کام کرتی ہے ایکریمیا کی ریڈ ایجنسی کا چیف میرا گہرا دوست تھا اور وہ مجھے سروس کے بارے میں بتاتا رہتا تھا اب اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کو پتا چل گیا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ ہمارے سرو پر قیامت توڑ دیں گے ہمیں کے ذرکتی سٹک کرمہ لجنے کی حکومت کافرستان جانتی یہ حکومت ایکریمیا سر ایسا نہیں ہوگا بہرحال اب آپ میرا حکم سلنے کہ اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس یہاں آئے تو آپ نے اس سے مقابلہ کرنے کے وجہ اس تک یہ پیغام پہنچا دینا ہے کہ یہ کام حکومت ایکریمیا کی اما پر کیا گیا ہے تاکہ ان کا رخ ایکریمیا کی طرف ہو جائے یس سر اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا کیا ہوا بس آپ پریشان ہو گئے کرنل یون نے اسے چیف سیکرٹری کی باتیں بتا دی یہ آفیسز میں بیٹھنے والے افسران ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے بوس اول تو انہیں زواد کا علم ہی نہ ہوگا اور اگر ہو بھی گیا تو پھر ہم ان سے نمٹنا جانتے ہیں ہاں دیکھو بہرحال اب کیا کیا جا سکتا ہے جارج اٹھ کھڑا ہوا مجھے اجازت ہے بوس ہاں جارج سلام کر کے مڑا اور کمرے سے بہار آ گیا بات تو چیف سیکرٹری صاحب کی درست ہے کہ ہم خامخہ کی اس بکھڑے میں پڑ گئے کرنل یون نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ناشتے کے بعد اخبارات پڑھنے میں مصروف تھا جبکہ سلیمان مارکٹ گیا ہوا تھا کہ پاس پڑے فون کی گھنٹی بجی علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں ٹائگر بول رہا ہوں بوس عمران چونکا کوئی خاص بات بوس آپ نے مجھے قرائی میں ڈاکٹر عباس کی ہلاکت اور ڈکیتی کے بارے میں انکوئری کا حکم دیا تھا ہاں کیا ہوا ڈاکوں کے بارے میں کچھ پتا چلا نہیں بوس ڈاکوں کے بارے میں تو پتا نہیں چلا البتہ یہ پتا چلا کہ جس رات ڈکیتی ہوئی اس رات چار سیاہ پوش پیدل چلتے ہوئے قرائی قصبے سے باہر جاتے دیکھے گئے ہیں ان میں سے ایک کے کندے پر کوئی لاش یا بے ہوش آدمی لاداوہ تھا جس پر میں نے مزید ان گوہری کی تو یہ بھی پتا چلا کہ دو سیاہ رنگ کی کاریں قصبے سے باہر رکی رہی اور ان میں سے پانچ افراد اتر کر جو سب سیاہ لیپاس پہنے ہوئے تھے قصبے میں چلے گئے اور واپسی میں چار افراد آئے پانچوں میں سے ایک کے کندے پر لادا تھا اور پھر وہ کاروں میں بیٹھ کر چلے گئے کیسے معلوم ہوئے سب کچھ جہاں کاریں کھڑی رہی وہاں سے قریبی کھیتوں کے اندر ایک جھوپڑی میں ایک آدمی رہتا ہے دوسرا آدمی قصبے میں رہنے والا ایک آدمی ہے وہ رات کو اپنے مکان کی چھت پر موجود تھا لیکن اسے نیند نہیں آرہی تھی اس لیے وہ چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اس نے انہیں دیکھ لیا یہ ان کا پانچ و ساتھی کے زخمی ہو گیا تھا لیکن وہاں گھر پر تو ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دیئے پولیس نے کیا معلوم کیا ہے پولیس کو تو سرے سے کچھ معلوم ہی نہیں ہو سکا تو پھر اب تمہارا کیا پلان ہے کیسے اس کیس کو آگے بڑھاؤ گیا بس دارالحکومت سے قرائی جاتے ہوئے جہاں سے مین روڈ سے سائیڈ روڈ نکلتی ہے وہاں ایک چھوٹی سی عمارت ہے پہلے یہاں چونگی ہوا کرتی تھی لیکن پھر چونگی کا نظام ختم کر دیا گیا تو اس عمارت میں قرائی کے ہی ایک آدمی نے چائے کا چھوٹا سا ہوتل بنا رکھا ہے وہ راک کو بھی وہی رہتا ہے میں نے اس سے بھی بات کی ہے تو اس نے مجھے ایسا کلو بتایا ہے جس پر مزید کام ہو سکتا ہے جب یہ دونوں کاریں واپس دارالحکومت جا رہی تھی تو یہ آدمی اس عمارت کے برامدے میں موجود چارپائی پر لیٹا تھا کاریں اس کے سامنے مین روڈ پر پہنچ کر دارالحکومت کی طرف مڑی تو ان میں سے ایک کار کی اقبی بطیوں میں سے ایک ٹوٹی ہوئی تھی البتہ اس میں بلب موجود تھے جب کار موڑنے کے لیے بریک لگائی گئی تو بلب روشن ہو گیا اور چونکہ اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اس لیے اس بلب کی تیز روشنی میں اس آدمی نے اقبی بمپر پر موجود ایک سٹیکر دیکھ لیا تھا یہ سٹیکر اڑتی ہوئی پری کا تھا اس آدمی نے جب مجھے اس بارے میں بتایا تو میں فوراں سمجھ گیا کہ یہ سٹیکر دارد حکومت کے ایک مشہور جرائن پیشہ گروہ رافٹ کا نشان ہے اس کا انچارج ریڈ لائن کلپ کا مالک اور جنرل مینجر رافٹ ہے وہ اس اڑتی ہوئی پری کا سٹیکر اپنے گروہ کی مقصود نشانی کے طور پر استعمال کرتا ہے اس سٹیکر کے بارے میں جب مجھے پتا چلا تو میں وہاں سے ریڈ لائن کلپ گیا اور وہاں وہ کار مجھے نظر بھی آگئی اس کی اقبی بطی ابھی تک ٹوٹی ہوئی ہے جس پر میں نے وائن کوہری کر رہی لیکن فیلحال کچھ معلوم نہیں ہو سکا البتہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکوں یہ رافٹ کس قسم کے کاموں میں ملووث رہتا ہے بوس اگر رافٹ یا اس کا گروپ اس واردات میں ملووث ہیں تو پھر یہ کوئی بڑا کام ہوگا کیونکہ رافٹ اہم کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتا مجھے یہ تو معلوم ہے کہ وزرائی سائنس دان کسی خاص پودے کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا اور اس نے اپنی ریسرچ کے نوٹس کمپیوٹر میں فیٹ کیے تھے لیکن اس کمپیوٹر کو بھی فائرنگ کر کے تباہ کر دیا گیا اور اگر اس میں رافٹ ملوث ہے تب بھی پودے کی ریسرچ کے سلسلے میں اتنا بڑا اقتام تو نہیں اٹھا سکتا تو میں ایسا کرو کہ اس رافٹ کو اخواہ کر کے رانہ ہاؤس لے آؤ اگر کچھ ہوگا تو معلوم کر لیا جائے گا یس بس تم یہ کام اکیلے کر لوگے یا میں جوانا کو بھیجوں رافٹ میرا دوست ہے بس اس لیے میں اس کے سپیشل آفس اور خفیہ راستوں سے واقف ہوں اور آسانی سے اسے نکال کر لا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس ارانہ ہاؤس پہنچا کر مجھے یہاں فون پر اطلاع دینا میں اس سے خود پوچھ گچھ کروں گا یس بس عمران نے ریسیور رکھ کر دوبارہ اخبار اٹھا لیا اس نے کورائی میں نواب صاحب کی بیٹی آصفہ کے ساتھ ڈاکٹر ابباس کے گھر جا کر خود صورتحال دیکھی تھی پھر اس نے صرف ڈکیتی کی نکتہ نظر اور ذریع سائنسدان کی ہلاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ٹائگر کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کام کرے اور پھر وہ واقعی اس معاملے کو بھول گیا تھا اب ٹائگر نے رپورٹ دی تو اسے یاد آ گیا لیکن ٹائگر نے جو کچھ بتایا اس نے عمران کو چونکا دیا تھا کیونکہ اس عام سی وردات میں دارل حکومت کا کوئی بڑا جرائم پیشہ گروپ ملوث نہیں ہو سکتا تھا ابھی وقت پار پڑھنے میں مصروف ہی تھا کہ بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی وہ سمجھ گیا کہ سلیمان واپس آ گیا ہے سلیمان عمران نے آواز دی آ رہوں صاحب سلیمان نے جواب دیا تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا جی صاحب آج تم شاپنگ سے جلدی واپس آ گئے جبکہ پہلے تمہاری واپسی کئی گھنٹوں بات ہوا کرتی تھی اب کیا بتاؤں صاحب پہلے مجھے دوپہر کے کھانے اور پھر رات کے کھانے کے سامان کی کھٹی خریداری کرنا پڑتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے اس لیے چند چیزیں لے کر آ گیا ہوں کیوں کیا وجہ ہے اس لیے کہ اب تو آپ نے کوٹی شفٹ ہو جانا ہے اور ظاہرہ مجھے بھی ساتھ دے جانا پڑے گا کیا مطلب میں وجہ پوچھ سکتا ہوں وجہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم اس لیے تو پوچھ رہا ہوں آپ کی شادی تیہ ہو گئی ہے کسی بھی لمحے آپ کو مستقل طور پر کوٹی میں شفٹ ہونے کا حکم مل سکتا ہے عمران اچھل پڑا میری شادی تیہ ہو گئی کس نے کہا تم کو آپ کو سپر فیاض کے ساتھ کو رائی بردخفے کے لیے بھیجا گیا تھا نا ہاں مگر آپ بردخفے میں پاس ہو گئے ہیں اس لیے بڑے صاحب اور بیگم صاحبہ نے باقاعدہ رشتہ تیہ کر دیا ہے اور شاید آندامہ آپ کی شادی ہو جائے اور ظاہر ہے شادی سے پہلے آپ کو مستقل کوٹی میں شفٹ ہونا پڑے گا پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں اس میں حیرت کی کیا بات ہے آپ کے ہونے والے سسر بہت بڑے جاگردار ہیں بڑے صاحب کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں ان کی ایک لوتی بیٹی ہی ساری جاگردار کی وارث ہے پھر بڑی بیگم صاحبہ بھی انہیں بہت اچھی طرح جانتی ہیں اس لیے تو انہوں نے آپ کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی اور پھر آپ نے بھی وہاں کلٹی سیدھی حرکت نہیں کی جس طرح کیا آپ پہلے کرتے رہتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی رشتہ پسند آگیا ہے اب حیران کیوں ہو رہا ہے میں حیران ہونے کا ڈراما نہیں کر رہا یار مجھے واقعی حیرت ہو رہی ہے تم نے کہاں سے سنا کیا سب یہ خودی اندازے لگائے ہیں میں کل کوٹھی گیا تھا جناب مجھے بڑی بیگم صاحبہ نے خود یہ خوشخبری سنائی ہے اور دو چار روز بعد بڑی بیگم صاحبہ بڑے صاحب کے ساتھ جا کر باقاعدہ رشتہ طلب کریں گی پھر شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی جائے گی کیا تم سچ کہہ رہے ہو بی امہ نے واقعی تم سے بات کی تھی جی ہاں عمران نے تیزی سے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے سپریٹینڈنڈ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو فیاض بول رہا ہوں علی عمران بول رہا ہوں تم میرے ساتھ قرائے گئے تھے تم نے واپسی پر ڈیڈی کو ریپورٹ دی یا نہیں دی تھی پر کیوں تم نے آصفہ کی بات ریپورٹ میں ظاہر کی تھی پہلی شادی والی ہاں کی تھی لیکن بڑے صاحب نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا کوئی بچہ نہیں ہے اور پھر اتنی بڑی جاگیر اور کہیں نہیں مل سکتی ویسے عمران تم خوش قسمت آدمیوں کے عربوں کی جائدہ تمہیں مفت میں مل جائے گی عمران نے رسیور رکھ دیا پھر اس نے دوبارہ فون اٹھا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا جی صاحب رابطہ قائم ہوتی ملازم احمد علی کی آواز آئی علی عمران بول رہا ہوں اممہ بھی سے بات کرو جی چھوٹے صاحب عمران بیٹے کیا ہوا خیریت تو ہے السلام علیکم اممہ بھی کیسی آپ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم نے اچانک کیوں فون کیا میں تو گھبرائی گئی اممہ بھی نواب صاحب کی بیٹی آصفہ کے بارے میں ڈائڈی نے آپ کو پوری تفصیل بتائی ہے یا نہیں پوری تفصیل کیا مطلب اس بات کا تفصیل کیسی وہ بچی میری دیکھی بھالی ہوئی ہے نواب صاحب نے بھی تمہیں پسند کر لیا ہے اممہ بھی آصفہ کی پہلے شادی ہو چکی ہے اس کا خواہند ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا آصفہ نے خود مجھے بتایا ہے ہاں تمہارے ڈائڈی نے بھی مجھے بتایا لیکن اس سے کیا ہوتا ہے اس شادی سے اس کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے اور آصفہ بہت اچھی اور صابر بچی ہے پھر بیوہ سے شادی تو ہمارے دین میں نیکی کا کام ہے لیکن اممہ بھی آصفہ نے سپر فیاض کا سامنے کہا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی شریف اور نیک بچی ایسے ہی کہتی ہیں اب کیا وہ مو پھاڑ کر کہتی کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے اممہ بھی نے غسل لہجے میں کہا تو عمران کا ذہن بھک سے اڑ گیا لیکن اممہ بھی میرا بھی تو حق ہے کہ میں اس کا فیصلہ کروں کیا؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا تم ماں باپ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرو گے؟ تمہاری یہ جورت تم نے یہ بات کیسے کر دی؟ اوہو میرا مطلب یہ نہیں تھا امممہ بھی میں تو آپ کے اور ڈیڈی کے فیصلے کے خلاف فرضی کا سوچ بھی نہیں سکتا تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ میرا مطلب تھا کہ میں استخارہ کرلوں کیونکہ بزرگان دین کا حکم ہے کیسے معاملات میں استخارہ کر لینا چاہیے پھر جو اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ہو وہ ٹھیک ہے اوہاں ٹھیک ہے اللہ معاف کرے مجھے میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا لیکن تم خود استخارہ نہیں کرو گے سمجھے؟ میں سید چراغ شاہ صاحب سے بات کروں گی وہ اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جو کچھ بتائیں گے وہی درست ہوگا اور سنو تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے اممہ بھی کہا تو یہی جاتا ہے کہ جس کے لئے استخارہ کرنا ہو اسے ساتھ نہیں لے جا جاتا اب آپ جیسے حکم دیں اچھا ٹھیک ہے میں ملازم بابا مراد بخش کو ساتھ لے جاؤں گی اللہ حافظ امران نے طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا پھر اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا اب وہ سید چراغ شاہ صاحب کی منت کرنا چاہتا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ بات شاید ہی بن سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں آجز چراغ شاہ ارز کر رہا ہوں والیکم السلام میں آپ کا بیٹا علی عمران دس بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے تم نے کیا گزارش کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے بے فکر رہو استخارہ تمہارے حق میں ہی ہے عمران نے بے اختیار اتمنان بھرا طویل سانس لیا آپ کا بہت شکریہ شاہ صاحب اب میں کیا کہوں آپ روشن ضمیر ہیں میں کیا اور میری حیثیت کا یہ سب اللہ تعالی کا کرم ہے اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالی کو تمہاری آصفہ سے شادی منظور نہیں تھی آصفہ بیٹی کی شادی کسی اور کے ساتھ مقدر کر دی گئی ہے اور وہ اس کے ساتھ اللہ تعالی کے کرم سے بہت خوش رہے گی اور اللہ تعالی اسے نیک اور صالح اولاد انعیت کرے گا اما بھی آپ سے استخارہ کرائیں گی ایسا نہ ہو کہ استخارہ اولٹ کر کھل جائے تو پھر کیا ہوگا تو تمہارا کیا خیال ہے میں غیب کا علم جانتا ہوں جو میں تمہیں سب کچھ بتا رہا ہوں میں نے بھی استخارہ کر کے اللہ تعالی کی طرف سے جو اشارہ دیا گیا وہ بتایا ہے یہ بات اور ہے کہ عام استخارے کی طرح مجھے طویل کا روائی نہیں کرنی پڑی وہ رحیم و کریم ہے جس پر چاہے اپنی نعیت فرما دے اور میں تو ویسے بھی اس کا بہت آجز بندہ ہوں اور ہر لمحہ اس کی بندگی میں مصروف رہنے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں آپ کا بہت شکریہ جس کی وجہ سے تم اپنی اما بھی کی بات ماننے پر تیار نہیں ہو رہے تھے اس کے بارے میں تو تم نے کچھ پوچھا ہی نہیں عمران بے اختیار چانکا وہ سمجھ گیا کہ شاہ صاحب کا اشارہ جولیا کی طرف ہے وہ مجھے ڈڑ لگتا ہے شاہ صاحب کیا گر ڈڑ دنیاوی معاملے میں نہیں ہونا چاہیے ڈڑنا صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے اس سے ڈڑنے والے کی دل و دماغ سے باقی تمام ڈڑ دور کر دیے جاتے ہیں اچھا اللہ حافظ عمران نے نصیبہ رکھ گئی تھا کہ سلیمان چائے لے کر آ گیا شاہ صاحب کی وجہ سے آپ بچ گئے ہیں مجھے دراصل پتا نہیں چلا کہ بڑی بیگم صاحبہ کو استخارے کا خیال نہیں آیا ورنہ میں استخارے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا تمہیں کیسے پتا چلا لاؤڈر کا بٹن تو آن نہیں تھا آپ نے شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ایسا کرتے ہوئے آپ کی آواز میں جو خوشی کی کھنک تھی اس سے معلوم ہو گیا کہ استخارہ آپ کے حق میں آ گیا ہے عمران بے اختیار مسکرا دیا اسی لمحے فون کی گھنٹی پہ جی عمران نے رسیور اٹھایا علی عمران بول رہا ہوں ٹائگر بول رہا ہوں باس رافٹ رانہ ہاؤس بھانچ چکا ہے کوئی پرابلم نو میں خفیہ راستے سے اس تک پہنچا اور بہار سے اس کے سپیشل آفس میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے اسے بے ہوش کیا اور پھر اسی خفیہ راستے سے اٹھا کر اسے یہاں لائے ہوں وہاں کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ رافٹ کہاں گیا ہے ویسے یہ رافٹ بغیر کسی کو بتائے اس خفیہ راستے سے آتا جاتا رہتا ہے اس لئے کسی کو اس کی فکر نہیں ہوگی گوڈ اس کا مطلب ہے کہ تم سامنے نہیں آئے اس کے پیس باس لیکن کیا آپ اسے زندہ چھوڑ دیں گے کیوں کیا تم اس سے ڈرتے ہو نہیں باس یہ بات نہیں اس سے مجھے خاصی اندر کی خبریں مل جاتی ہیں اس لئے کہہ رہا تھا اوکے تم ماس میک اپ کر لو میں آ رہا ہوں عمران ڈریسنگ روم کے طرف بڑھ گیا پھر وہ تھوڑی دیر بعد رانہ ہاؤس مہت چکا تھا ٹائگر وہاں موجود تھا اور اس نے ماس میک اپ کر لیا تھا عمران اسے ساتھ لیے بلیک روم پہنچا تو وہاں کرسی پر لمبے قد اور بھاری جسم کا غرمول کی بے ہوشی کے عالم میں روڈز میں جکڑا وہاں موجود تھا جو آنا بھی وہی تھا اسے ہوش میں لاؤ عمران نے کہا تو ٹائگر نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر اسے رافٹ کی ناک سے لکھا دیا چند ہی لمبے بعد وہ آپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا یہ اصل میں کہاں کرانے والا ہے یہ اورپی ہے بوس بس مجھے اتنی معلوم ہے ٹائگر نے جواب دیا اسی لمبے جوزف اندر آیا تھوڑی دیر بعد رافٹ کے جسم میں حرکت کے اثر نامودار ہونے شروع ہوئے اور اس نے کراتے گیا کے کھول دی چند لمبے تک تو اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا لیکن آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں شعور کی چمہ کبری یہ یہ کیا میں کہا ہوں اس نے حیرت سے کہا ارے علی عمران صاحب آپ اوہ کیا مطلب یہ کہا ہوں میں کیا تم مجھے جانتے ہو آپ کو کون نہیں جانتا لیکن میں کہا ہوں کیا میں آپ کی قید میں ہوں مگر کیوں میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ مجھے یہاں قید کر دیں تمہارے گروپ نے قرائی جا کر ایک ذرہی سائنس دان ڈاکٹر عباس کو علا کیا اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا رافٹ بے اختیار چونکا قرائی میں نہیں عمران صاحب میں نے یا میرے گروپ نے قرائی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا عمران اس کے لہجے کے کھوکلے پن کو پہچان گیا اگر تم واقعی مجھے جانتے ہو رافٹ تو پھر تم خود بھی سمجھ سکتے ہو کہ میں صرف سنی سنائے خبر پر کارروائی نہیں کرتا اگر میں نے تمہارے خلاف کارروائی کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے پاس تمہارے خلاف تھوز ثبوت موجود ہیں نہیں جناب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں نے یا میرے گروپ نے واقعی قرائی میں کوئی کام نہیں کیا میں نے تو آج تک قرائی دیکھا بھی نہیں ٹھیک ہے پھر ظاہر ہے تمہیں کوئی ثبوت دکھانے کا فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ تم نے بہران انکاری کرنا ہے ٹھیک ہے اب تم سب کچھ خود ہی بتاؤ گے جوانا اس کی ایک آنکھ نکال دو یس ماسٹر جوانا انتہائی جارہانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں میری بات مانو میں اس کا فقرہ دھورا رہ گیا اور کمرہ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا جوانا نے بڑے صفاکانہ انداز میں اپنی کھڑی انگلی نیزے کے سے انداز میں اس کی آنکھ میں ماری تھی اور پھر اس نے پیچھے ہٹ کا رافٹ کے لباس سے اپنے انگلی صاف کی اور پیچھے ہٹ گیا رافٹ مسلسل چر لا رہا تھا اور بے بسی کے حلم میں دائم آئے اپنا سر مار رہا تھا اب اگر تمہارے حلق سے چیخ نکلی تو تمہاری دوسری آگ بھی نکال دی جائے گی اور تم ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ گے رافٹ نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے اب بھی اگر تمہاری یاد داشت واپس نہیں آئی تو مجھے مجبورا جوانا کو مزید حکم دینا پڑے گا ابھی میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں اس سے پہلے مجھے تمہارے بارے میں کوئی غلط ریپورٹ نہیں ملی اور آئے پرامس کہ اگر تم سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم اور تمہارا گروپ صرف آلائکار ہیں ورنہ دوسری صورت میں تمہارے جسم پر زخم ڈال کر ان پر لال مرچے بھی ٹھڑکی جا سکتی ہیں میں بتاتا ہوں سب کچھ بتا دیتا ہوں میں واقعی قرائی گیا تھا لیکن میں نے ڈاکٹر عباس کو ہلاک نہیں کیا پھر کس نے ہلاک کیا وہ زندہ ہے جو شخص وہاں ہلاک ہوا ہے وہ میرا آدمی تھا ہارڈی اس پر ڈاکٹر کا میک اپ کر کے اسے ساتھ لے جائے گیا اور پھر اسے وہاں چانک ہلاک کر دیا گیا جبکہ ڈاکٹر کو بہوش کر کے واپس ساتھ لے آئے گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی تمہارے کندے پر واپسی کے بخلدہ ہوا تھا وہ ڈاکٹر عباس تھا اوہ اس کا مطلب ہے تم واقعی سب کچھ جانتے ہو مجھے پہلی سمجھ لینا چاہیے تھا تم ویسے مشہور نہیں ہو اب میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں میں یورپی ملک لاغوریا کا رہنے والا ہوں اور طویل عرصے سے یہاں سیٹل ہوں البتہ میں لاغوریا میں اب بھی آتا جاتا رہتا ہوں لاغوریا سیکرٹ سرویس کا چیف کرنل یون میرا کلاس فیلو بھی رہا ہے میں جب بھی لاغوریا جاتا ہوں اس سے ضرور ملتا ہوں اس نے مجھے یہاں پاکشیا فون کیا کہ ایک ذرہی سائنس دان کو ہلاک کرنا ہے اور یہ کام اس کا چیف ایجنٹ جارج کرے گا میں نے اس کی ہلپ کرنی ہے میں نے حامی بھڑ لی اور جارج یہاں آ گیا میں نے اسے ہوتیل گرانڈ میں ٹھہرایا پھر جارج کو میری موجودگی میں کرنل یون نے فون کر کے کہا کہ آپ پلین بدل دیا گیا ہے اور ذرہی سائنس دان کو ہلاک کرنے کے بجائے اقوہ کر کے کافرستان کے راستے لا گوریا پہنچانا ہے ذرہی سائنس دان کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ کورائی میں رہتا ہے چنانچہ میں اور جارج وہاں گئے اور ڈاکٹر ابباس سے ملے وہاں جارج نے اس سے ذرہی ریسرچ کے بارے میں باتیں کی اور ہم واپس آ گئے ہم نے وہاں کا مکمل جائزہ لے لیا تھا ڈاکٹر دو ملازمین سمیت وہاں کے لئے رہتا تھا اس نے اپنے گھر کے اندر ہی ایک پورشن میں اپنی لیب بنائی ہوئی تھی اس لیب میں بڑی بڑی مشینیں تو نہ تھی البتہ ذرہی عدویات و بیجوں وغیرہ سے بہت سے بھرے وے جار موجود تھے وہاں ایک جدید ساتھ کا کمپیوٹر بھی موجود تھا ڈاکٹر نے جارج کو بتایا کہ وہ اپنی ریسرچ کے نوٹس کمپیوٹر میں فیٹ کرتا رہتا ہے بہرہ واپس آ کر میں نے ہارڈی کو کال کی ہارڈی نے ایک بار گروپ میں بغاوت کرانے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے اس اس لیے زندہ چھوڑ دیا تھا کہ اس وقت گروپ میں اس کے حمایتی کافی تعداد میں تھے لیکن بعد میں ایک ایک کر کے میں نے اس کے حمایتی ہلاک کرا دیئے اب یہ ہارڈی کی بدقسمتی تھی کہ اس کا قد و قامہ ڈاکٹر عباس سے ملتا جلتا تھا چنانچہ جورج نے جو میک اپ کا بڑا ماہر تھا اس ہارڈی پر ڈاکٹر عباس کا میک اپ کر دیا اور پھر ہارڈی کو ساتھ لے کر ہم آدھی رات کے بعد کو رائی پہنچے کارے ہم نے قصبے سے باہر چھوڑی اور پھر ہم ڈاکٹر کے گھر گئے ہم نے پہلے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور پھر اندر گئے ڈاکٹر اور اس کے دونوں ملازم بے ہوش ہو گئے تھے ہم نے ڈاکٹر کو اٹھایا اور اسے لیب میں لے گئے وہاں ڈاکٹر کو ہوش ملا کر اس سے معلوم کر لیا گیا کہ اس نے وہ ذرعی فارمیلہ جو ذرعی چوہوں کے خلاف مکمل کر لیا ہے کدھر ہے اس نے اسے کمپیوٹر کے میموری سے نکال کر ایک مایکرو فلوپی میں فیڈ کر رکھا تھا اور یہ فلوپی لیبارٹری کے انداری ایک خفیہ سیفٹ میں تھی جورج نے سیفٹ کھولا اور اس میں سے فلوپی نکال کر اس نے اسے کمپیوٹر پر باقاعدہ جا کیا اور جب اس کی تسلی ہو گئی تو اس نے ڈاکٹر کو ایک بار پھر بے ہوش کر دیا اس کے بعد ہم ہارڈی کو لے کر ڈاکٹر کے برڈ روم میں گئے میں نے ہارڈی کو یہ بتایا تھا کہ وہ یہاں ڈاکٹر کے روپ میں چند روز رہے گا اور پھر واپس دارہ لکومت آ جائے گا اس لیے وہ مطمئن تھا لیکن برڈ روم میں لے جا کر میں نے اسے سائلینسر لگے مشین پسٹل سے اچانک گولی مار کر ہلاک کر دیا اور جارج نے لیپ کو تباہ کر دیا میرے ساتھیوں نے ڈاکٹر ابباس کے دونوں ملاسموں کو بھی ہلاک کر دیا اور اس رہائشگاہ پر ایسی طور پھوڑ کر دی جیسے یہاں ڈاکوہ نے وردات کی ہو پھر ہم بے ہوش ڈاکٹر کو ساتھ لے کر واپس دارہ لکومت آ گئے یہاں میں نے پہلے سے اسے سمندر کے راستے کافرستان اسمگل کرنے کا انتظام کر رکھا تھا اس لیے ڈاکٹر جارج ابباس کو لے کر فورا ہی کافرستان روانہ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا کافرستان ساتھ کون گیا تھا اور اس نے جارج اور ابباس کو کس کے حوالے کیا تھا میرا آدمی روڈی لیکن آگے انتظامات جارج کے اپنے تھے روڈی نے واپس آ کر بتائے کہ سامیری گھاٹ پر ایک سیاہ رنگ کی کار موجود تھی فون پر اس نے مجھے خصوصی نمبر دیا ہوا ہے میں جب بھی لاگوریا جاتا ہوں اسے اس نمبر پر کال کرتا ہوں اور پھر ہم ملاقات کا وقت ایک کر لیتے ہیں اس کا ہلیار قدقامت کی تفصیل بتاؤ رافٹ نے سب کچھ بتا دیا اب وہ فون نمبر بھی بتاؤ اور اس پر کرنالیون سے بات کر کے تم نے جو کچھ بتا ہے اسے کنفرم کراؤ میں کیا کہوں گا اسے تم اسے بتاؤ کہ سنٹر انٹیلیجنس بیورو ڈاکٹر عباس کی ہلاکت کے بارے میں انکوئری کر رہی ہیں اور ایسی بات کرو کہ میں کنفرم ہو جاؤں کہ واقعی ڈاکٹر عباس کو ہلاک نہیں کیا گیا ٹھیک ہے نمبر بتاؤ رافٹ نے نمبر بتا دیا یہاں سے لاگوریا کا رافتہ نمبر عمران نے پوچھا تو رافٹ نے وہ بھی بتا دیا عمران نے نمبر ڈائل کر کے آخر میں لاؤڈر کا بٹن دبا دیا اور ریسیور جوانا کی طرف بڑھا دیا جوانا ریسیور لیا رافٹ کے قریب گیا اور اس نے ریسیور اس کے کان سے لگا دیا یس کرنال یون میں رافٹ بول رہا ہوں پاکشیہ سے اوہ تم خیریت تو ہے کیوں فون کیا ہے وہاں سے قرائی کے ڈاکٹر عباس کے ہلاکت کے سلسلے میں سنٹر انٹیلیجنس کو کیس ریفر کر دیا گیا ہے جب مجھے پتا چلا تو میں نے سنٹر انٹیلیجنس میں اپنے خاص آدموں سے معلومات حاصل کی مجھے پتا چلا کہ سنٹر انٹیلیجنس کو یہ اطلاع مل چکی ہے کہ اصل آدمی ڈاکٹر عباس ہلاک نہیں ہوا بلکہ اس کی جگہ نقلی آدمی مرا ہے اور سنٹر انٹیلیجنس اب ڈاکٹر عباس کے قبر کو شائع کرواری ہے تو پھر تمہیں کیا پریشانی ہے اگر لاش چیک ہو گئی کہ وہ نقلی ہے تو پھر وہ زیادہ شدومت سے کام شروع کر دیں گے اول تو میکہ پی چیک نہیں ہو سکے گا اور اگر چیک ہو بھی جائے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا مجھے جو جو ریپورٹ دی اس سے زبانی طور پر جو تفصیل معلوم ہوئی ہے اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ وہ کسی قسم کا کلو اپنے پیچھے چھوڑ کر نہیں آیا البتہ اگر خطرہ تھا تو پاکشہ سیکرڈ سرویس سے کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں سینٹرل انٹیلیجنس تو روٹین میں کام کرتی ہے کرتی رہے ٹھیک ہے میں نے اس لیگاول کی تھی کہ تم تک اطلاع پہنچ جائے تم انٹیلیجنس کو چھوڑو اس پاکشہ سیکرڈ سرویس کے نگرانی کراؤں اور اگر سیکرڈ سرویس کرکان خفیہ ہوں تو اس علی مران کی نگرانی کراؤں جو ان کے لیے کام کرتا ہے اگر اس تک بات پہنچے تو مجھے بتا دینا میں جانتا ہوں سے اوکے میں کرا تو نگرانی اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اوکے رافٹ تم نے واقعی زندہ رہنے کا سکوپ بنا لیا ہے شکریہ جوانا اسے آف کر کے اس کی لاش کسی ویرانے میں بھینک دینا امران تیز سے اس قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا اس کے ساتھ ہی کامرہ مشین پسٹل کی فائلنگ اور رافٹ کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گنج اٹھا ٹائگر امران کے پیچھے باہر آ گیا تم جا سکتے ہو ٹائگر یس بوس ٹائگر نے کہا اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اپنا میکپ واش کر سکے جبکہ امران کارڈ لے کر دانش منزل کی طرف بڑھ گیا اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات نمائیا تھے کارنل یوں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ پاس پڑے انٹرکوم کی گھنٹی بجی کارنل نے ہاتھ بڑھا کر اسیور اٹھا لیا یس ریچارڈ بولڈرون باس ماشین روم سے کیوں کال کی ہے باس پاکیشہ سے رافٹ کی کال میں نے قائدے کے مطابق چیک کی ہے وہ اپنے کلپ سے کال نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کے کلپ کا نمبر ہمارے پاس محفوظ ہے ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ سے یا پبلک فون بوت سے کال کرو تمہارے پاس نمبر تو ہوگا جہاں سے کال کی جاری تھی یس باس تو اس نمبر پر فون کر کے معلوم کرو کہ کہاں سے فون کیا گیا ہے اور پاکیشہ انکوائری سے معلوم کرو کہ یہ کس کا نمبر ہے اور رافٹ کے کلپ بھی فون کر کے معلوم کرو کہ رافٹ کہاں گیا وہ ہے اب اگر تم نے بات کری دی ہے تو اسے انجام تک پہنچاؤ کارنل نے سخت لہجے میں کہہ کر ریسیور رکھ دیا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد انٹرکوم کی گھنٹی ایک بار پھر بجی یس کارنل نے ریسیور اٹھا کر کہا ریچرڈ بول راؤں باس میں نے معلومات کی ہے رافٹ نے جس نمبر سے کال کی ہے یہ نمبر رانہ ہاؤس نامی عمارت میں لگا ہے اور یہ عمارت رابرٹ روڈ پر واقع ہے اور باس کال کا جواب بسی جوزف نے دیا ہے لیکن اس کا لہجہ غیر ملکی تھا کارنل یون بے اختیار چونک پڑا رافٹ کے کلپ معلوم کے تم نے یس باس رافٹ اپنا آفس میں موجود تھا پھر خود ہی کسی کو بغیر بتائے خفیہ راستے سے باہر چلا گیا اور یہ بھی بتائے گیا کہ ایسا اس کی عادت میں شامل ہے اوکے نمبر کیا اس عمارت کا نام کیا بتایا تھا رانہ ہاؤس دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا اور یہاں سے پاکیشہ کا رابطہ نمبر کیا ہے میں خود کال کرتا ہوں کارنل نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ نمبر بھی بتا دیا گیا کارنل نے انٹرکوم کا ریسیور رکھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کیے رانہ ہاؤس کون بول رہا ہے جوزہ فیر میں اکریمیا سے بول رہا ہوں ماسٹر رونالڈ یہ نمبر مجھے دیا گیا تھا اس کے مالک سے میں نے بات کرنی ہے لیکن وہ کارڈ مجھ سے گم ہو گیا ہے جس پر اس کے مالک کا نام تھا مالک کا نام رانہ تہور علی صندوقی ہے اوہ ان کا یہ نام تو نہیں تھا شاید مجھ سے نمبر ملانے میں کا غلطی ہو گئی کارنل نے ریسیور رکھ دیا چند دنہوں تک وہ خاموش بیٹا سوچتا رہا پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کیے رافٹ کلپ ایکریمے سے کارنل یون بول رہا ہوں رافٹ سے بات کر رہا ہے آپ مینیجر مارٹی سے بات کر لیں اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموش ہی چھا گئی ہلو میں مارٹی بول رہا ہوں کارنل یون بول رہا ہوں رافٹ سے بات کر رہا ہے سوری سر رافٹ ساپ کو ہلاک کر دیا گیا ہے کارنل بیختہ روچھل پڑا ہلاک کر دیا گیا ہے کیا مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس نے مجھ سے فون پر بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کتنی دیر پہلے جناب مارٹی نے چونک کر پوچھا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ابھی چند منٹ پہلے اتلاع ملی ہے کہ ان کی علاش ایک ویران سڑک کے کنارے پڑی ہوئی تھی پولیس نے چیک پولیس افسران چونکہ انہیں جانتے تھے اس لئے انہوں نے ابھی چند منٹ پہلے مجھے فون کر کے اتلاع دی ہے کیا تم پاکیشہ کے دارل حکومت کی سڑک رابرڈ روڈ پر واقع رانہ ہاؤس نامی امارت کو جانتے ہو جس کا مالک رانہ تہور علی صندوقی ہے جی ہاں مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے چیک کیا ہے رافٹ نے آدھا گھنٹہ پہلے وہاں سے کال کی تھی اوہ نو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ امارت تو ایک شخص علی امران کی ہے اس کے دو ملازم جن میں سے ایک ایک ایکریمی حبشی ہے اور دوسرا فریقی حبشی ہے مستقل طور پر وہاں رہتے ہیں اور اس علی امران کا ساتھے ٹائگر تو باس رافٹ کا انتہائی گہرہ دوست ہے کرنل یون بیختیار اچھل پڑا علی امران ریالی جی ہاں ٹائگر چونکہ باس رافٹ کا بہت گہرا دوست ہے اس لیے مجھے پتا ہے لیکن باس وہاں جا کر کیسے آپ کو فون کر سکتے ہیں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کب سے خائبے رافٹ کلپ سے ایک گھنٹہ پہلے تک تو وہ آفس میں موجود تھے پھر اپنی عادت کے مطابق بغیر بتا خفیہ راستے سے چلے گئے اور اب ان کی لاش کی اطلاع ملی ہے ٹھیک ہے اب افسوس کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے رافٹ میرا بہترین دوست اور کلاس فیلو رہا ہے مجھے اس کی موت پر دلی افسوس ہے کرنل نے رسیوہ رکھ دیا اس کی پیشانی شکنوں سے بھری ہوئی تھی کیونکہ اب یہ بات بہرحال کنفرم ہو گئی تھی کہ رافٹ نے جس امارت سے اسے کال کی تھی اس کا تعلق پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے سب سے خطرناک ایجنٹ علی عمران سے ہے اور اب رافٹ کی لاش سامنے آنے کا مطلب تھا کہ عمران نے رافٹ سے جبرن فون کر آیا ہوگا اور چونکہ اس بات چیت میں یہ بات کنفرم کر دی گئی تھی کہ ڈاکٹر عباس کو حلاق نہیں کیا گیا بلکہ اغوا کیا گیا ہے اس لیے اب یہ بات بہرحال یقینی ہو گئی تھی کہ کال واقعی رافٹ سے جبرن کر آئی گئی ہے اور اب ساری صورتحال کرنے لیے ان کو سمجھ آ گئی تھی عمران کو کسی طرح اس بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا اور اس نے رافٹ کو اپنے آدمی ٹائگر کے ذریعے اس امارت میں بلوا لیا وہاں رافٹ نے یقینا سب کچھ بتا دیا ہوگا اور اس کی بات کو کنفرم کرنے کے لیے عمران نے اس سے کال کر آئی ہوگی اور پھر اس کو مار کر اس کی لاش باہر پھکوا دی ہوگی وہ کافی دیر بٹھا سوچتا رہا اسے چیف سیکیٹری کی کال یاد آگئی اس نے پھر ریسیور اٹھایا اور دو نمبر ڈائل کیے یس بوس پی اے کی آواز آئی چیف سیکیٹری صاحب سے میری بات کرو اوکے سر تھوڑی دیر بات فون کی گھنٹی بچی یس جناب بات کیجے سر میں کارنل یون بول رہا ہوں چیف آف سیکیٹ سرویس یس کال کیوں کی ہے سر جو مشن سیکیٹ سرویس نے پاکیشہ پہ مکمل کیا تھا اس سلسلے میں ابھی اطلاع ملی ہے کہ پاکیشہ سیکیٹ سرویس کے لیے کام کرنے والے انتہائی خطرناک ایجنٹ علی عمران نے اس بات کا سراغ لگا لیا ہے کہ یہ مشن لگوریا سیکیٹ سرویس نے مکمل کیا ہے جس بات کا مجھے خدشہ تھا وہ ہی ہوا سر اگر آپ اجازت دیں تو میں اس عمران کو کال کر کے خود بتا دوں کہ وہ سائنس دان اور اس کا فرمیلا ایکریمہ کے حوالے کر دیا گیا ہے کیونکہ پاکیشہ سیکیٹ سرویس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے ٹارگٹ پر کام کرتی ہے اس طرح وہ لگوریا آنے کے بجائے بارہ راست ایکریمہ پہنچ جائے گی لیکن یہ تلہ ایکریمہ بھی پہنچ جائے گی اور وہ ہمارے لئے پرابلم بن جائیں گے ایکریمہ کے پاس بے شمار ایجنسی ہیں جناب وہ ان لوگوں کا مقابلہ آسانی سے کر سکتے ہیں تم کوئی بات نہ کرو میں آلہ حکام سے میٹنگ کے بعد فیصلہ کروں گا اور اگر ضروری ہوا تو میں پاکیشہ کے سیکیٹری خاجہ سے خود بات کروں گا اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا کارنال نے ایک طویل سانس لے کر کرڑل دبایا اور ٹون آنے پر ایک نمبر ڈائل کیا یا سر پی اے کی آواز آئی جورج سے بات کرو کارنال نے رسیوہ رکھ دیا تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی جورج آن لائن سر سر میں جورج بول رہا ہوں جورج کہاں ہوں تم اپنی رہشگاہ پر ہوں بوس آفیس آجاؤ جلدی کارنال نے رسیوہ رکھ دیا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد جورج اس کے آفیس میں موجود تھا آپ پریشان لگ رہے ہیں بوس کوئی خاص بات جواب میں کارنال یون نے اسے رافٹ کے فون آنے سے لے کر آخر تک ساری بات تفصیل سے بتا اوہ اس کا مطلب ہے کہ پاکشہ سیکرٹ سروس اس مشن پر کام کرنے کے لیے یہاں آئے گی جورج نے کہا لیکن ہم تو فضول چکر میں بھنس گئے ہیں اب اس فرمولے اور سائنس دان سے مفاد تو اکریم ہے یہ کافرستان اٹھائے گا اور لڑتے رہا جائیں گے ہم بوس وہ لوگ آئیں گے تو بہرحال یہاں ہی پھر ہی انہیں معلوم ہو سکے گا کہ یہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوا اور یہاں ان کے آتے ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے نہیں میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں آلہ حکام سے میٹنگ کر کے خود پاکشہ کے وزارت خارجہ کے سیکرٹری سے بات کریں گے ان کا خیال ہے کہ انہیں بتا دیا جائے کہ فرمولا اور سائنس دان اکریمے کے حوالے کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ لوگ یہاں آنے کے بجائے برائے راست اکریم میں چلے جائیں او نو یہ تو بہت برا ہوا یہاں آتے تو ہم ان کا خاتمہ کر دیتے کیا ضرورت ہی انہیں یہ بات بتانے کی نو جورج ہم خامخہ فضول چکر میں فنس کر رہ جاتے ہیں چیف سیکرٹری صاحب کی بات درست ہے بہرحال تم نے پوری طرح الرٹ رہنا ہے ہو سکتا ہے وہ لوگ اطلاع پر یقین نہ کریں اور یہاں پہنچ جائیں ٹھیک ہے سر میں خود بھی یہی چاہتا ہوں جورج نے مسارت بھرے لہجے میں کہا اوکے you can go now جورج نے اٹھ کر سلام کیا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا امران دانش پنزل کے آپریشن روم میں آیا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تأثیرات نمائیا تھے کیا ہوا امران سام کوئی خاص بات بلیک زیرو نے پوچھا ایک اہم مسئلہ سامنے آیا ہے لیکن سمجھ نہیں آرہے کہ اس کا کیا کیا جائے ہوا کیا ہے ایک ذریعی سائنس دانے ڈاکٹر ابباس ویکریمیا میں طویل عرصے تک کام کرنے کے بعد ریٹائر ہو کر واپس واقعشی آ گئے اور اپنے آبائی علاقے کورائی میں رہائش پذیر ہو گئے اس کی بیوی پہلے ہی فوت ہو چکی تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی اس کے بعد امران نے بلیک زیرو کو ڈاکٹر ابباس سے متعلق تمام باتیں بتا دی حیرت ہے ایسی ریسرچ بھی ہوتی ہے بلیک زیرو نے حیرت سے کہا ملک کی ترقی کے ہزاروں پہلو ہوتے ہیں بلیک زیرو جہاں دفاعی بنیادوں کی ریسرچ اہمیت رکھتی ہے وہاں ملکی پیداوار پر ہونے والی ریسرچ بھی اتنی اہمیت رکھتی ہے بہرحال ڈاکٹر ابباس یہاں آ کر اپنے طور پر کام کرتا رہا اس نے یہاں حکومت کو اس بارے میں نہیں بتایا لیکن پچھلے دن اس کے گھر پر حملہ ہوا اور ڈاکٹر ابباس کو علاق کر دیا گیا اور اس کی ذریعی لیبورٹری اور اس میں موجود کمپیوٹر کو طور پھوڑ دیا گیا لیکن ظاہر ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا اس لیے پولیس نے اسے ڈاکٹی کی وردات قرار دیتے ہوئے رسمی انکوائری کے سوا اور کچھ نہ کیا لیکن عمران صاحب آپ کو اس بارے میں کیسے پتا چلا قرائی میں نواب احمد خان رہتے ہیں جو ڈاڈی کے قریبی عزیز اور وہاں کے رئیس ہیں ان کی ایک بیٹی آصفہ ڈاڈی چاہتے تھے کہ اس سے میری شادی ہو جائے اممہ بی بی رضا منت تھی چنانچہ مجھے مجبوراں وہاں جانا پڑا فیاس کو بھی ڈاڈی نے ساتھ بھیجوا دیا تھا تاکہ میں وہاں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر سکوں ہم دونوں وہاں اس روز پہنچے جس سے پشلی رات کو ڈاکٹر کو ہلاک کیا گیا تھا ڈاکٹر کے نواب احمد خان سے خاصے گہرے تعلقات تھے اس لئے نواب صاحب اس کی اچانک موت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے ان کی بیٹی آصفہ کو ڈاکٹر عباس کو اس ریسرچ کے بارے میں پتا تھا چنانچہ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے مختصر طور پر یہ سب بتا دیا اور پھر میں اور فیاس آصفہ کے ساتھ ڈاکٹر عباس کے گھر گئے لیکن وہاں نہ کوئی فارمولا تھا اور نہ ریسرچ کے نوٹس صرف ڈاکٹر عباس اور اس کے دو ملازموں کی لاشیں تھی لیکن وہاں میں نے جو کچھ دیکھا اس سے میری چھٹی حص نے سائرن بجا دیا کہ یہ عام واردات نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہے لہٰذا میں نے ٹائگر کو اس کی چھانبین پر لگا دیا ٹائگر نے کچھ حواہد اکھٹے کی اور ان حواہد کی رو سے تارل حکومت میں واقعے رافٹ لپ کے مالک رافٹ پر شک پڑا تو میں نے اسے رانہ ہاؤس میں منگوا کر پوچھ گچ کی تو ساری سازش سامنے آ گئی کیسی سازش؟ رافٹ نے ایک آمک یورپی ملک لاغوریا کی سیکرڈ سرویس کے چیف کرنل یون کے کہنے پر کیا ہے رافٹ بھی لاغوریا کا باشندہ ہے اور کرنل یون سے اس کے گہرے تعلقات ہیں لاغوریا سیکرڈ سرویس کا سپر ریجنٹ جارج یہاں رافٹ کے پاس پہنچا اور پھر یہ ساری کاروائی جارج نے رافٹ کے ساتھ مل کر لیکن رافٹ سے جو باتیں معلوم ہوئے ہیں اس سے ایک انکشاف اور بھی ہوا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر کو ہلاک نہیں کیا اور پھر یہ کوئی دفاعی فارمولا تو نہیں ہے کہ وہ اس سے اکیلے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ تو تمام ملکوں کی بنیادی ضرورت ہے ڈاکٹر ابباز بھی ظاہرے اپنی سیسرچ کو پوری دنیا پر اوپن کر دیتا ہر ملک چاہتا ہے کہ ایسے فارمولے اس کو ملے اس کے دشمن ملکوں کو نہ ملے تاکہ وہ خود تو ذریع پیداوار میں خود کفیل ہو جائے لیکن اس کے دشمن ملک کی پیداوار نہ بڑھ سکے اور وہ معاشی طور پر تباہ برباد ہو کر ختم ہو جائے عمران صاحب اب جبکہ اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ فارمولا اور ڈاکٹر ابباز لاغوریا پہنچ گئے ہیں تو پھر انہیں وہاں سے واپس بھی تو لائے جا سکتا ہے یہی بات تو میری سمجھ نہیں آرہی لاغوریا یورپین کنٹری ہے اور پھر سنتی ملک ہے زراد کا شبہ بہت محدود ہے اور وہاں زیادہ تر موسم سرد رہتا ہے اس لیے وہاں ایگری ریٹس کا مسئلہ اس قدر شدید نہیں ہے کہ وہ لوگ اس انداز میں کاروائی کریں میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ کاروائی یا تو اکریمے کے کہنے پر کی ہے یا پھر کافرستان کے کہنے پر بلیک زیرو بے اختیار چونکا اوہ یس ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ نے ابھی بتایا کہ ڈاکٹر ابباز کو یہاں سے کافرستان لے جائے گیا ہے ہاں لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے کیا اس فرمیلے کے پیچھے جانا چاہیے یا نہیں بلیک زیرو بے اختیار چونکا کیا مطلب کیوں نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ لاغوریا یا اکریمیا یا کافرستان جو بھی ملک اس فرمیلے پر عمل کرے گا اس کی خبر پوری دنیا کو ہو جائے گی پھر اس ریسرچ سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ہو سکتے کہ اس ریسرچ چودہ پودے کے بیچ اس انداز میں ہو کہ جب تک وہ انہیں خود سپلائی نہ کریں یہ دوسری جگہ پھول ہی نہ سکیں ایسی صورت میں تو ظاہر ہے سب کو ان کا دست نگر ہونا پڑے گا اور پھر بات وہیں آ جائے گی دوسری بات یہ کہ ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے اور پھر یہ ریسرچ ہے بھی ہمارے ملکی تمہاری بات درست ہے لیکن اب اس سلسلے میں کس سے بات کی جائے کسی بھی ذرہ سائنس دان سے بات ہو سکتی ہے آپ وزارت خوراک کے سیکیٹری سے بات کریں یہاں اور بھی تو بڑے بڑے ذرہ سائنس دان ہوں گے عمران نے اس بات میں سر ہلا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کیے پی ای ٹو سیکیٹری خارجا علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں سر سلطان سے بات کراتے ہول کریں میں بات کراتا ہوں ہلو سلطان بول رہا ہوں السلام علیکم میں علی عمران بات کروں سیکیٹری وزارت خوراک و پیداوار سے بات کرنی ہے اگر آپ انہیں میرے بارے میں بریف فرما دیں تاکہ وہ اپنی انتہائی سرکاری مصروفیات میں سے چند منٹ نکال کر میری بات سن لے تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں گا عمران نے سنجیدہ رہجے میں کہا سیکیٹری وزارت خوراک و پیداوار اس سے تمہیں کیا کام پڑ گیا سر سلطان نے حیرت سے کہا تفصیل خاصی طویل ہے بہرال تفصیل سے پہلے آپ میری ان سے بات کروا دیں ٹھیک ہے تم ان کا نمبر میرے پی اے سے پوچھ لینا میں انہیں تمہارے بارے میں بتا دیتا ہوں ان کا نام خرشید آزم ہے اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد اس نے سر سلطان کے پی اے سے خرشید آزم کا نمبر معلوم کیا اور پھر وہ نمبر ڈائل کیا پی اے ٹو سیکیٹری وزارت خوراک میرا نام علی امران ہے ابھی سیکیٹری وزارت خاجہ سر سلطان نے سیکیٹری صاحب کو میرے بارے میں فون کیا ہوگا ان سے بات کرو ہولڈ آن جناب خوشید آزم ہے علی امران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں جی جناب فرمائیے ابھی سر سلطان نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا ہے کیا آپ سیکرٹ سروس کے چیف کے نمائندہ خصوصی ہیں میں پاکش ہے کہ کسی ایسے ذرعی سائنس دان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو ایگری ریٹس پر کام کر رہے ہوں ایگری ریٹس کیا مطلب اگر آپ کو صرف پاکش ہے زبان آتی ہے تو اس کا مطلب ہے ذرعی چوہیں سامنے بیٹھا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا جناب مطلب تو مجھے بھی معلوم ہے لیکن سیکرٹ سروس کے ذرعی چوہوں سے کیا تعلق پیدا ہو گیا خوشید آزم نے قدر تنزیہ لہجے میں کہا فیلحال تو آپ سے تعلق پیدا ہوا ہے آنگے دیکھئے سلسلہ کہاں جا نکلتا ہے سوری جناب مجھے ایسے کسی ذرعی سائنسدان کا علم نہیں ہے خوشید آزم نے قدر غسیل لہجے میں کہا چلے کسی بھی ذرعی سائنسدان کا نام بتا دے تو آپ کو پاس کر دیا جائے گا ورنہ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی کہ آپ کو اس سیٹ کے لیے ناہل قرار دے دیا جائے اور آپ سڑکوں پر جوتیاں چٹخاتے نظر آئیں اور اگر آپ کو پاکش ہے سیکرٹ سروس کے چیف کے اختیارات کا علم نہ ہو تو آپ سر سلطان سے معلوم کر سکتے ہیں عمران نے سر لہجے میں کہا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں آپ سے جو ہو سکتا کر لیجے اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا یہ تو سر سلطان سے بھی بڑے سیکرٹری ہیں شاید عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب سب لوگ سر سلطان نہیں ہوتے ذرا ہلکہ ہاتھ رکھا کریں بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے ذریعہ مسکراتے ہوئے قائدل دبایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کیے پی اے ٹو سیکرٹری خارجا علی عمران ہیر سر سلطان سے بات کریں یس سلطان بات کرو سیکرٹری خوشید آزم صاحب تو آپ سے بھی بڑے سیکرٹری ہیں انہوں نے میری بات سننے سے انکار کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو اسے تمہارے بارے میں اچھی طرح بریف کر دیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ وہ پاکیش ہے کہ کسی ایسے ذریعہ سائنسدان کا نام بتائے جو ایگری ریٹس یعنی ذریعہ چوہوں پر تحقیقات کر رہا لیکن پہلے تو اسے ایگری ریٹس کا مطلب بتانا پڑا اس کے باوجود اسے معلوم نہ تھا جس پر میں نے کہا کہ وہ کسی بھی ذریعہ سائنسدان کا نام بتا دے تو اسے پاس کر دیا جائے گا ورنہ اسے سیٹ کے لیے ناہل سمجھ لیا جائے گا پھر اسے سڑکوں پر جھوٹیاں چٹکانا پڑیں گی لیکن اس نے کسی بھی ذریعہ سائنسدان کا نام نہ بتایا اور فون بند کر دیا یہ تمہیں بیٹھے بٹھے ذریعہ چوہوں کا خیال کیسے آ گیا پاکیشے کی ذریعہ پیداوار میں زافے کو روکنے اور ملک کی ذریعہ معیشت کو تباہ کرنے کی باقاعدہ سازش ہو رہی ہے اور اس سازش میں یورپی ملک لاغوریا، ایکریمیا اور کافرستان تینوں شامل ہیں اس کے ساتھ ہی عمران نے تمام بات بتا دی آخر میں وہ بولا آپ نے ایسا سیکیریٹری ذراعت رکھا ہوا ہے جسے کسی ذریعہ سائنسدان کا نام تک نہیں معلوم کیا تم یہ سب کچھ واقعی سنجیدگی سے کہہ رہے ہو یا اس کے پیچھے کوئی شرارت ہے میں بھلا حکومتی معاملات میں اور خصوصاً آپ سے ایسا مزاق کیسے کر سکتا ہوں اور پھر جب آپ کے چیف آف سیکرنڈ سرویس کی طرف سے مجھے بھی معاملہ سوپا گیا ہے اور اس میں چیک ملنے کا بھی امکان ہو تو پھر شرارت کیسی جو کچھ تم نے بتایا امران بیٹے یہ واقعی حیران کن ہے میرے ذہن میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ اس انداز میں بھی ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا جا سکتا ہے ویری بیڈ تم بات کہاں سے کرے ہو دانش منزل سے ٹھیک ہے میں بھی تمہیں خود کال کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا امران نے کہا اب خوشید آزم کی کم بختی آئے گی بلیک زیرو مسکرا دیا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی ایکس ٹو سلطان بول رہا ہوں امران ہوگا یہاں دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز آئی بلکل ہوگا جناب اگر دانش منزل میں نہیں ہوگا تو پھر پاگل خانے میں ہوگا بہرحال ہوگا ضرور امران نے اپنے اصل لہجے میں کہا امران بیٹے سیکیٹری زراد کو ناہلی کی بنا پر فوری طور پر معتل کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ چارج عرضی طور پر انہی کے سیکشن انچارج یوسف علی نے سنبھال لیا ہے یوسف علی کا سیکشن ذریع سائنسدانوں سے ہی متعلق ہے اس لیے وہ اس بارے میں خاصی تفصیل جانتے ہیں انہیں تمہارے بارے میں بتا دیا گیا ہے تم اسی پہلے والے نمبر پر ان سے بات کر سکتے ہو امران نے شکریہ کہہ کر مسکراتے ہوئے کریڈل دپایا اور ٹون آنے پر نمبر ڈائل کرنا شروع کیا پی ایٹو سیکیٹری زراد علی امران بول رہا ہوں نئے سیکیٹری صاحب سے بات کرو ہولڈ آن جناب یس سر میں یوسف علی بول رہا ہوں میں علی امران بول رہا ہوں یوسف علی صاحب آپ کو سلسلطان نے میرے بارے میں بتا دیا ہوگا جی ہاں آپ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں ذریع چوہ جو فصلوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پاکیشیا میں کوئی ایک ایسا ذریع سائنسدان ہے جس سے اس موضوع پر تفصیلی بات ہو سکے جی ہاں ایک صاحب ہے ڈاکٹر علی طاہر وہ دارل حکومت میں ہی رہتے ہیں ملکی تو کیا بین اللقوامی سطح پر بھی ذریع سرچ کے لیے بے حد معروف ہیں اور ذریع چوہوں کے سلسلے میں وہ خصوصی تحقیقات کرتے رہتے ہیں وہ یہاں سرینڈرل ذریع انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں ان سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اپنا ایڈریس بتاتے یہ غریب شاہ روڈ پر واقع ہے اور مشہور انسٹیٹیوٹ ہے فون نمبر میں بتایا دیتا ہوں اس کے ساتھی نمبر بھی بتا دیا گیا آپ ان سے بات کر لیں میں دس منٹ بعد انہیں فون کروں گا عمران نے کہا جی بہتر اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا پھر عمران نے دس منٹ بعد ایک بار پھر ریسیور اٹھائے اور نمبر ڈائل کرنے شروع کیے پی اے ٹو ڈائریکٹر آف انسٹیٹیوٹ کیا ڈائریکٹر صاحب کا نام علی طاہر ہے جی ہاں آپ کون ہے میرا نام علی عمران ہے ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہے ہولڈ آن جناب ہلو میں ڈاکٹر علی طاہر بول رہا ہوں میرا نام علی عمران ہے جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے آفیس آ جاؤں تاکہ تفصیلی باتچیت ہو سکے اوہ آپ مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے آپ مجھے ایڈرس دیں میں خود حاضر ہو جاتا ہوں آپ پریشان نہ ہوں آپ سائنس دان ہیں اس لیے ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے میں خود آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں مہربانی آپ کی تشریف لے آئیے عمران نے رسیور رکھ دیا پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اکریبے کی ریاست یانہ کے بڑے شہر یانہ سے تقریباً چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر وسیع و عریض علاقے کو ایگری کلچر ریسرچ ایریا کے نام سے پکارا جاتا تھا یہ علاقہ تقریباً چالیس کلومیٹر پر محیط تھا اور اسی ایریا میں ایک جگہ وسیع و عریض علاقے میں باقاعدہ امارتیں بنی ہوئی تھی ان کی تعداد تیس کے لگ بھگتی اور ان امارتوں کے گرت وسیع و عریض رقبے میں جدید ترین انداز کے کھیت تھے جن کے ترمیان فراق پکی سڑکیں موجود تھیں ان امارتوں میں زراد کے تقریباً ہر شعبے پر ریسرچ کی جاتی تھی اس ریسرچ کے مطابق ان کھیتوں میں کاشت کی جاتی اور پورے ایریا کے گرت باقاعدہ اونچی چار دیواری بنا کر اسے محفوظ کیا گیا تھا اس میں داخلے کے لیے صرف ایک گرت تھا جہاں باقاعدہ چیک پوسٹ بنائی گئی تھی اور سوائے خاص خاص افراد کے اور کسی کو اندر جانے نہیں دیا جاتا تھا جو لوگ یہاں ریسرچ کرتے تھے ان کے لیے رہشی کالونی وہی موجود تھی اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ مستقل طور پر وہی رہتے تھے انہیں یہاں دنیا کی تمام سہولیات مہیا کی گئی تھی اس کے ساتھ انہیں ہر افتے یانا جانے کی اجازت بھی تھی اور اگر انہوں نے یانا ریاست سے باہر جانا ہوتا تو اس کے لیے انہیں خصوصی اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا تھا چونکہ یہاں انتہائی اہم ذریع ریسرچ کی جاتی تھی اس لیے عام آدمی کو یہاں آنے کی قطن اجازت نہ تھی ان امارتوں کے آخر میں ان سے ہٹ کر ایک خاکی رنگ کی امارت ایسی تھی جس کا گیٹ بند رہتا اس گیٹ کے پاہر مسلح محافظ 24 گھنٹے اس طرح پہرہ دیتے جیسے یہ کوئی جیل ہو لیکن یہاں بھی ذریع ریسرچ ہی کی جاتی تھی البتہ یہاں ان ذریع سائنس دانوں کو رکھا جاتا جنہیں کسی خاص فارمولے پر ریسرچ کے لیے دوسرے ممالک سے اغوہ گر کے لائے جاتا تھا ان کی رہائش کا انتظام بھی اسی عمارت کے اندر ہی تھا عمارت کے اندر بھی انتہائی سخت سیکیورٹی کا انتظام تھا لیکن یہ تمام نظام سائنسی تھا اس لیے سائنس دان عمارت کے اندر ایک لحاظ سے آزاد رہتے تھے لیکن انہیں یہاں لانے کے بعد اس عظام کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا کہ ان کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات باقاعدہ مانیٹر کی جاتی ہے باہر ان کا جانا اگر کسی وجہ سے ضروری ہوتا تو پھر باقاعدہ مسلح محافظ ان کے ساتھ جاتے تھے اس عمارت کو براؤن ہاؤس کہا جاتا تھا اس عمارت کے ایک کمرے میں کرسی پر ایک بڑھا آدمی خاموش بیٹھا تھا یہ ڈاکٹر عباس تھا اسے یہاں آئے وے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور اس ایک ہفتے میں اسے بہترین خوراک دی گئی تھی اسے آرام کا موقع خصوص طور پر مہیا کیا گیا تھا آج اسے بتائے گیا تھا کہ اس سے ملنے ریسرچ ایریے کے دو بڑے سائنس دان ڈاکٹر روبرٹ اور ڈاکٹر رونالڈ آ رہے ہیں ڈاکٹر عباس ان دونوں کو اچھی طرح جانتا تھا وہ دونوں ایکریمیا میں اس کے ساتھ کام کرتے رہے تھے لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ دونوں انتہائی متاسب یہودی ہیں اور یہودی ہونے کی بنا پر وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے تھے ڈاکٹر عباس کے ان سے پہلے بھی نہیں بنتی تھی اس لیے اب ان کی آمد کی خبر سنکر ڈاکٹر بہت پریشان ہو گیا اسے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اسے پاکیشیا سے اخوا کر کے یہاں لائے گیا ہے اور وہاں پاکیشیا میں ایک آدمی کو اس کا میک اپ پر کے حلاق کر دیا گیا ہے اور اس نقلی ڈاکٹر عباس کو دفن بھی کر دیا گیا ہے اس لیے پاکیشیا اور پوری دنیا کی نظروں میں وہ مر چکا ہے اس کا گلیری سیڈیا کا فارمولا بھی پاکیشیا سے لائے گیا ہے اور اس پر مزید ریسرچ کی غرض سے اسے یہاں بھیجا گیا ہے اور یہ دونوں سائنس دان بھی اس فارمولے کے سلسلے میں اس سے بات کرنے آ رہے ہیں لیکن یہی بات اس کی پریشانی کا باعث تھی کہ اس نے تو فارمولے کو ہر لیاس سے مکمل کر دیا تھا اگر فارمولا ان کے ہاتھ لگ چکا تھا تو پھر مزید بات کرنے کے لیے کیا رہ گیا ہے ابھی وہ بیٹھا یہی اس باتیں سوچ رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر آئے یہ ڈاکٹر رابرٹ اور ڈاکٹر رونالد تھے ان کے اندر آتے ڈاکٹر عباس اٹھ کھڑا ہوا تشریف رکھیں ڈاکٹر مجھے افسوس ہے کہ آپ سے ان حالات میں ملاقات ہو رہی ہے شکریہ ڈاکٹر واپس بیٹھ گیا ڈاکٹر عباس آپ نے گلیریس یوڈیا پر جو ایڈوانس رسرچ کی ہے اس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے آپ نے واقعی انتہار زہانت سے اس پودے کو اس حد تک پہنچایا ہے کہ ذریع لحاظ سے اب یہ پودہ دنیا کا سب سے قیمتی پودہ بن گیا ہے میں نے آپ کے فارمیلے کا انتہاری تفصیلی جائزہ لیا ہے اور اس سلسلے میں چند لیپورٹریو ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا یہ فارمیلہ عملی طور پر ناکام ہے ڈاکٹر رابرٹ بولا تو ڈاکٹر عباس بے اختیر اچھل پڑا اور تجربات سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے دوسری بات یہ کہ یہ بو جو گالی کرنے والے جانوروں اور مرغیوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوئی ہے ان پودوں کے پتوں کے ان کی خوراک میں شامل ہوتے ہی جانور اور مرغیاں ہلاک ہو جاتی ہیں اس بارے میں بھی ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں جبکہ تھیوری کے لحاظ سے آپ کا یہ فارمیلہ واقعی انتہائی شاندار ہے لیکن عمی طور پر ایسا نہیں ہے ہم باوجود انتہائی کوشش کے یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ ایسا کیوں ہے اور اب اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس بارے میں بتائیے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے میں نے تو باقاعدہ ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اسے جان چا تھا ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے میں درست کہہ رہا ہوں اگر آپ کہیں تو آپ کو تجربات کی فلمیں دکھائی جائیں ہاں دکھائیے آئیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر رابرٹ نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تینوں اس کمرے سے نکل کر ایک ہالنما کمرے میں پہنچے وہاں دیوار پر مختلف سائزوں کی سکرینیں موجود تھی کمرے میں ایک عجیب سی مشینری بھی موجود تھی ڈاکٹر رابرٹ ایک بڑی مشین کے سامنے پہنچ کر رکھ گیا یہ ڈاکٹر ابباس ہے گیری سیڈیا کے ایڈوانس فرمولے کے خالق انہیں تجرباتی فلمیں دکھاؤ ڈاکٹر نے مشین کے سامنے موجود ایک نوجوان سے کہا یا سر تشریف رکھیے وہ تینوں وہاں موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے نوجوان نے مشین کا آپریٹ کرنا شروع کر دیا تو سامنے دیوار پر موجود ایک بڑی سے سکرین پر ایک جھماکے سے روشنی ہوئی اور پھر اس پر مختلف آداد و شمار اور ڈائیگرام اوبھر آئے وہ تینوں خاموش بیٹھوں سے دیکھ رہے تھے اسکرین پر آداد و شمار اور ڈائیگرام بار بار بدل رہے تھے جنہیں دیکھ کر ڈاکٹر عباس کے چہرے پر حیرت کے تاثرہ دوبھر آئے چند لمحے بعد اسکرین آف ہو گئی آپ نے دیکھ لیا ڈاکٹر عباس ڈاکٹر روبرٹ نے پوچھا ہاں ان ڈائیگرام کے لحاظ سے تو آپ کی بات درست ہے کیا آپ مجھے فارمولا پڑھائیں گے تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے ڈاکٹر عباس نے کہا تو ڈاکٹر روبرٹ نے جیب سک مایکرو فلم نکال کر اسے آپریٹر کی طرف بڑھا دیا اسے سکرین پر لے آؤ یس سر نوجوان نے کہا اور تھوڑی دیر بعد اسکرین دوبارے ایک جھماکے سے روشن ہوئی اس پر پہلے کی طرح آداد و شمار اور ڈائیگرام نظر آنے لگے پھر ایک ڈائیگرام کے سامنے آتی ڈاکٹر عباس بے اختیار چونکا اسے سٹل کرو آپریٹر نے ایسے ہی کیا ڈاکٹر عباس کافی دیر اسے خور سے دیکھتا رہا پھر اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا ٹھیک ہے بند کر دو آپریٹر نے سکرین آف کی اور پھر اس نے مایکرو فلم نکال کر ڈاکٹر روبرٹ کو دے دی جو اس نے واپس اپنی جیب میں ڈال لی ہاں اب بتائیے ڈاکٹر عباس یہ سب کیا ہے اور یہ کیسے درست کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے مجھ سے تجربات کے دوران غلطی ہو گئی گلیریسیڈیا کی کروسنگ میں نے واسٹ اور روفا کے ساتھ کی تھی اور شاید اس میں کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے لہٰذا اب مجھے نئے سریسز پر کام کرنا پڑے گا میرا بھی یہی خیال تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی میری طرح درست نتیجے پر پہنچے ہیں گلیریسیڈیا اور واسٹ اور روفا کی کروسنگ میں واقعی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے الڈے ریزرلٹس نکل رہے ہیں چوہے ہلاک ہونے کے بجائے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جگالی کرنے والے جانور اور مرغیاں ہلاک ہو جاتے ہیں ڈاکٹر رابرٹ ہم خود بھی اس پر مزید کام کر سکتے ہیں ڈاکٹر عباس کو مزید تکلیف کیوں دی جائے ڈاکٹر رونالڈ نے پہلی بار زبان کھولی نہیں ڈاکٹر میں نے اس پر بہت غور کیا ہے اور اپنے طور پر مختلف تجربات بھی کیے ہیں ڈاکٹر عباس نے کہا آپ واقعی انتہائی قابل سائنستان ہے ڈاکٹر عباس آئیے مزید باتیں آپ کے روم میں ہوں گی ڈاکٹر رابرٹ بولا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا تو اس کے اٹھتے ہی ڈاکٹر عباس اور ڈاکٹر رونالڈ بھی اٹھ گئے تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اسی کمرے پہ آ گئے ڈاکٹر عباس اب بہتہ رکھے کھل کر باتیں ہو جائیں رابرٹ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کیسی بات ہے پہلی بات تو یہ کہ حکومت اکریمیہ آپ کے فارمیولے میں انتہائی دلچسپی لے رہی ہے اور اسے ذراعت کے لیے انتہائی نیک فال قرار دیا گیا ہے اس سے پیداوار میں دگنا اضافہ ہوگا اور حکومت اکریمیہ کا فیصلہ ہے کہ اگر آپ کا یہ فارمیولہ عمری طور پر کامیاب ہو گیا تو آپ کے نام پر اسے ریجسٹرٹ کرائے جائے گا اس طرح آپ پوری دنیا کے ہیرو بن جائیں گے لیکن قانون اور اصول کے مطابق آپ کو یہ سارا کام اسی براؤن ہاؤس میں ہی کرنا ہوگا اور یہ بھی سن لیں کہ اگر آپ اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر آپ کو گولی بھی ماری جا سکتی ہے اور اس کے لیے آپ کو چھے ماہ دی جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہاں آپ کو ہر سہولت مہیا ہوگی لیکن آپ یہاں سے باہر نہیں جا سکیں گے البتہ گلیری سیڈیا کا تجرباتی فارم باہر ہوگا جہاں آپ مسلح گارڈز کے ساتھ جا سکتے ہیں اب آپ بتائیں کیا آپ واقعی اس پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہاں میں نے تو پہلی کہہ دیا کہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھ پر پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں اس لیے کہ آپ کو پاکشہ سے پوری اسرار حالات میں یہاں لائے گیا ہے اور یہی یہاں کا اصول ہے وہ تو ٹھیک ہے دنیا کے لیے تو میں مر چکا ہوں ویسے بھی میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے اس لیے جب مجھے یہاں تمام سہولیات مل رہی ہیں تو میں ضرور کام کروں گا آپ نے واقعی دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے اب ہم اجازت دیں یہ آپ کا فارمولا اور آپ کے لیے ہال نمبر بارہ ریزرف کر دیا گیا ہے اب آپ سے اکثر ملاقات ہوتی رہے گی ڈاکٹر روبارٹ نے فارمولا نکال کر ڈاکٹر عباس کی طرف بڑھایا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا تھانکس ڈاکٹر ڈاکٹر عباس نے کہا تو وہ دونوں مڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے ڈاکٹر عباس دوبارہ کرسی پہ ڈھیر ہو گیا ویسے وہ سمجھ گیا تھا کہ غلطی کہاں ہوئی ہے اس نے کروسنگ جو ڈائیگرام بنایا تھا بنیادی غلطی اسی میں تھی اس نے غلطی سے اس میں کروسنگ طاقت کو زیادہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے آگے جا کر فارمولا مکمل طور پر ناکام ہو گیا تھا چونکہ تمام تجربات اس نے خود کیے تھے اس لیے اسے فوراں اصل بات کا علم ہو گیا تھا اب اگر وہ چاہتا تو اس ڈائیگرام کو درست کر کے اسی فارمولے کو درست کر سکتا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ فارمولے درست ہوتے ہیں ان لوگوں نے اسے ہلاک کر دینا ہے کیونکہ اسے فارمولے سمیت پاکیشیا سے اغواہ اس لیے نہیں کرائے گیا تھا کہ وہ اسے اس کے نام سے ریجسٹرٹ کرائیں اور اسے پوری دنیا میں ہیرو بنا دیں لا محالہ اسے ہلاک کر دینے کے بعد فارمولا ڈاکٹر روبرٹ کے نام ریجسٹرٹ کرائے جائے گا اور حکومت اکریمیا اس کی مالک ہوگی یہ تو ڈاکٹر ابباس کی خوش قسمتی تھی کہ فارمولے میں نادانستہ طور پر اس سے غلطی ہوگی جس کا ادراک اسے نہ ہوا اور اس طرح فارمولا تجرباتی طور پر ناکام ہو گیا ورنہ وہ اسے بغیر کچھ بتا ہلاک کر دیتے اب وہ یہ بات بھی سمجھ گیا تھا کہ صرف فارمولا حاصل کرنے کے سازت اسے بھی اغوا کیوں کیا گیا ہے کیونکہ ان کے ذہنوں میں بھی یہی بات ہوگی کہ فارمولا ادھورہ بھی ہو سکتا ہے یا غلط بھی ہو سکتا ہے اور وہ اسے اس سے درست کرا لیں گے لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ اسے اپنے نام سے ہی اور اپنے ملک پاکشے کے تحتیر ریجسٹر کرائے گا اس لیے اس نے اصل غلطی کی نشاندہی نہ کی اس طرح اسے چھے ماہ کی مولت مل گئی تھی اور ان چھے ماہ کے دوران وہ کسی بھی وقت یہاں سے فارمولا سمیت فرار ہو سکتا تھا اسے معلوم تھا کہ ابھی شروع شروع بھی اس پر پابندیاں سخت رکھی جائیں گی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ پابندیاں نرم ہوتی جائیں گی اور پھر اسے یہاں سے فرار ہونے کا کوئی نہ کوئی موقع بہرحال ملی جائے گا اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا کیا ہوا امران صاحب کیا ڈاکٹر علی تہر سے ملاقات نہیں ہوئی بلیک زیرو نے امران کی جلد واپسی پر حیرت بھرے لہجہ میں کہا نہیں ملاقات تو ہوئی ہے لیکن خاصی مختصر رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر علی تہر تو ڈاکٹر عباس کا نام تک نہیں جانتے تھے اور بیرسیڈے کے بارے میں بھی ان کی معلومات خاصی محدود ہیں انہیں صرف اتنا معلوم تھا کہ اکریمی ریاست میکسیکو میں یہ پودا خدرہ انداز میں پائے جاتا ہے اور اس سے نکلنے والی بھو سے زرعی چوہے فصلوں سے دور پھنج جاتے ہیں البتہ ایک بات معلوم ہوئی ہے ان سے کہ لاغوریا ایسا ملک ہے جہاں زرعی چوہے زرعات کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور لاغوریا بنیادی دور پر زرعی ملک بھی نہیں ہے وہاں اہم ترین پیداوار سنتی ہیں اور سنتی پیداوار کو برامت کر کے وہ کسی زرعہ مبادلہ کماتا ہے اور ویسے بھی لاغوریا کی آب و ہوا ایسی ہیں کہ وہاں ایگری ریٹس سادہ تعداد میں زندہ رہی نہیں سکتے البتہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایکریمیہ کی ریاست میکسیکو اور ایسی کئی اور ریاستیں جہاں کا موسم گرم رہتا ہے اور وہاں کی بنیادی میشہ زرعات ہیں وہاں ایگری ریٹس واقعی ملکی مسئلہ بن چکے ہیں اور ان کی گسرت کی وجہ سے پیداوار عام حالات سے نسط تک مہت چکی ہیں لیکن آج تک ان کے خلاف کوئی موثر فارمولا سامنے نہیں آ سکا اس کا مطلب ہے کہ یہ فارمولا لاغوریا نے ایکریم میں بھیجوایا ہوگا لیکزیرو نے کہا اب کانال یون سے ملاقات کرنی ہی پڑے گی تب ہی حتمی نتیجہ نکل سکے گا عمران نے کہا اور اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجی عمران نے ریسیور اٹھا لیا سلطان بول رہا ہوں عمران ہے یہاں نابی ہو جناب تب بھی آپ کے حکم پر کان سے پگڑ کر حاضر کیا جا سکتا ہے عمران نے اپنے اثر لہجے میں کہا عمران لاغوریا کے چیف سیکیٹری نے مجھے فون کیا ہے انہوں نے معذرت کی ہے کہ ان سے بالا بالا لاغوریا کی سیکرٹ سروس کو استعمال کر کے پاکیشو سے ذریعی سائنسدان ڈاکٹر عباس کو اس کے فارمولے سمیت اقویٰ کر آیا ہے اور پھر اس سائنسدان اور فارمولے کو حکومت ایکریمے کے حوالے کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جیسی انہیں اس بات کا علم ہوا انہوں نے عالی حکام سے میٹنگ کی اور اب وہ مجھے فون کرے ہیں اور حکومت لاغوریا کی طرف سے سرکاری معذرت نامہ بھی بھیجوائے جا رہا ہے بولو گھر قسم کا حرجانہ آدھا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں عمران بے اختیار مسکرا دیا انہوں نے یہاں ڈاکٹر عباس کے دو ملازمین کو ہلاک کیا اور پاکیشو سے سیکیٹ سروس کے نماندہ خصوصی کے وقت بھی زائر کیا اس معاملے کی وجہ سے پاکیشو کے سیکیرٹری زراد پوشیت آزم بھی معتل ہوئے اس لیے حرجانہ معقول ہونا چاہیے ہو تو تم اس سلسلے میں بات کرے تھے لیکن عمران بیٹے حکومت ایک دوسرے سے حرجانہ نہیں لیا کرتی البتہ سلسلے میں کوئی ایسا معاہدہ ضرور کر لیا جاتا ہے جس سے ملک کو فائدہ پہنچ سکے تو پھر میری عشق شوئی کیسے ہوگی چلے آپ ان کی حکومت سے مجھے حرجانہ دلوا دیں کیونکہ اگر لاغوریہ کے چیف سیکیرٹری آپ سے معذرت نہ کرتے تو میں چیف کو رضا مند کر چکا تھا کہ میں ٹیم لے کر لاغوریا جاؤں اور ظاہرہ پھر مجھے چیک بھی مل جاتا چاہے چھوٹا ہی سہی لیکن اب آپ کی کھول کے بعد تو اس چیک کا اس کو بھی ختم ہو گیا ہے سر سلطان اس پڑے لیکن تم اس ذریعے سائنس دان اور اس کے فارمولر کو واپس لانے کیلئے اکریمہ تو جا سکتے ہو اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے تو اچھا ایڈیا دیا لیکن پلیز چیف کو خود رضا مند کر لے وہ تو اکریمہ کا نام سنتی بڑا کھڑتے ہیں اگر تمہارا چیف نہیں بھیجنا چاہتا تو میں کیا کر سکتا ہوں تمہارا چیف اول تو سفارش مانتا ہی نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری سفارش پر وہ مجھے سڑکوں پر جھوٹے چٹھانے پر مجبور کر دیں تو پھر حرجانہ ہی دلوا دیں اگر تمہارا چیف منظوری دے دیں تو میں حکومت کی طرف سے ہر جانے کی بات کروں گا ورنہ نہیں اللہ حافظ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ آپ اس کیس پر کام کر رہے ہیں بلیک زیرو نے کہا ہاں میرا خیال ہے کہ رافٹ کے اخوار حلاقت کی خبر انہیں مل گئی ہوگی اس کے ساتھ ہی عمران نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا یس عمران پہچانگر کے بولنے والا سیکرٹ سرویس کا چیف کرنڈ یون ہے چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سرویس ایکس ٹو بول رہا ہوں اوہ آپ فرمائیے آپ کے سپر ایجنٹ جارج نے پاکیشیا سیکھ ذریع سائنس دان کو اس کے فارمیلے سمیں درخوا کیا اور یہاں سائنس دان کے دو مناظمین کو حلاق کر دیا حالانکہ اگر آپ کو فارمیلہ اور سائنس دان چاہیے تھا تو آپ حکومتی سطح پر بھی بات چیت کر سکتے تھے لیکن ہمیں معلوم ہیں کہ جس ٹائپ کا وہ فارمیلہ تھا وہ لاگوریا کے لئے فائدہ مند نہیں تھا اس لئے میں اس نتیجہ بر پہنچا تھا کہ آپ نے ساری کارروائی کسی دوسرے ملک کے خاطر کی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں سلسلے میں جوابی کارروائی کرتا لاگوریا کے چیف سیکرٹری نے پاکیشیا کے سیکرٹری وزارت خراجہ سر سلطان سے باقیدہ معذرت کی اور یہ بھی بتایا کہ حکومتی سطح پر بھی معافی نام میں بھیجوائے جا رہا ہے اس لئے ہم نے لاگوریا کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے لیکن ہم نے بہرحال اپنے سائنس دان اور اس کے فارمیلے کو واپس حاصل کرنا ہے اس لئے آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ سائنس دان اور اس کا فارمیلے آپ نے کس کے حوالے کیا ہے ہمیں تو حکومت کی طرف سے مشن ملا اور ہم نے مکمل کر دیا اور اس سائنس دان اور اس کے فارمیلے کو ہم نے حکومت کے ارکان کے حوالے کر دیا اب ہمیں صرف اتنا معلوم ہیں کہ انہیں ایکری میرین حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے اور بس آپ نے سائنس دان کو کس کے حوالے کیا تھا ڈیفینس کانسل کی طرف سے آنے والے افراد نے ائرپورٹ سے اسے ہمارے آدمیوں سے اپنی تحویل میں لے لیا تھا آپ کے سپر ایجنٹ جارج کو یقینہ علم ہوگا اس کا نمبر بتا دیں تاکہ ہم ان سے فون پر بات کر لیں سوری یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے اوکے اب ہم خود ہی معلوم کر لیں گے گوڈ بائی امران نے ریسیور رکھ دیا ذرا وہ سرک چلدواری ڈائری تو دے نا بلیک زیرو نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے سرک چلدواری ایک موٹی سے ڈائری نکال کر امران کے ہاتھ میں دے دی امران نے ڈائری کھولی اور اس کے صفحے پلٹنے شروع کر دیئے پھر اس کی نظریں ایک صفحے پر جم گئیں اس نے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور فون کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا میڈوے کلپ رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز آئی لہجہ یورپی تھا پاکیشہ سے پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں میکینزو سے بات کر رہا ہوں پاکیشہ سے اچھا ہولڈ کریں ہلو میکینزو ہیر تمہارا میکیرزم ٹھیک ہوا یا نہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب کون بول رہا ہے پرنس آف ڈھم پاکیشیا اوہ آپ امران صاحب بڑے طویل عرصے بعد آپ نے کال کیا جی جی بلکل ٹھیک ہو چکا ہے فرمائیے لاغوریا سیکرٹ سرویس کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے جا رہے ہیں کیوں کوئی خاص بار سیکرٹ سرویس کے سپر ایجنٹ جارج نے یہاں پاکیشہ سے ایک ذریعی سائنس دان کو ان کے فارمولے سمیت اخواہ کیا ہے ہم ابھی ان سپر ایجنٹ صاحب سے ملاقات کی تیاری کری رہتے کہ لاغوریا کے چیف سیکیرٹری نے باقاعدہ حکومتی سطح پر معذرت کر لی اور بتایا کہ اس سائنس دان کو اس کے فارمولے سمیت ایکریمیا کے حوالے کر دیا گیا ہے جس پر پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے چیف نے کانالیون سے بات کی اور اس سے بوچھا کہ وہ بتائے کہ سائنس دان کو ایکریمیا میں کس کے حوالے کیا ہے لیکن انہوں نے آئے باہن شائع کر کے بات ٹال دی جس پر چیف نے حکوم دیا کہ اس سپر ایجنٹ جارج سے معلوم کیا جائے اب ہمارے پر دو صورت ہیں کہ ہم لا گوریہ آ کر جارج سے معلوم کرے لیکن تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جارج صاحب کی چراغوں میں روشنی نہیں رہی دوسری صورت یہی ہے کہ تمہیں فون کیا جائے اس طرح شاید جارج کی چراغوں کی روشنی قائم رہ جائے جارج میرا دوست امران صاحب خاصت تیز اور ایکٹیو ایجنٹ ہے لیکن تم فکر مت کرو میکنزم کو تیل کی ضرورت ہے تو تیل مہیہ کر دیا جائے گا تاکہ اسے زنگ نہ لگ سکے میکنزو بیختہ رس پڑا ٹھیک ہے میں معلوم کر لوں گا آپ اپنا نمبر بتا دیں کتنے گھنٹوں میں کام کر لوں گے گھنٹوں اوہ اس کا مطلب ہے کہ امرجنسی ہے ٹھیک ہے پھر مجھے فوری حرکت میں آنا ہوگا اور معافظہ ڈبل لیکن پھر بھی آپ کے لیے دس لاکھ ڈالر ہوگا مل جائے گا لیکن تمہارے اپنے بقول جارج تیز اور ہوشیار ایجنٹ ہے اس لیے ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں چکر دے جائے اور تمہاری وجہ سے مجھے خوار ہونا پڑے اس لیے معلومات حتمی ہونی چاہیے جی بالکل آپ بے فکر رہے ہیں جارج کی ایک ایسی کمزوری میرے ہاتھ میں ہے کہ جارج کو اصل بات بتانے ہی پڑے گی کب تک معلومات مل سکتی ہیں پانچ گھنٹوں کا مارجن تو رکھی لیں اوکے میں پانچ گھنٹوں بعد دوبارہ کال کروں گا اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر اور بینک کا پتہ بتا دو دوسری طرح سے تفصیل بتا دی گئی اوکے گوڈ بائی امران نے رسیور رکھ دیا رقم بھیجوا دو یہ معمولی سے رقم ہے ورنہ اگر ہمیں وہاں جا کر معلومات حاصل کرنا پڑتی تو اس سے کئی گنا زیادہ رقم خرچ ہو جاتی ہے امران نے کہا تو بلک زیرو نے اس بات میں سرح لا دیا تو آپ نے بہرحال فارمیلہ اور سائنس دان کو وہاں پس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے حانکہ پہلے آپ اس معمولے میں متعزب زب تھے ہاں اس لیے کہ ایک تو ڈاکٹر ابباس پاکیشی آئی ہے دوسرا یہ کہ اگری ریڈز بہرحال ہماری زراد کا بھی بہت اہم مسئلہ ہیں لیکن اکریمیا واردہ خود ریسرچ میں بہت ایڈوانس ہیں اور پھر فارمیلہ بھی ان کے پاس موت چکا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر کو ہلاک کر دیا ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن تم اس فارمیلے کے احمد کو سمجھو کہ حکومت اکریمیا نے اسے لاگوریا کے ذریعے حاصل کر آیا ہے ورنہ ان کے پاس ایجنٹس کی کمی نہیں ہے ایسی صورت میں تو لاگوریا والوں کو ہمیں بتانی نہیں چاہیے تھا کہ فارمیلہ اور سائنس دان حکومت اکریمیا کی تحویل میں ہیں بلیک زیرو نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت اکریمیا سرکاری طور پر یہ بتائے کہ فارمیلہ ان کے کام کا نہیں تھا کہ حکومت اکریمیا ایسے ذریعے سائنس دانوں کو کہاں بھیڑھ سکتی ہے بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا امران اٹھ گیا پھر تقریباً چار گھنٹوں بعد امران کی واپسی ہوئی کچھ معلوم ہوا بیسی تو اکریمیا پورا بررعظم ہے اور وہاں بے شمار سرکاری ذریعی ریسرچ ادارے ہیں لیکن ایک اسپورٹ کو اس معاملے میں خصوصی اہمیت حاصل ہے یہ ریاست میکسیکو کے قریب ایک چھوٹی سی ریاست یانہ ہے اس ریاست میں ذریعی ریسرچ کے لیے بہت بڑا ایریا مقصوص کیا گیا ہے اور چونکہ اس پودے گلیریس ایڈیا کا تعلق میکسیکو سے ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ابباس کو یانہ کی اس ریسرچ سینٹر میں پہنچائے گیا ہو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر ایک گھنٹہ مزید گزار کر امران نے دوبارہ میکنزو سے رابطہ کیا امران صاحب میں نے معلومات حاصل کر لی ہے اور بینک سے بھی مجھے اطلاع مل گئی ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق رقم بھیجوا دی ہے جارج نے بتایا ہے کہ پاکشہ سائنسدان اور فارمیلے کو ائرپورٹ سے ایکریمہ کے ایجنٹس نقمی تحویل میں لے لیا تھا اور وہ اسے لے کر لاگوریا سے ایکریمہ چلے گئے لیکن جارج کی فرطرف میں تجسس بہت ہے اس لیے اس نے اپنے طور پر ایکریمہ سے معلومات حاصل کی تو اسے معلوم ہوا کہ پاکشہ سائنسدان کو ایکریمہ ریاست یانہ کے ذریعی ریسرٹ سینٹر میں پہنچایا گیا ہے اور وہ اب تک گئی ہے وہاں کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں وہاں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا چلو یانہ میں کوئی ایسی ٹک بتا دو جہاں سے میرا مقصد حل ہو سکے یانہ میں سب سے بڑا ہوتیل اور کلب ہے جس کا نام رینبو ہوتیل اور رینبو کلب ہے اس کا مینجر آرنرڈ ہے جسے ماسٹر آرنرڈ کہا جاتا ہے وہ بہت بڑے جرائیں پیشہ گروپ کا چیف بھی ہے وہ میرا دوست ہے میں اسے کال کر دیتا ہوں آپ اسے اپنا نام پرنس بتا دیں اور ساتھی میرا نام بھی لے دیں وہ معلومات کی حد تک آپ کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے اوگے شکریہ امران نے رسیوہ رکھ دیا اب آپ یانہ جائیں گے لیکزیرو نے پوچھا دیکھو اس ماسٹر آرنرڈ سے بات ہو جائیں تو پھر فیصلہ کروں گا پھر تقریباً ایک گھنٹے کے بعد اس نے انکوئری سے یانہ کا رابطہ نمبر لیا اور یانہ انکوئری کا نمبر پریس کر دیا رینبو ہوتیل اور رینبو کلپ کے مینجر ماسٹر آرنرڈ کا نمبر دے دیں دوسری طرف سے نمبر بتا دیا کہ تو امران نے کارڈل دبایا اور ٹون آنے پر نمبر ڈائل کیا رینبو ہوتیل میں پاکشہ سے پرنس بول رہا ہوں ماسٹر آرنرڈ سے بات کرنی ہے اوکے ہلو ماسٹر آرنرڈ بول رہا ہوں لاغوریا کے میکنزو نے تمہیں فون کیا ہوگا میرا نام پرنس ہے او یس پرابلم کیا ہے چند معلومات چاہیے معافضہ تمہاری مرضی کا ہوگا لیکن معلومات حتمی اور درست ہونی چاہیے تم نے بد اعتمادی کا اظہار کیا ہے اور وہ بھی ماسٹر آرنرڈ پر لیکن چونکہ تم مجھے جانتے نہیں ہو اس لیے میں نے سے نظر انداز کر دیا ہے اور میکنزو میرا اچھا دوست ہے پرنا تمہاری یہ بات سن کر میں رسیور رکھ دیتا دوسری طرف سے غسلے لہجے میں کہا گیا ناراض ہونے کی بات نہیں ہے ماسٹر میں نے تو ایک سادہ سی بات کی ہے کس قسم کی معلومات چاہیے تمہیں بولو سوری اب بتانے کا کچھ فائدہ نہیں کیونکہ تم غصے میں ہو اور ظاہرہ تم نے انکار کر دینا ہے ارے نہیں تم نے میکنزو کا حوالہ دیا ہے اس لیے میں نہیں جاتا کہ اس تک شکایت پہنچے بولو معلومات کیسی چاہیے تمہیں اس بار ماسٹر نے نرمی سے کہا پاکیشنس ایک ذریعی سائنس دان کو اخوا کر کے یانہ کے ذریعی ریسرچ ایریے میں پہنچائے گیا ہے اس سائنس دان کا ذریعی فارمیولہ بھی ساتھ لے جائے گیا ہے میں اس بارے میں تازہ دریعی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ذریعی سائنس دان زندہ بھی ہے یا نہیں اور اس کے فارمیولے کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں سائنس دان کا نام ڈاکٹر عباس اگر تم 20 لاکھ ڈالرز دو تو حتمی معلومات مل سکتی ہے کب تک مل سکتی معلومات رقم میرے اکاؤنٹ میں پہنچنے کے ایک گھنٹے بعد اوکے اپنا اکاؤنٹ نمبر اور بینک کے بارے میں تفصیلات بتا دو دوسری طرح سے تفصیلات بتا دی گئی تو عمران نے ریسیور رکھ دیا خاصی بڑی رقم مانگی ہے اس نے تو بلیک زیرو نے کہا کوئی بات نہیں وہاں جانا پڑا تو واپسی ہو جائے گی اس کی بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا تاکہ ماسٹر آنالڈ کے ایکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دے پھر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد عمران نے ایک بار پھر ماسٹر سے رابطہ کیا رقم پہنچ گئی ہوگی تمہارے ایکاؤنٹ میں ہاں مجھے تلعہ مل گئی ہے شکریہ اور میں نے معلومات بھی حاصل کرنی ہے ڈاکٹر ابباس کو براؤن ہاؤس میں رکھا گیا ہے جہاں سے وہ کسی صورت فرار نہیں ہو سکتا اور اس کا فارمیلہ بھی تجرباتی طور پر ناکام ثابت ہوا ہے اس لیے اسے چھ ماہ کی محلت دی گئی ہے تاکہ وہ اس فارمیلے کو درست کر سکے براؤن ہاؤس کی تفصیلات کیا ہیں یانہ شہر سے تقریباً چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر حکومت کا ذرعی ریسرچ ایریا ہے جو انتہائی وسی رقبے پر قائم ہے اس کی گھرد باقاعدہ چار دیواری ہے اور وہاں عام افراد کا داخلہ ممنوع ہے وہاں ذرعی ریسرچ سینٹر کی امارتیں ہیں اور وسی رقبے پر پھیلے ہوئے کھیت ہیں وہاں سے قدرے ہٹ کر براؤن رنگ کی ارہدہ امارت ہے جسے براؤن ہاؤس کہا جاتا ہے اس میں ایسے سائنسدانوں کو رکھا جاتا ہے جن سے جبرن کام لینا ہو میں نے معلومات حاصل کی تو مجھے پتا چلا کہ تمہارے ملکہ سائنسدان ڈاکٹر روبرٹ کے تحت ہے روبرٹ سے میرے تعلقات نہیں ہے البتہ اس کا اسسسٹنٹ ہیری میرے پاس آتا جاتا رہتا ہے میں نے اس سے بات کی تو اس نے مجھے ساری تفصیل بتائی ہے اگر تمہیں تمہاری مرضی کا معافظہ دیا جائے تو کیا تم اس براؤن ہاؤس سے ڈاکٹر ابباس کو باہر بھی لا سکتے ہو اس کے فارمیلے سمیت سوری ہم سرکاری معاملاتیں مداخل اپنی کرتے اوکے تھانکس امران نے ریسیور رکھ دیا تو اس بار آپ اس آرنالڈ کے ذریعے مشن مکمل کرنا چاہتے تھے پلیکزیرو نے ہستے پہ کہا نہیں میں چیک کر رہا تھا کہ وہاں کی پوزیشن کیا ہے اور جس طرح آرنالڈ نے جواب دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں خاصی سختی ہے لیکن بتایا تو یہی کیا ہے کہ فارمیلہ ناکام ثابت ہوا ہے ہاں لیکن یہ بھی ہو سکتا کہ امران کی سرکردگی میں ایک ٹیم ایکریمہ کی ریاست یانہ بھیجی جارہی ہیں تاکہ وہاں سے پاکی شرک ایک ذریعی سائنس دان کو اس کے اہم ذریعی فارمیلے سمیت واپس لائے جا سکے تم سفدر تنویر اور کپٹن شکیل کو کہہ دو کہ وہ تیار رہے اور تم نے بھی ریڈی رہنا ہے امران کسی بھی وقت تم سر آپ پہ کرے گا مزید تفصیلات بھی وہی بتائے گا امران نے ریسیور رکھ دیا آپ تو ہے نہیں اور نہ ہی وہاں کوئی سائنسی سیکیورٹی سسٹم ہوگا اور نہ کوئی تربیہ تیافتہ ایجنسی آپ کے مقابل ہوگی یار رائٹ بلیک زیرو لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہاں ایسے حالات پیش آنے ہیں کہ بظاہر آسان مشن انتہائی کٹن ریشن ثابت ہوگا وہ کیسے لاکوریا کی چیف سیکیریٹری نے اپنی سیکرٹ سرویس کو بچانے کے لیے سر سلطان سے معذرہ ضرور کی ہے لیکن انہوں نے اس کی اطلاع ایکریمہ کو بھی دی ہوگی اور حکومت ایکریمہ نے اگر اس کے باوجود ڈاکٹر عباس کو وہاں رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فارمیلہ ان کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے ورنہ ایکریمہ کو بھی پاکش آنے سیکیورٹ سرویس کے بارے میں علم ہے اور اس بات کے باوجود کہ فارمیلہ امنی طور پر ناکام ہے لیکن انہیں یقین ہوگا کہ ڈاکٹر عباس اسے کامیاب کر لے گا ورنہ پھر پاکش آنے سیکیورٹ سرویس سے بچنے کے لیے وہ ڈاکٹر عباس اور اس ناکام فارمیلہ کا واپس بھیجوا دیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اس لئے لا محالہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پاکش آنے سیکیورٹ سرویس سے ٹکرانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اس لئے لازمین وہاں خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہوں گے اور یانا میں کوئی نہ کوئی ایکریمینین سرکاری جنسی بھی ہمارے استقبال کے لیے پہنچ چکی ہوگی آرے ہاں واقعی آپ نے انتہائی گہرائی میں سوچا ہے سوچنا پڑتا ہے ایسی پاکش آنے سیکیورٹ سرویس کو سرخاب کے پڑھنی لگ گئے کہ سب لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں ورنہ دوسرے ملکوں میں بھی انتہائی تربیہ تیافتہ تیز اور ذہین ایجنٹس موجود ہوتے ہیں عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سرحیلا دیا آفس کے کمرے میں بڑی سی میز کے پیچھے کرسی پر ایک لمبے قدر بھاری جسم کا ادھیر عمرانی بیٹھا تھا اس کے چہرے پر گہری سنجیدکی کے ساتھ سختی کا تاثر بھی نمائے تھا یہ ایکریمین کی ایک ایجنسی جس کا نام براؤن ٹائگر تھا اس کا چیف تھا اس ایجنسی کے کورڈ میں بیٹی کہا جاتا تھا یہ ایجنسی حکومت ایکریمین نے گزشتہ چھ سات سال پہلے قائم کی تھی ایکریمین کی تمام ایجنسیوں سے چن چن کر ایجنٹ اس میں شامل کیے گئے تھے کیونکہ اس ایجنسی کو خصوصی طور پر عالمی سطح پر کام کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا اسے انتہائی خفیہ بھی رکھا گیا تھا چیف کا نام کارنر ڈکسن تھا وہ پہلے ریڈ ایجنسی کا چیف تھا اور اس کے کارناموں نے اسے ایکریمین کا ہیرو بنا دیا تھا اس کے سربراہی میں بیٹی نے بھی بے شمار شاندار کارنامیں عالمی سطح پر سرانجام دیا تھے اس لیے حکومت ایکریمین انتہائی اہم مشنز پر ہی بیٹی کو سامنے لاتی تھی کارنر ڈکسن کا آفس ناراک میں تھا اور اسے انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا صرف بیٹی سے متعلقہ افراد ہی اس کے بارے میں جانتے تھے بیٹی کے ایجنٹس نہ صرف انتہائی تربیتی آفتہ تھے بلکہ انہیں باقاعدہ جدید ترین سائنسی آلات کی بھی تربیت دی جاتی تھی اور بیٹی اپنے مشنز پر کام کرتے ہوئے انتہائی جدید ترین آلات استعمال کرنے کی آدھی تھی یہی وجہ تھی کہ اس ایجنسی کا ہر ایجنٹ کارکردگی میں تیز اور فال ثابت ہوتا تھا وہ کام جو دوسری ایجنسی ہیں ہفتوں میں کرتی تھی بیٹی اسے گھنٹوں محل کر لیتی تھی بیٹی کے تحت اصل ایجنٹس کی تعداد صرف دس تھی جس میں دو عورتیں بھی شامل تھی یہ سب سپر ایجنٹس کراتے تھے جبکہ پورے اکریمیا میں ان کے رابطہ آفیسز موجود تھے اس طرح انہوں نے دوسرے ممالک میں بھی اپنے فوراں ایجنٹ مقرر کیے ہوئے تھے ڈکسن اس وقت اپنے آفیس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالبے مصروف تھا کہ سامنے بڑے فون کے گھنٹی پچی یس کرنر ڈکسن نے کہا چیف سیکیٹری لارڈ سکیپر بات کرنا چاہتے ہیں بس اس کے آفیس ایسسٹنٹ کی آواز سنائی دی کراو بات بیٹی انتظامی طور پر چیف سیکیٹری کا انڈر تھی جبکہ ویسے وہ براہ راز پریزیڈنٹ ایکریمیا کے تحت تھی لیکن ایکریمیا کے صدر سے ان کی آج تک بات نہ ہوئی تھی تمام معاملہ چیف سیکیٹری ہی طے کرتے تھے ہیلو رسکاپر بول رہوں کرنر ڈکسن بول رہوں سر کرنر ڈکسن آپ پاکیشیہ سیکیٹ سرویس اور اس کے لیے کام کرنے والے ایجنٹ علی امران سے تو واقف ہوں گے ڈکسن دیکھتا ہے چونک پڑا یس سر وہ ایک مشن کے سلسلے میں ایکریمی آ رہے ہیں اور اس بار آلہ حکام کی میٹنگ جس کی صدارت جناب صدر صاحب نے کی ہے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے اس کے لیے آپ کی جنسی کا انتخاب کیا گیا ہے اس فیصلے پر کسی کو شرمندگی نہیں ہوگی جناب کرنر نے مسکراتے ہوئے کہا اگر آپ نے ان افریتوں کا خاتمہ کر دیا تو سمجھیں کہ آپ نے ایکریمی کا پریشر پوری دنیا پر قائم کر دیا ہے you don't for it جناب وہ لوگ کچھ بھی ہیں بہرحال بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اوکے میں فائل بھیجوار ہوں اس میں تمام تفسیرات موجود ہیں اس پر کام شروع کر دیں ٹھیک ہے جناب اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد آفیس کے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر آئی اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جس پر سرخ فرنگ کا ریبن بنا تھا چیف سیکیرٹر آفیس سے یہ فائل آئی ہے بس کارلنڈ ڈکسن کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ لڑکی فائل رکھ کر موڑی کر واپس چلی گئی ڈکسن نے فائل کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دیا ڈکسن نے اتمنان سے پڑھ کر فائل بند کی اور چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا اس کے بعد اس نے انٹرکوم کا ریسیور اٹھایا اور چند نمبر پریس کیا یس بس شومیری جہاں بھی ہو اسے بلوا کر میرے آفیس میں بھیجو فوراں کارلنڈ میں ریسیور رکھ دیا اس نے فائل پڑھنے کے بعد اپنی ایجنسی کے ایک خصوصی سیکشن کو اس مشن پر کام کرنے کے لیے منتخب کیا تھا اس سیکشن کے انچارچ نوجوان شومیری تھی جو بظاہر انتہائی خوبصورت اور فلرڈ لڑکی تھی لیکن درحقیقت وہ انتہائی تربیہ تیافتہ اور ذہین ایجنٹ تھی شومیری کو ایکریمیا کی بلیک ایجنسی سے بیٹی میں لیا گیا تھا اس کے سیکشن میں دس افراد تھے اسے شومیری یا ایس سیکشن کہا جاتا تھا اس سیکشن میں خاصے اہم مشن انتہائی کامیابی سے مکمل کیے تھے اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ شومیری ریاست یانا کی رہنے والی تھی ریاست کے دارالحکومت یانا میں اس کا گھر تھا اس کے والد کے ایکریمے میں کئی کلب تھے جن کا نام اس کے والد کرسٹل کے نام پر کرسٹل کلب رکھا گیا تھا ویلنگٹن اور ناراک کے علاوہ ایکریمیا کی تقریباً تمام ریاستوں میں کرسٹل کلب موجود تھے اور یانا میں موجود کرسٹل کلب تو یانا کا سب سے بڑا اور مشہور کلب تھا شومیری نے اپنے سیکشن کے لیے افراد کا انتخاب بھی خود کیا تھا کرنل ڈکسنگ کو معنیم تھے کہ اس نے ایکریمے کی ٹاپ ایجنسیا میں سے جن افراد کو اپنے سیکشن کے لیے منتخب کیا تھا ان سب کا تعلق ریاست یانا سے ہی تھا اس لیہاں سے دیکھا جا تو یانا کا چپا چپا شومیری اور اس کے سیکشن کا دیکھا بھالا تھا اس لیے کرنل نے شومیری کا انتخاب کیا تھا کیونکہ فائل پڑھنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا تھا کہ پاکشہ سے اغوہ ہونے والے ذریع سائنس دان ڈاکٹر ابباس کو یانا کے ریسرچ ایریا کے براؤن ہاؤس میں رکھا گیا ہے اور فارمیلا بھی وہی ہے وہاں جانے کے لیے ہر صورت میں یانا پہنچنا پڑتا ہے اس لیے اسے یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی لا محالہ یانا پہنچیں گے اور پھر وہاں سے وہ ریسرچ ایریا جانے کی کوشش کریں گے ان کا خاتمہ یانا میں زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں یہ تصور میں بھی نہ ہوگا کہ یانا میں ان کے اس انداز میں استقبال کے لیے کوئی سیکشن موجود ہیں اچانک اسے خیال آئے تو اس نے انٹرکوم کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا یس باس چیف سیکیٹری صاحب جہاں بھی ہوں ان سے میری بات کرو پھر تقریباً پانچ منٹ بعد فون کی گھنٹی بچی چیف سیکیٹری صاحب سے بات کریں جناب ہلو میں کارنر ڈکسن بول رہا ہوں جناب کارنر ڈکسن کیا آپ نے پاکشیہ مشن والی فائل پڑھ لی ہے یس سر اور میں نے یانا شہر میں اپنے ایک سیکشن بھیجوانے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ لوگ ریسرچ ایریا میں پہنچنے کے لیے لازمان پہلے یانا پہنچیں گے اور ہم وہاں اندہائی آسانی سن کا خاتمہ کر دیں گے یہ سب سوچناپ کا کام ہے مجھے تو اس مشن میں حتمی کامیابی چاہیے یس سر میں سلسلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کیسی گزارش میں پاکشیہ ایجنٹوں کے خلاف ڈبل حسار غائم کرنا چاہتا ہوں ایک حسار یانا میں اور دوسرا رسار چیریہ میں میں وہاں اپنا اندہ سیکشن بھیجوانا چاہتا ہوں تاکہ اگر کسی بھی طرح یہ ایجنٹس یانا سے وہاں پہنچ جائیں تو وہاں ان کا خاتمہ کیا جا سکے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ وہاں کی سیکیورٹی کو واپس بلوالیں اور وہاں کی سیکیورٹی میرے حوالے کر دیں وہاں کے انچارش ڈاکٹر کو بھی ہدایت دے دیں کہ وہ سب سیکیورٹی کے سلسلے میں میری ہدایت پر عمل کریں اوکے یہ ٹھیک رہے گا تم آدھے گھنٹے بعد مجھے دوبارہ فون کرنا پھر میں تمہیں تفصیلات بتاؤں گا چیف سیکیٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا پھر کارنل ڈکسن نے آدھے گھنٹے بعد دوبارہ چیف سیکیٹری سے رابطہ کیا وہاں کے جانرل انچارش ڈاکٹر چارلز ہے اور انہیں تمہارے بارے میں بتا دیا گیا ہے جبکہ ڈاکٹر ابباس کے سیکشن انچارش ڈاکٹر رابرٹ ہے انہیں بھی تمہارے بارے میں بتا دیا گیا ہے اور وہاں کے سیکیورٹی انچارش کارنل جاکسن ہے انہیں بھی ہدایہ دے دی گئی ہیں وہ چونکہ وہاں طویل عرصے ہیں اس لیے وہ تمہاری ماتحیتی میں وہاں کام کریں گے لیکن اس کے باوجود اگر تم چاہو تو انہیں واپس بھیجوا سکتے ہو شکریہ سر وہاں کا نمبر مجھے کہاں سے معلوم ہوگا میرے پی اے سے اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا تو کارنل ڈکسن نے اپنی پرسل سیکیٹری کو انٹر کام پر کال کر کے کہہ دیا کہ وہ چیف سیکیٹری کے پی اے سے ذریعہ ریسرچ ایریے یعنیٰ کے ڈاکٹر چارس کا فون نمبر مانم کر کے اسے بتائیں ابھی اس نے انٹر کام کا ریسیوئے رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک متناسر جسم کی خوبصورت مقامی رڑکی اندر آئی اس نے شوک رنگ کا اسکرٹ پہنا تھا لیڈیز بیک اس کے کندے سے رٹکاوا تھا چہرے پر خاصی معصومی تشغفتگی تھی آنکھیں بڑی اور خوابناک سے تھی یہ شومیری تھی جسے دیکھا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ معصوم سی رڑکی انتہائی تیز طرار ایجنٹ صفاق قاتلہ اور مارشن آرٹ کے ساتھ ساتھ نشانہ بازی میں بھی ماہر ہوگی بس آپ نے ایمرجنسی کال کی ہے خیریت ہاں بیٹھو اگر ایمرجنسی کال کے باوجود تمہیں یہاں آنے میں ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے تو آمہ رات میں تو تم ہفتے بعد پہنچو گی کارنر ڈکسن نے قدر تنزیل ہے جہ میں کہا میں شہر سے باہر تھی بس کال ملتی روانہ ہو گئی اور مسلسل ڈرائوئنگ کرتی بھی اب یہاں پہنچی ہوں اوکے بہرحال میں نے تمہیں خاص مشن کے لیے بلوائے ہیں تم نے پاکشہ سیکرٹ سرویس اور اس کے لیے کام کرنے والے ایک ایجنٹ علی امران کے آرے میں تو سنائی ہوگا یاں س بس وہ یہاں نہ پہنچ رہے ہیں اور اس بار ان کے ہاتھ میں کا مشن پریزیڈنٹ آف ایکریمے نے خصوصی طور پر ہمیں دیا ہے مگر کیوں ان کے یہ آنے کی وجہ کانرڈ ڈکسن نے ایک طرف پڑی بھی فائل اٹھا کر شومیری کی طرف بڑھا دی اسے پڑھ لو اور پھر تم سب کچھ سمجھ جاؤ گی شومیری نے اس بات میں سارے لاتے ہوئے فائل کھولی اور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گئی جبکہ کانرڈ ڈکسن نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کیا مارٹیر چیف بول رہا ہوں کیس سر مارٹی تم فوراں میرے آفیس آجاؤ ڈکسن نے کہا اور ریسیور اٹھ دیا تھوڑی در پر دروازہ کھولا اور ایک لمبے قر اور کسرتی جسم کا آدمی اندر آیا اس نے ڈکسن اور شومیری کو سلام کیا اور شومیری کے ساتھی کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ شومیری اسی طرح فائل کے مطالبے مصروف تھی مارٹی نیانہ کے قریب ذریعی ریسرچ اہریہ ہے کیا تم کبھی وہاں گئے ہو ییس باس دو تین بار وہاں جانے کے اتفاق ہوا ہے وہاں کے انچانچ ڈکٹرل چارلس میری عزیزوں میں سے ہیں گوڈ یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا تو سنو پاکیشیا سے ایک ذریعی سائنسدان جس کا نام ڈکٹر ابباس ہے اخوا کر کے وہاں لائے گیا ہے اور وہاں اسے براؤن ہاؤس میں رکھا گیا ہے وہ ذریعی انقلاب کے کسی اہم فارمیلے پر کام کر رہے ہیں جبکہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا ایک گروپ اپنے معروف ایجن امران کی سربراہی میں اس ڈکٹر ابباس اور اس کے فارمیلے کو واپس حاصل کرنے کے لیے وہاں کسی بھی وقت مہنچنے والا ہے اس بار ان کے لاغت کمیشن ہماری ایجنسی کو خصوصی طور پر دیا گیا ہے یانم ان کے غلاف کام کرنے کے لیے میں نے شومیری سیکشن کا انتخاب کیا ہے جبکہ تم اور تمہارا سیکشن ذریعی ایریے میں سیکیورٹی کی جگہ لے گا تاکہ اگر پاکیشیا ایجنٹ یانم سے صحیح سلامت ذریعی ایریے میں پہنچ بھی جائیں تو تم ان کا خاتمہ کر سکو چیف سیکیرٹر ساتھ میں ڈاکٹرل چارلز اور وہاں کے سیکیورٹی انچارج کرنل جیکسن کو احکامات دے دی ہیں وہ اب میری ماتحدی میں کام کریں گے تم اپنے سیکشن سمیت وہاں پہنچ جاؤ کرنل ڈکسن نے کہا جبکہ شومیری بھی اس دوران فائل پڑھ کر بند کر چکی تھی چیف میں کسی صورت انہیں گیانا سے باہر زندہ نہیں جانے دوں گی you don't worry شومیری نے مسکراتے ہوئے کہا i know لیکن پھر بھی احتیاطا ریسرچ ایریے کی سیکیورٹی ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا کہ وہ لوگ گیانا کی بجائے کسی اور راستے سے وہاں پہنچیں یا کسی سلکاری ہیلیکاپٹر میں بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں اس لیے وہاں مارٹی کی موجود کی ضروری ہے yes باس ٹھیک ہے شومیری نے مسکراتے ہوئے کہا آپ بے وکر رہے ہیں چیف میں کارنل جیکسن کو بھی جانتا ہوں میں نے وہاں کا چپا چپا دیکھا وہاں اس لیے وہاں وہ لوگ بھی پہنچ گئے تو دوسرا سانس نہیں رہے سکیں گے یہ انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہے اس لیے انہیں عام ایجنٹ نہ سمجھا جائے yes چیف ہم سمجھتے ہیں شومیری اور مارٹی دونوں نہیں کہا تم دونوں اپنا اپنا لاحے عمل بنانے کے لیے آزاد ہوں ایجنسی کو ختم کر دیا جائے گا اور قانون کے مطابق ڈیتھ آرڈر جاری کر دیا جائیں گے اس لیے مشن نہ صرف تم دونوں اور تمہارے سیکشن کی بقا کا مشن ہے بلکہ پوری ایجنسی کی بقا کا مشن بھی ہے you don't worry چیف آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی اوکے اب تم دونوں جا سکتے ہو میں ڈاکٹر چارز کو فون کر کے مارٹی کے بارے میں بتا دوں گا کنرڈ ڈکسن نے کہا تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے عمران اپنے ساتھیوں سمیت اکریمے کی ریاست میکسیکو اور گیانہ کے سرحدی شہر لاوس کے ایک ہوتل کے کمرے میں تھا وہ سب اکریمین میک اپ میں تھے اس وقت وہ سب کمرے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے عمران صاحب چیف نے بتایا تھا کہ ہم نے کسی ذریع سائنسدان کو جسے اخوا کیا گیا ہے واپس لانا ہے اور میں اس بات پر حیران ہوں کہ ایک ذریع سائنسدان نے ایسی آخر کیا چیز اجاد کی ہے جس کے لئے اس اکریمین نے اخوا کیا ہے اور اب سیکرٹ سرویس اسے برامت کرانے کا مشن لے کے جاری ہے سفدر نے پوچھا چوہ مار گولیاں سب ہنس پڑے اس کا مطلب ہے اب بتانا نہیں چاہتے پہلے اس نے کبھی بتایا جو اب بتائے گا ہر بار چیف اسے ہماری گردن پر سوار کر دیتا ہے نہ جانے کب اس سے نجات ملے گی تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا خوش میں رہ کر بات کرو تنویر جولیا نے غراتے ہوئے کہا میں غلط تو نہیں کہا چلو تم ہی اس سے پوچھ کے دیکھ لو کہ آخر ہمارا مشن ہے کیا تنویر نے اسی طرح جھلائے والہ جمعے کہا میں نے غلط نہیں کہا تنویر امران نے اس کو راتے ہوئے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے تم مزاق کر رہے ہو بہرحال اب تمہیں واقعی بتانا ہوگا کہ مشن ہے کیا ورنہ میں ساتھیوں سمیت واپس چلی جاؤں گی تنویر اس رائٹ اگر تمہیں ہم پر اعتمادی نہیں ہے تو پھر ہمارا تمہارا ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں جولیا اس بار امران پر چڑھ دوڑی اور تنویر کا بگڑا و چہرہ بے اختیار کھل اٹھا امران سام کیا یہ فارمیلہ ذریج جوہوں کے ہلاکت کا ہے کیپٹر شکیل نے اچانک پوچھا ظاہر ہے ذریج سائنسدان نے ذریج جوہ مارنے کی گولیاں ہی ایجاد کر دی ہیں اب روپوشٹ جوہے تو اس کے ہاتھ آنے سے رہے امران نے مو بنا کر کہا اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک فون کی گھنٹی بچی ییس مائیکل ہیر امران نے ریسیور اٹھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے کہا میکنزو بول رو مسٹر مائیکل ییس کیا ریپورٹ ہے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے استقبال کے لیے اکریمیہ کی معروف ترین ایجنٹ شومیری اپنے پورے سیکشن سمیت یہاں موجود ہے اور وہ لوگ پورے یانا میں آپ لوگوں کو ٹریس کر رہے ہیں امران سمیت سب چونک پڑے شومیری کیا کوئی خاتون ہے کس ایجنسی سے ہے آپ کو بتا دیتا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ سے بات بہار نہیں لکھ لگی شومیری یانا کی رہنے والی ہے اس کے والد کا نام کرسٹل ہے اور اس وقت پورے اکریمیہ میں کرسٹل کلبوں کا جال پھیلاوا ہے ان سب کی مالکہ دراصل شومیری ہے کیونکہ وہ اپنے والد کی کلوتھی بیٹی ہے وہ پہلے اکریمیہ کی بلیک ایجنسی میں کام کرتی رہی ہے بظاہر معصوم اور خوبصورت لڑکی ہے لیکن درحقیقت انتہائی دیس طرح فال، ذہین، نشان بازی اور مارشل آرٹ کی بھی ماہر ہے حد درجہ صفاق قاتلہ ہے اور انتہائی ذہانت سے اپنا جال شکار کی گھٹ پھیلاتی ہے شومیری میری دور کی رشتدار ہے لیکن ہمارے اور اس کے خاندان کے درمیان گزشتہ دو ساروں سے رابطہ نہیں ہے لیکن شومیری مجھ سے ملتی رہتی ہے اس لیے مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے اکریمیہ نے خصوص ایجنسی چند سال پہلے قائم کی تھی جس کا نام براؤن ٹائگرز ہے جسے کوڈ میں بیٹی کہا جاتا ہے اس کا چیف کنرل ڈکسن ہے ڈکسن بھی پہلے ریڈ ایجنسی کا چیف رہا ہے اب وہ بیٹی کا انچارج ہے اس کا ہیڈ آفیس ناراک میں ہے شومیری بھی ناراک میں رہتی ہے اور بیٹی کے سیکشن چیف ہے اور اس کا سیکشن انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے اس کا سیکشن کے تمام افراد بھی یانہ کے رہنے والے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوں کہ وہ ہمارے خلاف کام کری ہیں شومیری نے خود مجھے بتایا ہے کہ وہ یہاں پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے خلاف کام کرنے آئی ہے اب اسے یہ تو معلوم نہ تھا کہ میرا آپ سے بھی کو رابطہ ہو سکتا ہے اگر اس شومیری کو ہماری طرف سے کوئی نقصان پہنچ جائے تو تمہیں افسوس تو نہیں ہوگا میں گینزو بیختہ نس پڑا ایسی کوئی بات نہیں وہ دور سے میری ارسدار ضرور ہے اور اب بھی مجھ سے اس کی ملاقات اچھے محال میں ہوتی ہے لیکن مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے پھر وہ اپنا برا بھلا خود سوچ سکتی ہے اور آپ کو معلومات فرام کرنا میرا بزنس ہے اور بس اوکے اب اس کا حلیہ بتا دو تو اسے طرف سے شومیری کا حلیہ بتا دیا گیا اس کے سیکشن کے افراد کے بارے میں بھی معلومات ہوں گی تمہیں نہیں کیونکہ وہ کبھی میرے سامنے نہیں آئے اور نہ ہی ان سے میری تنظیم کے افراد واقف ہیں لیکن ابھی تم نے خود بتایا ہے کہ ان کا تعلق بھی یانہ سے ہے جی یہ بات مجھے شومیری نے خود بتائی تھی یہ شومیری صاحبہ رہتی کہاں ان کا وہ فون نمبر بتاؤ یہاں یانہ میں ان کا آبائی گھر تو تھا دو چار گھنٹے تو لگی جائیں گے اوکے معلوم کرو اور یہ بتاؤ کہ یانہ میں تم نے ہمارے لیے کوئی بندوبست کیا ہے یا نہیں ہاں یانہ میں ریٹ سی کارونی میں کوٹھی نمبر اٹھارہ آپ کے لیے مقصوص ہے اس پر نمبروں وارہ تعلق لگا ہے نمبر میں بتا دیتا ہوں اس میں دو کارے بھی ہیں اور دوسرا ضروری سامان بھی میکنزو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لوگ کھولنے کا نمبر بتا دیا اوکے میں تمہاری کول کا منتظر رہوں گا عمران نے رسیوہ رکھ دیا عمران صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے بارے میں ایکریمیہ میں اطلاعات پہلے سے پہنچ چکی ہیں حالانکہ ہم نے بڑا لمبا چکر چلایا سفدر نے کہا یہ ایکریمیہ ہے یہاں کی ایجنسیاں وسائل اور کارگردگی کے لحاظ سے پوری دنیا میں نمبر ون سمجھی جاتی ہیں اس لیے تو میں یہاں رک گیا تھا بہرحال اب میں تمہیں اصل مشن کے بارے میں بتا دوں کیونکہ بیٹی کے بارے میں کسی حد تک مجھے معلوم ہے کہ یہ ایجنسی خاصی شاندار جا رہی ہے اور اگر اسے پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے مقابلے پر لائے جا رہا ہے تو ظاہر ہے اسے اس قابل سمجھا گیا ہوگا دوسری اہم بات جو میکینزو نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ شومیری اور اس کے سیکشن کا تعلق یانا سے یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ یانا کے چپے چپے سے واقف ہوں گے جبکہ ہم وہاں پہلی بار جا رہے ہیں امرانسہ ہم نے تو اس سائنسدان کو برامت کرنا ہے اور ظاہر ہے یانا کے کسی ہوتل میں تو وہ ہوگا نہیں کسی ذریع اسٹیٹیوٹ میں ہوگا ہاں شکیل یانا سے چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر وسیوریز ایریا ہے جس کے گرد باقاعدہ چار دیواریو ڈال کر اسے محفوظ کیا گیا ہے اس کا ایک ہی گیٹ ہے جو سڑک پر ہے جو یانا سے جاتی ہے اس کو سنٹرل ایگری کلچر ریسرچ ایریا کہا جاتا ہے اس ریسرچ ایریا میں کافی عمارتیں بھی ہیں اور وسیوریز خیت بھی یہاں سیکیورٹی کا انتہائی سخترین انتظام ہوتا ہے اس کے علاوہ اندر ایک ایسی عمارت ہے جسے براؤن ہاؤس کہا جاتا ہے یہ باقاعدہ جیل کی طرح بند ہوتی ہے اور اس کے اردگرد انتہائی سخترین حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں ڈاکٹر عباس کو لازمان براؤن ہاؤس میں کہیں رکھا گیا ہوگا اور اس کا فارمیلہ بھی وہی موجود ہوگا اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر بیٹی نے یانا میں ہمارے استقبال کے یہ سیکشن بھیجا ہے تو لا محالہ اس ذریعی ریسرچ ایریا میں بھی خصوصی انتظامات کیے ہوں گے عمران صاحب یہ تو بتائیں کہ آخر ایسا کونسا فارمیلہ ڈاکٹر عباس نے اجاد کیا ہے جس کے لئے اس قدر بھاگ دوڑ ہو رہی ہے صفدر نے پوچھا تو عمران بولا میں نے بتایا تو ہے کہ ڈاکٹر عباس نے چوہے مار گولیاں اجاد کی ہیں سیدھی طرح بتاؤ جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا ارے ارے ابھی تو صرف گولیوں کا نام سنا ہے اور تمہاری آنکھیں پھٹنے لگی اگر آزمالے تو کیا ہوگا عمران بولا تو سب بے اختیرنس پڑے یومین کہ میں چوہیا ہوں کیوں جولیا نے غصہ سے کہا تنویر بتا سکتا ہے کہ تم شیرنی ہو یا میں کیا کہوں بہرال میں تفصیل بتا دیتا ہوں عمران نے کہا اور پھر اس نے گلیڈیس ریڈیا پر ہونے والی تحقیق کے بارے میں تفصیل بتا دی اس میں ایسی کے اہمیت کی بات ہے جس کے لئے چیف پاگل ہو رہے ہیں تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے تنویر کہ انسانوں کے لئے پیدا کی جانے والی خوراک کا کتنا حصہ ذریچوہ کھا جاتے ہیں اور آئندہ آنے والا دور خوراک کی حصول کا دور ہوگا جس ملک اور جس قوم کے پاس خوراک جتنی زیادہ ہوگی وہ ملک اور قوم اتنی زیادہ طاقتور اور سپر ہوگی وہ قومیں جو اپنی خوراک کے لئے دوسروں کی دستنگر ہوں گی وہ اسلحے اور دوسری سندھی پیداوار کے باوجود اتنی طاقتور نہیں ہوں گی کہ دوسروں کے ناجاز مطالبات کو رد کر سکیں اس لئے تو اکریمیا نے ڈاکٹر عباس اور اس کے فارمیلے کو پاکیشہ سے اقویٰ کرائے ہیں یہ واقعی صدیق انقلابی ایجاد ہے ورنہ میکسیکو کو ویسی گندم کا گھر کہا جاتا ہے ظاہر ہے وہاں یانہ کے ریسرچ ایریے میں ان کے پاس نہ ہی ذریع سائنسدانوں کی گمی ہے اور نہ ہی ریسرچ کی امران صاحب ذریع ریسرچ ایریے میں دوسرے ملکوں کے ذریع سائنسدان تو آتے جاتے رہتے ہوں گے اس لئے آپ کو ایسے چکر چلائیں کہ ہم کسی ملک کے سائنسدانوں کی صورت میں وہاں کا دورہ کر سکیں اس طرح ہم وہاں کے حالات کا جائزہ بھی لے لیں گے اور ڈاکٹر عباسی بھی ملاقات ہو جائے گی سفدر نے کہا میرے ذہن میں بھی یہی آئیڈیا ہے تھا اور اس کے لئے میں نے خصوصی کا آغازات بھی تیار کر آئے تھے لیکن میکنزو کی کال کے بعد اب یہ آئیڈیا ڈراب کرنا پڑے گا کیونکہ موجودہ حالات میں ہمیں وہاں کسی نے جانے نہیں دینا تو پھر آپ کے جہن میں کیا پلانے ہیں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ شومیری کی جگہ جولیا لے لے اور اس کے ساتھیوں کی جگہ ہم اس کے بعد ہم وہاں سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لئے پہنچ جائیں اور پھر آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا اگر میس جولیا شومیری نہ بن سکی تو سفدر نے کہا تو کوئی بات نہیں شومیری میس جولیا بن جائے گی میں گینزو بتا رہا تھا کہ وہ بھی کسی طرح کم نہیں ہے اچھا تو تمہاری اس پر آلٹا پکتے لگی جولیا نے غراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے بڑی سی جیپ کھیتوں کے درمیان دوڑتی کوئی تیزی سے آگے بڑی جاری تھی حد دے نگا تک پھیلے ہوئے کھیتوں میں کوختہ اور فراق سڑکی بنی تھی اور ان سڑکوں پر ذریعی ایریے کی مخصوص جیپیں دوڑتی بھی نظر آنی تھی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر باوردی ڈرائیور موجود تھا اس کے ساتھ والی سیٹ پر ڈاکٹر رونالڈ اور اقبی سیٹ پر ڈاکٹر عباس اور ڈاکٹر رابرٹ بیٹھے تھے وہ سب اس وقت اس خصوصی بلوگ کی طرف جا رہے تھے جیسے ڈاکٹر عباس کے لیے مخصوص کیا گیا تھا چونکہ گلیری سیڈیا کی کاشت کے لیے خاص ٹائپ کی مٹی چاہیے ہوتی ہے اور اس ٹائپ کی مٹی کا بلوگ چار دیواری کے قریب واقع تھا یہ بلوگ پچاس اکڑ کے رقبے پر پھیلاوا تھا تقریباً دو گھنٹوں کی ڈرائیف کے بعد جیپ اس بلوگ کے قریب پہنچ کر رک گئی چونکہ یہ بلوگ ڈاکٹر رابرٹ اور ڈاکٹر رونالڈ کیلی بھی مخصوص تھا اس لیے وہ اس وقت اسے ڈاکٹر راباس کو دکھانے لائے تھے تاکہ اگر ڈاکٹر راباس اسے قبول کرے تو پھر باقاعدہ یہاں الہدہ تنصیبات کرائی جا سکیں جیپ رکھتے وہ تینوں جیپ سے نیچے اترے جبکہ ڈرائیور ویسی بیٹھا رہا ڈاکٹر راباس ہم نے اپنے طور پر تو درست بلوگ کا انتخاب کیا ہے پھر بھی آپ اسے خود چیک کر لیں شکریہ ڈاکٹر رابرٹ ڈاکٹر راباس نے کہا اور آگے بڑھ گیا جبکہ رابرٹ اور رونالڈ وہی رک گئے ڈاکٹر راباس جھک کر کہیں کہیں سے مٹی اٹھا تھا پھر اس کے ڈھیلے کو اس انداز میں گھوما کر پھینک جیسے کرکٹ کا بالر بال پھینکتا ہے جب وہ ڈھیلہ مٹی پر گر کر ٹوٹ جاتا تو ڈاکٹر راباس آگے بڑھ کر اسے غور سے کافی دیر تک دیکھتا رہا شاید یہ مٹی کی چیکنگ کا کوئی طریقہ تھا ڈاکٹر راباس یہ آپ کیا کر رہے ہیں رابرٹ کی اونچی آواز سنائی دی یہ مٹی کی کالیٹی چیک کرنے کا خاص پاکی شاید طریقہ ہے عباس نے مڑ کر اونچی آواز میں کہا اور پھر آگے بڑھ گیا وہ بار بار اکڑو بیٹھ کر مٹی کو کافی دیر تک چیک کرتا اور پھر آگے بڑھ جاتا پھر ڈھیلے اٹھا اٹھا کر بازو گھوما کر پھینک دیتا اس طرح وہ سڑک سے کافی دور پہنچ گیا اب سڑک اور اس پر موجود جیپ اسے چھوٹی سی نظر آ رہی تھی ڈاکٹر رابرٹ اور رونالڈ شاید تھک کر جیپ کے اندر بیٹھ گئے تھے کیونکہ وہ سڑک پر نظر نہیں آر تھے تھوڑی دیر بار ڈاکٹر راباس اس اونچی دیوار کے قریب پہنچ کر زمین پر اکڑو بیٹھ گیا لیکن اس کی نظریں دیوار پر جمی تھی دیوار خاصی ہوچی تھی اور اس پر خاردار تاروں کا جالسہ پھیلا ہوا تھا اور تقریباً ہر دس فٹ کے بعد باقاعدہ طاقتور مرکری بلپ بھی لگے تھے اچانک ڈاکٹر ایک بلپ کے ہلڈر کو دیکھ کر چونک پڑا یہ ٹوٹا ہوادہ اور غور سے دیکھنے پر ہی دکھائی دیتا تھا ڈاکٹر نے بیٹھے بیٹھے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند لمحوں بعد اس کا ہاتھ جب بہر آیا تو اس میں ایک مایکرو فلوپی تھی یہ وہ مایکرو فلوپی تھی جس میں گلیریس ایڈیا کا ریسرچ شدہ فارمیلا موجود تھا ڈاکٹر عباس نے آج کافی دیر کام کر کے یہ فلوپی تیار کی تھی اس میں اس نے غلط ڈائیگرام کو درست کر کے فیڈ کیا تھا جبکہ غلط ڈائیگرام والی فلوپی ویسے ہی براؤن ہاؤنس میں موجود تھی اس فلوپی کو ڈاکٹر عباس نے خصوصی میٹیلر میں پیک جس کی وجہ سے مرتوب آب و ہوا پانی بارش یا دھوپ کا اس پر اثر نہیں ہو سکتا تھا اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے یک لگ بازو کو پوری قوت سے گھمایا دوسرے لمحے اس کے ہاتھ سے مایکرو فلوپی نکل کر اڑتی ہوئی دیوار پار کر کے دوسری طرف جا گری اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عباس ایک بار پھر نیچے جھوکا اور اس نے مٹی کے ایک ڈھیلہ اٹھا کر اسے پوری قوت سے گھما کر دیوار پہ دے مارا اسی طرح وہ کچھ دیر تک کرتا رہا پھر ہاتھ جھاڑ کر اور کندھیں اچھکاتے ہوئے مڑا اور تیز تیز خدم اٹھاتا واپس جیپ کی طرف آنے لگا جب وہ جیپ کے قریب آئے تھا دونوں ڈاکٹر جیپ سے باہر آ گئے تھے کیا نتیجہ رہا ڈاکٹر عباس یہ بلوک ہر لحاظ سے درست ہے میں نے ہر پہلوں سے چیک کر لیا ہے آپ نے واقعی بہترین بلوک کا انتخاب کیا ہے روبرٹ اور رونالد کے چہرے پر اتمران کا تاثرہ تو بھر آئے پھر وہ جیپ میں بیٹھ کر واپس براؤن ہاؤس کی طرف بڑھ گئے پھر جب جیپ براؤن ہاؤس کے سامنے پہنچ کر رکھی تو ڈاکٹر عباس کو وہ دونوں اندر تک چھوڑنے آئے بیٹھئے آپ بھی یقیناً تھک گئے ہوں گے ڈاکٹر عباس نے کہا تو وہ دونوں بیٹھ گئے ڈاکٹر عباس کیا آپ کا کوئی تعلق پاکیشہ سیکرٹ سرویس سے ہے اچانک ڈاکٹر روبرٹ نے کہا تو ڈاکٹر عباس بے اختیار چونک پڑے ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرہ تو بھر آئے پاکیشہ سیکرٹ سرویس وہ کیا ہے میں تو یہ نام ہی آج پہلی بار سن رہا ہوں ڈاکٹر عباس کے لہجے میں حیرت تھی ویسے بات تھی بھی درست کیونکہ اس نے واقعی انام پہلی بار سنا تھا تو آپ کا یہ آپ کی ریسرچ کا تعلق حکومت پاکیشہ سے نہیں ہے آپ نے کوئی ریپورٹ نہیں دی تھی وہاں اس فارمولے کے سلسلے میں روبرٹ نے حیرت سے کہا نہیں میں اسے پہلے اپنے دور پر چیک کرنا چاہتا تھا پھر حکومت سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی کام ہوا مجھے اخوا کر لیا گیا پھر یہ بات پاکیشہ سیکرٹ سروس تک کیسے پہنچی اور انہیں اس فارمولے کی تفسیرات کا علم کیسے ہو گیا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پلیز کھول کر بات کریں آپ کی رہائی اور فارمولے کی واپسی کے لیے پاکیشہ کی سیکرٹ سروس یہاں پہنچ رہی ہے اس نے حکومت ایکریمہ کے یہاں ذرعی ایریے میں اور یعنی میں باقاعدہ ان کے خاتمے اور انہیں روکنے کے انتظامات کیے گئے ہیں اس لئے حکومت ایکریمہ نے یہاں ذرعی ایریے میں اور یعنی میں باقاعدہ ان کے خاتمے اور انہیں روکنے کے لیے انتظامات کیے ہیں حکومت کے خصوصی ایجنسی بیٹی کے ایک سیکشن کی یہاں ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور دوسرا سیکشن کو یعنی میں تائنات کیا گیا ہے جو ڈرائیور ہمارے ساتھ تھا وہ اس ایجنسی کا آدمی تھا اب آپ کی انتہائی کڑی حفاظت کی جائے گی حیرت ہے انہیں کیسے میرے اخوا کی اطلاع مل گئی جبکہ میرا آبائی قصبت و دارل حکومت سے کافی فاصلے پر ہے اور پھر انہیں کیسے اس فارمیلے کی تفصیل کا علم ہوا اور انہوں نے کیسے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا یہ سب میرے لیے انتہائی حیرت انگیز ہے بہرال میں نے یہ بات اس لئے بتائی ہے کہ آپ نے اپنے طور پر بھی محتاط رہنا ہے کیونکہ سیکرٹ ایجنسیوں کے لوگ سائنسدانوں کی اہمیت اور قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے اس لئے ایسا نہ ہو کہ آپ کسی وجہ سے مشکوک ہو کر ان کے ہاتھوں نقصان اٹھا بیٹھیں ڈاکٹر روبرٹ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے اچھے کیا جو مجھے بتا دیا اب میں مسید محتاط رہوں گا روبرٹ اٹھ کھڑا ہوا اس کے ساتھ ہی رونالڈ بھی کھڑا ہو گیا تو ان کے احترام میں ڈاکٹر عباس بھی کھڑے ہو گئے پھر وہ دونوں واپس چلے گئے تو ڈاکٹر عباس نے دروازہ بند کیا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئے یہ بات ان کے لئے واقعی حیرت انگیز تھی اگر ڈاکٹر روبرٹ مجھے پہلے بات بتاتے تھے تو میں فارمیلہ باہر نہ پھینکتا ڈاکٹر عباس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ اب واقعی پشتارے تھے کیونکہ پہلے ان کے ذہن میں جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ فارمیلہ باہر پھینک کر وہ پابندی نرم ہونے پر کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل جائیں گے اور پھر کچھ دن چھپ کر گزاریں گے اس کے بعد جب ان کی تلاش ختم کر دی جائے گی تو وہ واپس آ کر فارمیلہ اٹھا کر واپس پاکشہ پہنچ جائیں گے یا کم از کم ویلنگٹن میں پاکشہ زفارت خانے میں جا کر پناہ لے لیں گے لیکن انہیں معلوم تھا کہ عام سیکیورٹی سے نکلنا ہی مشکل ہوتا ہے جبکہ سیکیورٹ ایجنسی تو عام سیکیورٹی سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے اور واقعی فرار کی کوشش میں انہیں گولی بھی ماری جا سکتی ہے اس لئے اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فیلحال فرار کی کوشش نہیں کریں گے اور بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا وہ فیصلہ کر کے مطمئن ہوگا ہے اور اٹھ کر بیڈروم کی طرف بڑھ گئے کیونکہ وہ خاصہ تھک گئے تھے شومیری یانا کی ایک رہیشی کارلونی کی کورٹی کے کمرے میں کرسی پر بٹی شراب کی جسکیاں لے رہی تھی اس کا سیکشن پورے یانا میں پاکشی آئی ایجنٹوں کو دلاش کرنے میں مصروف تھا ان کے پاس انتہائی جدید ترین کیمرے تھے جن کی مدد سے وہ ہر قسم کے میک اپ کو چیک کر سکتے تھے اور اگر انہیں کسی پر شک پڑتا تو وہ جدید ترین احلات کی مدد سے دور سے ہی اس کا شکار بھی کر سکتے تھے اچانک پاس پڑے فون کی گھنٹی بچی یس جیرم بول رو مرڈم دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی شومیری چونک پڑی کیونکہ جیرم کے پاس وہ ریسیونگ مشین تھی جس کی مدد سے وہ یانا سے باہر ہونے والی فون کالوں کو چیک کرتا تھا یہاں ایک کوٹی میں باقاعدہ اس مشین کو نصب کیا گیا تھا گو یانا سے باہر کی جانے والی فون کال کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی تھی لیکن اس جدید ترین مشین میں ایسا سسٹم رکھا گیا تھا کہ اس مشین میں اگر چند الفاظ کو فیڈ کر دیا جائے تو پھر جسٹس کال میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے یہ مشین اسے ٹیپ کر کے محفوظ کر سکتی تھی اور اس جگہ کی نشاندہی بھی کر سکتی تھی شومیری نے سلسلے میں جو الفاظ مشین میں فیڈ کرنے کے لیے منتخب کیے تھے ان میں زرعی ایریا ڈاکٹر عباس فارمیولا پرنس اور پاکیشہ کے الفاظ شامل تھے اسے یقین تھے کہ ان الفاظ کی مدد سے وہ کوئی نہ کوئی خاص بات چیک کر لینے میں گامیاب ہو جائے گی یس کوئی خاص بات میڈم ایک کال ٹریس ہوئی ہے جو یہاں یانا کے ایک کلب سے اس کے مالک میکینزو نے سرحدی شہر میں واقعی کھوٹل میں کی ہے اس میں آپ کے بارے میں بھی تفصیلات بتائی گئی ہیں وہ کیا بتائی گیا ہے میں آپ کو کال کی ٹیپ سنواتا ہوں پھر چند لاموں کے بعد ٹیپ چلنے کی مقصود ہوا سنائی دی اور پھر دو آدمی میکینزو اور مائیکل کے درمیان تفصیلی باتچیت ہوتی رہی شو میری خاموش بڑی سنتی رہی اس کے چہرے پر ہلکل کے غصے کے تاثرہ تو بھر آئے آپ نے ٹیپ سن لی بڈم ہاں میرے تصور میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میکینزو کا رابطہ ان لوگوں سو سکتا ہے بہرحال تم اپنا کام جاری رکھو اور اب مشین میں مائیکل اور میکینزو کا الفاظ بھی فیڈ کر دو اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک نمبر ڈائل کرنے شروع کیا جیگر ہیر شو میری بول رہی ہوں یس مادم ریٹسی کالونی کوٹی نمبر اٹھارہ پاکیشہ ایجنٹوں کے لیے ہائر کی گئی ہے تم اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچو ابھی کوٹی خالی پڑی ہے تم نے اس کے اندر ایکس وی پوائنٹ نصب کرنا ہے اور ساتھی بے ہوش کر دینے والی گیس کا سسٹم بھی فکس کر دینا ہو سکتے آج ہی پہنچ جائیں یا دو تی ان دن مزید بھی لگ سکتے ہیں لیکن تم نے انتہائی ہوشیاری سے کام کرنا ہے یس مادم شو میری نے ریسیور رکھ دیا اب اس کے ذہن میں پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے خاتمے کا پورا نقشہ عبار آئے تھا وہ کچھ در بیٹھی سوچتی رہی پھر اس نے ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کیے جیرم ہیر شو میری بول رہی ہوں یس مادم جہاں کال ریسیور کی گئی ہے اس جگہ اور اس فون نمبر کو مارک کیا ہے تم نے جس یس مادم سرحدی شہر کے ہوتل سی ویو میں کال کی گئی ہے اور پھر کال اس ہوتل کے کمرہ نمبر 108 میں ڈارک کی گئی تھی یہاں سے اس سرحدی شہر کا رابطہ نمبر کیا ہے جیرم نے نمبر بتا دیا شو میری نے کرڑل دبایا اور ایک بار پھر ٹون آنے پر نمبر ڈائل کرنا شروع کیا ٹار کلپ روفن سے بات کرائیں شو میری بات کری ہوں پھولڈ آن پلیز ہلو روفن ہے شو میری بول رہی ہوں اوہ آپ حکم فرمائیے تمہارے لئے کام نکل آیا ہے یہ تو میری خوش قسمتی ہے مرڈم کہ آپ مجھے یاد رکھتی ہیں فرمائیے ہوتل سی وی کے کمرہ نمبر 108 میں ایک آدمی مائیکل ٹھہراوا ہے اس کے دوسرے ساتھ ہی بھی ساتھ ہیں جن کی تعداد کا مجھے علم نہیں ہے تم نے انیس انداز میں جیک کرنا ہے کہ انہیں اس کا احساس نہ ہو سکے ان کی تعداد اور ہلیے معلوم کر کے مجھے بتانے ہیں اس کے علاوہ ان کی مسلسل نگرانی کرانی ہے اور جب وہ کسی بھی ذریعے سے یانا روانہ ہو تو تم نے مجھے اطلاع دینی ہے یس مرڈم یہ سن لو کہ یہ لوگ میک اپ میں ہوں گے ویسے یہ پاکیش آئی ہیں اور ان کا تعلق سیکرٹ سرویس سے ہے یہ دنیا کی انتہائی خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ سمجھے جاتے ہیں اور مجھے ساتھ ساتھ اطلاع بھی دیتے رہنا شومیری نے کہہ کر اپنا نمبر بتا دیا اوکے میڈم شومیری نے ریسیور رکھ دیا عمران اپنے ساتھیوں سمجھ سرحدی شہر سے لوکل فلائٹ کے ذریعے یانا ائرپورٹ پہنچا میکینزو باوجود کوشش کے شومیری کا رابطہ نمبر معلوم نہیں کر سکا تھا اس لئے عمران نے خود ہی یہاں یانا پہنچ کر اس کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا ائرپورٹ سے باہر آ کر انہوں نے ٹیکسیاں لی اور اسے سی ویو کالونی جانے کا کہہ دیا تھوڑی دیر بعد وہ سی ویو کالونی پہنچ گئے تھے ٹیکسیاں انہوں نے کالونی کے پہرے چوک پر ہی چھوڑ دیتی اور پھر ان ٹیکسیاں کے واپس چلے جانے کے بعد وہ پیدلی آگے بڑھتے چلے گئے تھوڑی سی کوشش کے بعد انہوں نے کوٹھی نمبر اٹھارہ تلاش کر لی مدعوسر ٹائپ کی کوٹھی تھی پھاٹک پر نمبروں والا تعلہ موجود تھا میکینزو نے انہیں تعلے کا نمبر بتا دیا تھا اس لئے عمران نے آسانی سے تعلہ کھولا اور پھر چھوٹا پھاٹک کھول کر وہ اندر داخل ہو گئے اندر دو کارے بھی موجود تھے اور اس لحابی پوری گوٹھی کا راؤنڈ لگا کر وہ سب سٹنگ روم میں آ گئے اب کیا پلانے عمران صاحب کیا اس شومیری کو تلاش کرنا ہے ہاں سفدر جب تک شومیری اور اس کا گروپ راستے سے نہیں ہٹے گا ہم ذریعی ایریا میں کارروائی نہیں کر سکیں گے پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک نامانوس سیبو عمران کی ناکس کا ٹکرائی اور اس نے لاشوری طور پر سانس رکھنے کی کوشش کی لیکن بے سود اس کا ذہن تیزی سے تاریخی میں ڈوبتا چلا گیا پھر تاریخی میں جس طرح جھگٹو چمکتے ہیں اس طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی کے نکتے نامدار ہوئے اور پھر یہ نکتے پھیلتے چلے گئے پھر جیسی عمران کی آنکہ کھولی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن کو جھٹکا سا لگا کیونکہ اس کا جسم صرف معمولی سے حرکت کر سکا تھا اس نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی ایک نظر میں دیکھ لیا تھا کہ وہ ایک بڑے سے کمرے میں لکڑی کی کرسی پر بیٹھا ہے اور اسی کی مدد سے اس کے جسم کو کرسی کے ساتھ بندھا گیا ہے اس نے گردن گھومائی تو اس کے ہونٹ بھیج گئے کیونکہ اس کے سارے ساتھی اس کے دائیں بائیں اسی پوزیشن میں بندے ہوئے تھے اور ایک لمبے قط کا آدمی سبساخر میں موجود جولیا کے بازوں میں انجیکشن لگا رہا تھا عمران کے تائیں طرف سفتر جبکہ بائیں طرف تنویر پھر شکیل اور آخر میں جولیا تھے ان کے جسموں میں حرکت کے آثار نمائی تھے ہم کس کے قید میں ہیں مسٹر عمران نے اس آدمی سے پوچھا میڈم شمیری کی قید میں اس نے سرد لہجے میں کہا اور وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا عمران نے اپنے قب میں موجود دونوں ہاتھوں کو سائیڈوں سے نکالنے کی جدوجہ شروع کر دی لیکن رسیاں بہت ٹائٹ باندی گئیں تھیں باوجود شدید کوشش کہ عمران کے بازو اس پوزیشن میں نہ آسکے کہ وہ ناخنوں میں موجود بلیڈوں کو استعمال کر سکے تھوڑی دیر بعد اس کے سارے سادھی ہوش میں آگئے عمران نے انہیں بتائے کہ وہ شمیری کی قید میں ہیں اس کا مطلب ہے عمران صاحب کہ وہاں سردی شہر سے ہماری نگرانی چروع کر دی گئی تھی جو یہاں تک ہوتی رہی اور ہمیں اس کا احساس تک نہ ہو سکا ہاں سفدر لگتا تو ایسے ہی ہے بہرحال ہمیں اس شمیری کو تلاش نہیں کرنا پڑا فیلحال تو ہمارے لیے یہی بڑا فائدہ ہے لیکن شمیری نے ہمیں بے ہوش کرنے کا تکلف کیوں کیا پاکیشہ سیکرٹ سرویس سے باتیں کرنے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے عمران نے کہا تو سب ہنس پڑے پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اندر آئی اس ایکریمین لڑکی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت تھی اس کے بیچے دو لمبے قد اور بھاری جسموں کے آدمی تھے جن کے ہاتھوں میں مشین گنے تھی لڑکی عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے کچھ فاصلے پر موجود کرسی پر بڑے فاتحانہ انداز میں بیٹھ گئی تم میں سے عمران کون ہے یا دوسرے لفظوں میں مائیکل کون ہے لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران چونک پڑا پہلے اپنا تعرف کرا دو تاکہ لیڈیز فرسٹ کا اصول قائم رہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تو تم ہم مائیکل میں نے تمہاری آواز پہچان لی ہے میں شومیری ہوں وہی شومیری جس کا تفصیلی تعرف میکینزو نے تمہیں فون پر کرائے تھا تو کیا میکینزو نے حق عزیزداری نبھاتے ہوئے تمہیں ہمارے بارے میں اطلاع دی ہیں نہیں ہماری تنظیم بیٹی انتہائی جدید ترین مشینری استعمال کرتی ہیں ہماری مشینری نے تمہاری اور میکینزو کے درمین ہونے والی کال چیک کر لی تھی اور پھر اس کال کی ٹیپ مجھے سنائی گئی جس کے بعد میں نے سردی شہر کے ایک آدمی کو کال کر کے تمہاری نگرانی کے لیے تمہارے ہوتل بھیجوا دیا اس طرح تمہاری داداد اور تمہارے ہولیاں میرے پاس پہنچ گئے اور پھر جب تم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تب بھی مجھے اطلاع مل گئی اس کورٹی کے بارے میں بھی اس کال کی وجہ سے مجھے پتا چل گیا اور ائرپورٹ سے بھی تمہاری نگرانی کی گئی اور جب تم اس کورٹی میں پہنچے تو تمہیں بے ہوش کر کے یہاں میرے سپیشل پانٹ پر لائے گیا تم نے خامقہ اتنی تکلیف کی اگر تم ویسے ہمیں ملاقات کی دعوت دیتی تو ہم برائے راست تمہارے پاس آ جاتے ہارپر یس میڈم ان کی گرسیوں کے عقب میں جا کر چیک کرو انہوں نے رسیہ تو نہیں کھولی اور پھر وہیں کھڑے ہو کر ان کے نگرانی کرو یس میڈم پھر ہارپر نے ایک ایک کی باقیدہ چیکنگ کی نہیں میڈم رسیہ نہیں کھولی گئی ہیں پھر یہ لوگ اس قدر مطمئن کیوں ہیں بہرحال ہوشی آ رہنا اور اگر ہی کوئی غلط حرکت کریں تو گولی مار دینا یس میڈم پہلے غلط اور صحیح حرکت میں فرق تو بتا دو شومیری ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے صحیح حرکت کریں اور یہ ہارپر صاحب اسے غلط سمجھ لیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارے اتمنان بتا رہا ہے کہ تم کوئی خاص چکر چلانے میں کامیاب ہو چکے ہو اس لیے ہم مزید بچیت بن شورٹی انہیں گولی مار دو شومیری نے چلا کر کہا اور اس کے عقب میں موجود آدمی تیزی سے آگے بڑھا اس نے ہاتھ میں پکڑیوی مشینگن سیدھی کر لی رک جاؤ پہلے میں چند باتیں تمہارے چیف سے کر لوں اس کے بعد تم جو چاہے کرتے رہنا امران نے یک لکھ سنجیدہ لہجے میں کہا تو شومیری نے ہاتھ اٹھا کر شورٹی کو فائر کرنے سے رک دیا کیا بات کرنا چاہتے ہو تم میں نے تو سنا تھا کہ پاکشیا سیکرٹ سرویس انتہائی خطرناک تنظیم ہے پوری دنیا کے ایجنسیاں اس سے خوف زیدہ ہیں لیکن تم تو حقیر چوہوں کی طرح پکڑے گئے ہو میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم اس قدر خطرناک مشہور کیوں ہو تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے کہ ہم خطرناک ہیں ہم تو بڑے امن پسند لوگ ہیں اصل میں ہم تم سے ملاقات کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے سوچا کہ جب تم خود ہی ہم سے ملاقات کرنے کی خواہش مند ہو تو ہمیں کی ضرورتیں مارا مارا پھڑنے کی بہرال اب دو باتیں سن لو اس کے بعد تمہارا جوجی چاہے کرتی رہنا کیا باتیں تم حکومت اکریمہ کی سرکاری ایجنٹ ہو اس لئے تمہیں اکریمہ کا مفاد عزیز ہوگا جبکہ ہمارا تعلق پاکشیہ سے ہے اس لئے ہمیں پاکشیہ کا مفاد عزیز ہے کیسا نہیں ہو سکتا کہ مفادات ٹکرانے نہ پائیں اور ہم آپس میں سودے بازی کر لیں کیسی سودے بازی ہمارا فارمولا تم رکھ لو اور سائنس دان ہمارے حوالے کر دو یا دوسری صورت میں سائنس دان تم رکھ لو اور فارمولا ہمیں دے دو کیا تم اہمک ہو نانسنس ہمیں کے ضرورت ایک پسمادہ ملک سے سودے بازی کرنے کی شورٹی شمیرنی یک لکھ چیختے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہوتا امران کی ٹانگ نے بجلی کسی تیزی تے جھٹکا کھایا اور اس کے ساتھ ہی شورٹی جو گنلی اس کے قریب مہت چکا تھا چیختہ وہ اچھل کر پشت کے بل فرش پر جا گیا اس کے ہاں سے مشین گا نکل کر ایک سائٹ پر جا گری پھر اس سے پہلے کہ شمیری یا ان کے عقب میں موجود ہارپر کچھ سمجھتا امران نے اپنی کرسی کو پشت کی طرف جھٹکا دیا اور ایک دھماکے سے وہ کرسی سمجھت پشت کے بل زمین پر جا گیا دوسرے لمحے اس کی دونوں ٹانگیں اوپر اٹھیں اور ہارپر جو بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر امران پر چھلانگ لگا چکا تھا چیختہ وہ اچھل کر ہوا میں اٹھتا ہوا ایک جھٹکے سے اٹھتی ہوئی شمیری سے ٹکرا گیا اور دونوں چیختے ہوئے نیچے گرے ہی تھے کہ صفتر، تنویر اور شکیل کرسیوں سمیت اچھلتے ہوئے آگے بڑھے اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے شورٹی، ہارپر اور شمیری پہ جا گرے جبکہ امران کی کرسی ایک دھماکے سے نیچے گرنے کے وجہ سے ٹوٹ گئی تھی اس کے جسم پر موجود رسیاں یک لکھ ڈھیلی پڑ گئی تھی لیکن ظاہر ہے ان ڈھیلی رسیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہرحال وقت چاہیے تھا اس لئے ہارپر کو اچھالنے کے بعد وہ دیوانا وار ان رسیوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا ادھر سردر شکیل اور تنویر تینوں کو شومیری اور اس کے ساتھیوں نے ایک طرف اچھال دیا تھا شکیل جہاں گرہ وہاں ایک مشین گن موجود تھی اور شکیل کی بھی کرسی نیچے گرنے کے وجہ سے ٹوٹ گئی تھی اس لئے رسیاں ڈھیلی پڑ گئی تھی سردر اور تنویر تو نیچے گرتے ہی ایک بار اچھل کر کرسیوں سمیت شورٹی اور ہارپر سے ٹکرا گئے تھے لیکن شکیل نے اٹھ کر دوبارہ چھلانگ لگانے کی بجائے تیزی سے ڈھیلی رسیوں میں سے ہاتھ کو باہر نکالا اور مشین گن جھپٹنے میں کامیاب ہو گیا جبکہ سبتر اور تنویر کو ایک بار پھر کرسیوں سمیت ایک طرف اچھال دیا گیا شورٹی اور ہارپر دونوں بچھلی کسی تیزی سے اٹھے ہی تھے کہ فائرنگ یہ تیز آوازوں کے ساتھ ہی چیختے ہوئے دوبارہ فرش پر جا گئے یہ فائرنگ شکیل کی طرف سے ہوئی تھی وہ بدستروں ٹوٹی ہوئی کرسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور عجیب سے انداز میں فائرنگ کر رہا تھا اور اس حالت کے باوجود شورٹی اور ہارپر دونوں گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے اسی لحظہ میں عمران بھی رسیوں سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا مگر شومیری نے چھلانگ لگائی اور پلک جھپکنے میں وہ کھلے دروازے سے باہر جا گری شکیل نے اس پر بھی فائر کھولا لیکن اس کی مشین گن سے نکلنے والی گولیوں سے شومیری بال بال بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی عمران نے آزاد ہوتے ہی وہاں پڑی بھی دوسری مشین گن جھپٹی اور مڑ کر تیزی سے دورتا ہوا دروازے کی طرح بڑھا لیکن تھوڑی دیروادو واپس آ گیا شومیری غائب ہو چکی تھی یہ ایک ذریعی فارم نما امارت تھی جس کا لکڑی کا بڑا سا پھاٹک کھلا ہوا تھا اور دور دھول اڑتی دکھائی دیرہی تھی اس کا مطلب تھا شومیری کسی کار میں سوار ہو کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئی عمران حیران تھا کہ شومیری نے اپنے طور پر ان پر فائر نہیں کھولا تھا اس کی وجہ شاید اس کا اعتماد تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی بندے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ دو مشین گن سے مسلح آدمی موجود ہیں اس لئے اس نے اسلحہ ساتھ نہیں رکھا ہوگا عمران واپس کمرے میں تو اس کے سارے ساتھی رسیوں سے نجات حاصل کر چکے تھے جولیا کو بھی کھول دیا گیا تھا کیا ہوا عمران صاحب عمران کے اندر داخل ہوتے سفدر نے پوچھا وہ کار لے کر نکل گئی ہے اور اب ہم نے فوری طور پر یہ جگہ چھوڑ دی ہے ورنہ کسی بھی لہمیں اس کے ساتھی یہاں ریٹ کر سکتے ہیں اتنی چلتی وہ کیسے نکل گئی جولیا نے مشکوک انداز میں کہا تو عمران ہس پڑا عورتیں جب فورتی دکھانے پر آتی ہیں نا تو پھر چھلاوا بھی ان کی فورتی پر شرمندہ ہو جاتا ہے سب بے اختیار مسکرا دیئے عمران صاحب اب اس کوٹی میں تم واپس جانے سکتے ہیں پھر کہاں جانا ہے سفدر نے پوچھا ابھی تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم ہیں کہاں یہاں سے باہر نکلیں گے پھر سوچیں گے پھر وہ سب امارت سے باہر آئے تو دور دور تک پھیلے ہوئے کھیت انہیں نظر آنے لگے اسی سڑک پر گئی ہے شومیری اب ہمیں اس سے بچ کر آگے بڑھنا ہے پھر وہ سب سڑک سے ہٹ کر کھیتوں میں چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے کافی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد وہ ایک بڑی سڑک پر پہنچے جہاں ایک سنگے مل دیکھ کر انہیں معلوم ہوا کہ وہ یانا سے تقریباً ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں تھوڑی دیر بعد انہیں یانا جاتی ہوئے ایک بس مل گئی اور وہ سب اس بس میں سوار ہو کر یانا پہنچ گئے دونوں مشین گنوں انہوں نے کھیتوں میں پھیک دی تھی یانا آ کر امران نے پبلک فون بوت میں داخل ہو کر سکر ڈالا اور پھر میکنزو کے نمبر ڈائل کیے میکنزو ہے مائیکل بول رو میکنزو پھر امران نے اسے مختصر طور پر ساری بات بتا دی او ویری بیٹ اس کا مطلب ہے کہ کسی جدید مشینری کے ذریعے میرا فون ٹیپ کیا گیا ہے ہاں میرا بھی یہ خیال ہے کہ وہ صرف فوران کالیج ایک کر سکتے ہیں لوکل نہیں اس لیے اب تم ہمیں کسی اور ریہرچکا کا پتا بتا دو جس کے بارے میں تمہاری ذات کے لعوہ اور کسی کو علم نہ ہو اور ساتھی اس شومیری کا کوئی اڈا یا کوئی ایسی ٹپ جس کی مدد سے ہم اسے ٹریس کر سکیں آپ سواگان کالونی کی کوٹھی نمبر 101 پہنچ جائے وہاں میرا آدمی روبرٹ موجود ہے میں اسے کال کر کے آپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ اسے ڈے رائٹ کا کوٹ بتائیں تو وہ کوٹھی آپ کے حوالے کر دے گا وہ میرا انتہاہی باعتماد آدمی ہے اگر آپ اسے وہاں رکھنا چاہے تو بے فکر ہو کر اس پر اعتماد کر سکتے ہیں اور اگر نہ رکھنا چاہے تو بے شک بھیج دیں میں شومیری کے بارے میں کوئی تیلہ ملتے آپ کو فون کر دوں گا اب میرا نام مائیکل نہیں ہوگا چارمنگ ہوگا صرف چارمنگ پرنس چارمنگ نہیں ٹھیک ہے عمران نے رسیور رکھا اور باہر آ گیا تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کوٹھی میں پہنچ چکے تھے کوٹھی واقعی عمران کے مطلب کی تھی اس میں ایک کار اور ایک لینڈ روبر بڑی جیب بھی موجود تھی تمہارا نام روبرٹ ہے عمران نے اس آدمی سے پوچھا یس سر تم یعنی کے رہنے والے ہو یا کہیں باہر سے آئے ہو جی میرے آبا اور اشداد بھی یہی کے رہنے والے تھے تم نے ذرہی ایریا دیکھا وہ ہے جی میں وہاں دو سال تک کام بھی کرتا رہا ہوں وہ سب چونک پڑے کیا کام کرتے رہے ہو جناب میں وہاں کھیتوں میں بطور حل پر کام کرتا رہا ہوں لیکن وہاں ایک آدمی سے میرا جھگڑا ہوگا تھا اس لیے مجھے فارغ کر دیا گیا تم مجھ اس ایریا کی بیرونی اور اندرونی صورتحال کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی تفصیل بتائی جائے سیکڑوں ایکڑ پر پھیلے ہوئے اس ذرہی ایریا کے گرد اونچی چار دیواری ہے جس پر خاردہ تاروں کا جال بچاوا ہے جس میں تقریبا ہر دس فٹ کے فاصلے پر مرکری بلب لگے ہیں جو ساری راہ جلتے رہتے ہیں چاروں کونوں پر موجود باقاعدہ چاروں کونوں پر باقاعدہ نگرانی کے لیے اونچی برجیاں بنی ہوئی ہیں جن پر بہرے دار موجود ہوتے ہیں داخلے کے لیے ایک ہی مرکزی گیٹ ہے جس پر باقاعدہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے جہاں ہر آنے اور جانے والے کی باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے اندر کیا بناوا ہے اندر دس بڑی بڑی عمارتیں ہیں جن میں ریسرچ بھی ہوتی ہے آفیسز بھی ہیں باقی ہر طرف تجرباتی کھیتی کھیت پھیلے ہوئے ہیں براؤن ہاؤس بھی ہے وہاں یا سر یہ علیدہ امارت ہے اور بند رہتی ہے اس کے باہر باقاعدہ پہرہ ہوتا ہے یہاں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن کے بارے میں کوئی خطرہ ہو کہ وہ فرار ہو سکتے ہیں مطلب کہ وہ ذریعہ ایریے کی جیل ہے جیل تو نہیں ہے یہاں بھی سائنسدان ہی کام کرتے ہیں اور وہ باہر بھی آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ان کی نگرانی بہت سخت ہوتی ہے اندر بھی اور باہر بھی گارڈز ان کے ساتھ ہوتے ہیں اب میری بات غور سے سنو پھر سوٹ سمجھ کا جواب دینا اگر تم نے کوئی قابل عمل حل بتایا تو تمہیں ایک لاکھ ڈالر انعام بھی مل سکتا ہے ایک لاکھ ڈالر ہاں ایک لاکھ ڈالر حکم دے جناب براؤن ہاؤس میں پاکی شک ایک سائنسدان کو اخوا کر کے رکھا گیا ہے اور وہاں اس سے اس کے ایک ذریعی فارمولے پر کام کرائے جا رہا ہے ہم نے اس سائنسدان کو اس فارمولے سمیت باہر نکالنا ہے تم بتاؤ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے سوری سر میں کیسے بتا سکتا ہوں وہاں انتہائے سخت نگرانی اور چیکنگ کی جاتی ہے کیا تم کچھ پڑھے ہوئے ہو ہاں تھوڑا سا پر کیوں تو سفید کاغذ اور بول پینٹ لے کر آؤ اور یہاں بیٹھ کر کاغذ پر ذریعی ایریے کا اندرونی نقشہ بناو جہاں جہاں امارتیوں براؤن ہاؤس ہے وہاں نشانات لگاؤ اور جہاں مرکزی گیٹ ہے وہ بھی بتاؤ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر روبرٹ کی طرف بڑھا دیا شکریہ جناب روبرٹ نے خوشی سے کہا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا وہ شومیری اور اس کے گروپ کا کیا ہوگا جولیا نے پوچھا میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے پوری توجہ ذریعی ایریے پر رکھنی چاہیے یہ لوگ ہمیں ٹریس کرتے رہیں ورنہ ہم خاماخا یہاں وقت زائے کرتے رہ جائیں گے لیکن ہم وہاں جائیں گے کیسے کیا تم نے کوئی بندو بس کیا ہے جولیا نے پوچھا میرا خیال ہے ہمیں اندر سے کسی ایسے آدمی کو اخواہ کرنا ہوگا جو وہاں کے فون نمبرز اور لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہو اس لئے میں روبرٹ اندر آیا اس کے ہاتھ میں بڑا سا سفید کاغذ اور ایک والپرنٹ موجود تھا بناو نقشہ روبرٹ نے کاغذ کو میس پر رکھ کر نقشہ بنانا شروع کر دیا جناب میں ایسا ہی بنا سکتا ہوں روبرٹ نے کہا تو عمران کاغذ پر چھک گیا پھر اس نے مختلف سوالات کر کے مرکزی گیٹ سے براؤن ہاؤس کا فاصلہ اور دیگر امارتوں سے اس کے فاصلے کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر ایک نوٹ اور دے کر اس نے روبرٹ کو کافی بنانے کا کہہ کر بھیج دیا اسی لمحے فون کے گھنٹی بجی یس چارمنگ ہیر ایم بول رو چارمنگ آپ کی مطلوبہ پارٹی نے گولڈ کالونی میں کوٹی نمبر 334 میں مشینری نصب کی ہوئی ہے بس اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے میکنسو نے کہا میں ذریعی ایریہ کے کسی ایسے آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جو اب بھی وہاں کا سر کردہ ہو کیسا ممکن ہے کس ٹائپ کا آدمی جو اندر کے فون نمبر اور انچار صاحبان کے ناموں سے واقف ہو ہاں ایسا آدمی مل سکتا ہے اس کا نام برونو ہے وہ وہاں آفیس سپریٹینڈنٹ ہے ذریعی ایری کے انچارس ڈاکٹر چارلز کے آفیس کا سپریٹینڈنٹ ہے وہ بیمار ہے اس لئے دو ہفتوں کے چھٹی پر ہے اسے ویسے بھی رقم کی ضرورت ہے اگر آپ اسے تھوڑی سی رقم دے دیں گے تو وہ آپ کے کام آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا پتہ بتاؤ اور اسے فون کر کے کہہ دو کہ وہ چارونگ سے تعاون کریں دوسری طرف سے پتہ بتا دیا گیا اور عمران نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا عمران صاحب اس شومیری اور اس کے گروپ کے خاتمہ بہت ضروری ہے ورنہ ہمارا آقا محفوظ نہیں رہے گا اور ہم فنس بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے سفدر پھر ایسا ہے تم شکیل اور تنویر مل کر ان کے خلاف کام کرو گولڈ کالونی کی کوٹی نمبر 334 میں شومیری کے گروپ نے باقاعدہ مشنڈی نسب کی ہے میں اس دوران جولیا کے ساتھ جا کر برنو سے ملتا ہوں شاید ذریعی ایری کے بارے میں کوئی اہم بات سامنے آ جائے عمران اٹھ کھڑا ہوا اس کے اٹھتے ہی باقے ساتھ ہی بھی کھڑے ہو گئے تنویر کا چہرہ خاص طور پر چمک اٹھا تھا شومیری بپری ہوئی شیرنی کے انداز میں کمرے میں ٹہل رہی تھی اس کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا وہ بار بار میز پر رکھے فون کی طرف دیکھتی اور پھر ٹہلنا چروع کر دیتی وہ پاکش ہے ایجنٹس کو وہ ان کی رہشگاہ سے بہوش کر کے انہیں یانہ سے باہر ایک ذریعی فارم پر دے گئی تھی اس کا خیال تھا کہ وہ آرامسوں نے ہلاک کر کے ان کی لاشے وہاں محفوظ کر دے گی کیونکہ شہر میں پولیس مداخلت کر سکتی تھی اس لئے اس نے ذریعی فارم کا انتخاب کیا تھا اس نے خصوصی پوائنٹ اسی مقصد کیلئے خاص طور پر حاصل کیا تھا اور جب پاکش ہے ایجنٹس کو وہاں پہنچائے گیا تو شو میری خود بھی وہاں پہنچ گئی اس کے دو آدمی وہاں موجود تھے اس لئے وہ مطمئن تھی پھر وہ ایجنٹس بندے ہوئے تھے لیکن ان پاکش ہے ایجنٹوں نے بندے ہونے کے باوجود جس حیرت انگیز دیزی سے جدد جہد کی اور ان کے ہاتھوں اور ان کے ہاتھوں اس کے دونوں تربیہ تیافت آدمی جس طرح مارے گئے اس سے وہ واقعی خوف زیادہ ہو گئی تھی اس لئے اس نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا واپس آ کر اس نے سیکشن کے افراد کو وہاں بھیجا تھا لیکن وہاں سو سے ریپورٹ ملی کہ وہ ایجنٹس وہاں سے غائب ہو گئے ہیں وہ سمجھ گئی کہ وہ واپس یہانہ پہنچ چکے ہوں گے اس لئے اب اس نے جیگر کو دوبارہ انہیں تلاش کرنے کا حکم دیا تھا لیکن جیگر کی طرف سے کوئی کال ہی نہیں آ رہی تھی اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ واقعی انتہائی خطرناک ایجنٹس ہیں ابھی وہ کمرے میں ٹہلی رہی تھی کہ میز پر پڑے فون کی گھنٹی پچی یس شو میری ہیر جیگر بولڈراؤ میڈم کیا ریپورٹ ہے جیگر جلدی بتاؤ میڈم باوجود تلاش کے ان لوگوں کا پتا نہیں جل سکا جہاں تک میرا خیال ہے یعنی میں ان کا رابطہ صرف میکنزو سے ہی ہے اس لئے لا محال انہوں نے اس سے کوئی دوسری رہیش کا حاصل کی ہوگی پھر تم نے میکنزو سے معلوم کرنا تھا نا وہ آدمی آسانی سے زبان نہیں کھولے گا اس لئے اس کی زبان کھلوانی پڑے گی اور وہ آپ کا عزیز ہے نونسنس مشن کے دوران ایسی باتیں نہیں سوچی جاتی میں نے ہر صورت میں ان پاکش ہے ایجنٹوں کا خاتمہ کرنا ہے تم میکنزو سے معلوم کرو چاہے جس طرح بھی معلوم ہوں مجھے ہر صورت میں ان ایجنٹس کا پتا چاہیے میں ان کی ایک اگرک میں مشین گن کا پورا برسٹ اتارنا چاہتی ہوں یس مردم اوکے جلدی معلوم کر کے مجھے بتاؤ شومیری نے ریسیور رکھ دیا پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد تو ان کی گھنٹی بجی یس شومیری ہر جگر بول رہا مردم ریپورٹ کیا ہے میکنزو نے بتایا ہے کہ اس نے ان ایجنٹس کو سوگان کالونی کی کوٹی نمبر 101 دی ہے اور وہ وہاں موجود ہیں پھر پھر میں اپنے گروپ سمیت وہاں گیا لیکن کوٹی پر صرف ایک مقامی آدمی موجود ہے جس کا نام روبرٹ ہے وہ میکنزو کا آدمی ہے اس نے بتایا ہے کہ ان میں سے ایک مرد اور عورت تو ذریعی ایریہ کی طرف گئے ہیں جبکہ تین مرد کہیں اور گئے ہیں جس کا اس کو پتا نہیں ہے میکنزو نے انہیں تلہ نہ دے دی ہو نہیں میڈم اس نے انتہائے دشدد کے بعد زبان کھولی تھی اس لیے وہ ہلاک ہو گیا ہے اور وہ روبرٹ اس کی کیا پوزیشن ہے اسے بھی ہلاک کر دی گیا ہے اوکے انہوں نے واپس تو بہرانہ نہیں ہے تم ایک بار پھر کوٹی کے اندر ایکس کیو پوائنٹ اور بہوش کر دینے والی گیس کا سسٹم فکس کر دو کیا انہیں دوبارہ بہوش کرنا ہے ہاں یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں اس لیے حملے کے صورت میں بچ بھی سکتے ہیں اس لیے پہلے ان کا بہوش کیے جانا ضروری ہے جب یہ بہوش ہو جائیں تو پھر اندر داخل ہو کر تم نے ان کا خاتمہ کر دینا ہے ان کے جسم میں گولیاں اتار دینا لیکن چہرے بچا لینا تاکہ ان کی لاشے پہچانی جا سکیں یس میڈم اور جب یہ ہلاک ہو جائیں تو پھر مجھے یہاں کر کال کرنا میں آ کر ان کی لاشے جیک کروں گی ہوکے میڈم شو میرے نے ریسیور رکھ دیا اب اس کے چہرے پر اتمنان کی تاثرہ تو بھر آئے تھے کیونکہ اب اسے یقیم تھا کہ یہ پاکی شئر ایجنٹس ہر صورت میں ہلاک ہو جائیں گے عمران و جولیا کار میں سوار یانا کی ایک متوز ٹریک کی کالونی میں داخل ہوئے پھارٹک کھولا اور ایک نوجوان وہاں آیا جی میرا نام چارمنگ ہے اور یہ میری ساتھی ہے مارگریٹ ہم نے بورنوں سے ملنا ہے اور ہمیں میڈوے کلپ کے مالک میکینزو نے بھیجا ہے پر ڈیڈی تو بیمار ہے کوئی بات نہیں ہم ان کی مزاج پرسی بھی کر لیں گے اور ان سے ملاقات سے انہیں فائدہ ہی ہوگا ٹھیک ہے میں پھارٹک کھلتا ہوں آپ کار اندر لے آئیں تھوڑی در بعد پھارٹک کھل گیا اور عمران جو اس دوران کار میں بیٹھ چکا تھا کار کو اندر لے گیا آئیے جناب نوجوان نے ان دونوں سے کہا تھوڑی در بعد وہ ایک چھوٹے سے ڈرینگ روم میں پہنچ گئے آپ تشریف رکھئے میں ڈیڈی کو اتطلاع دیتا ہوں نوجوان واپس مڑ گیا تھوڑی در بعد دروازہ کھولا اور وہ نوجوان ہاتھوں میں مشروب کی بوتلیں پکڑے اندر آیا ڈیڈی آ رہے ہیں پھر وہ واپس چلا گیا پھروڑی در بعد دروازہ کھولا اور ایک ادھڑو مر آدمی آہستہ سے چلتا وہ اندر آیا میرا نام برونو ہے آنے والے نے کہا اور جلدی سے صوفے پر بیٹھ کر ہاپ میں لگا آئیم سوری کہ ہم نے آپ کو تکلیف دی کوئی بات نہیں آپ مہمان ہے اور پھر آپ کو میکنزو نے بھیجا ہے وہ میرا مہرمان ہے جی ہمیں میکنزو نے بتایا تھا کہ آپ ذرعے ایریے میں بہتورے سپریٹینڈنٹ کام کرتے ہیں جی ہاں ان دنوں بیماری کی وجہ سے میں چھٹی پر ہوں اور شاید ابھی مزید چھٹی لینا پڑے کیونکہ بیماری طول پکڑتی جاری ہے آپ کو بیماری کیا ہے میرے دماغ میں رسولی ہے اور ایسی جگہ پر ہے جہاں آپریشن بہت خطرناک ہو سکتا ہے محفوظ آپریشن ویلنگٹن کے بڑے سپتال میں ہو سکتا ہے لیکن وہاں کے اخراجات میرے بس میں نہیں ہیں اور ہمارا محکمہ سوشل سیکیورٹی کے تحت علاج یانا میں ہی کرتا ہے اس لیے میں مجبور ہوں ویلنگٹن میں آپریشن پر کتنے اخراجات آتے ہیں عمران نے پوچھا خاصی بڑی رقم ہے تقریباً دس لاکھ ڈالرز بہران آپ چھوڑیں اس مسئلے کو اور یہ بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں عمران نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڑی نکالی اور اٹھ کر اس نے یہ گڑی برونوں کے سامنے رکھ دی یہ کیا ہے یہ پچاس لاکھ ڈالرز ہیں یہ آپ رکھ لیں اور آپریشن کر رہے ہیں ارے نہیں اتنی بڑی رقم ہے واپس کیسے کر سکوں گا یہ ہماری طرف سے آپ کے لئے تحفہ ہے اور بس مگر کیوں آپ سے تو میری پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے محترم برونوں ہمیں میکینزوں نے بتایا تھا کہ علاج کے لئے آپ کو رقم کی ضرورت ہے اس لیے ہم یہ رقم ساتھ لے کر آئے ہیں میں آپ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا اس لیے اصل بات بتا دیتا ہوں کہ ہم یہاں آپ سے ضرورت ایریے کے بارے میں چند معلومات حاصل کرنے آئے ہیں آپ چاہے بتائیں یا نہ بتائیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ رقم بہرحال آپ کی رہ گی کیسی معلومات میں سمجھا نہیں ایک پاکشہ سائنسدان کو اقفہ کر کے ضرورت ایریے کے براؤن ہاؤس پہ پہنچائے گا ہے اس کا ضرورت فارمیلہ بھی ساتھ ہی لے آئے گیا ہے اور ہم نے اس سائنسدان اور اس فارمیلے کو واپس حاصل کرنا ہے پاکشہ سائنسدان مگر آپ تو اکریمی ہے ہماری تنظیم بین الاقوامی ہے اور ہمارا کام معلومات مہیا کرنا ہے ہم رقم دے کر معلومات حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنی پارٹی کو پہنچاتے ہیں ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ان معلومات کی مدد سے اپنا کام خود کرتے ہیں اور یہ رقم بھی آپ کو ان معلومات کی بنا پر دی جاری ہے یہ اور بات ہے کہ ہم حالات میں ہم اس طرح کی معلومات کے لیے دس پندر ہزار ڈالرز خرچ کرتے ہیں آپ کو اس لیے خصوصی رقم بھی جاری ہے تاکہ آپ اپنا علاج کرا سکیں آپ کی بڑی مہربانی جنب آپ نے واقعی مجھ پر حیثان کیا ہے اب میرا اپریشن ٹھیک سے ہو جائے گا پھر اس نے عمران کو انتہائی تفصیل سے ذریعی ایریے کے بارے میں بتا دیا مسٹر برونو کیا برونو ہاؤس میں موجود ڈاکٹر ابباس سے کسی طرح فون پر بات ہو سکتی ہے جس کا علم دوسروں کو نہ ہو آپ نے چکے مجھ پر حیثان کیا ہے اس لیے میں یہ کام گرا سکتا ہوں میرا ایک دوست برونو ہاؤس کے ایکسچینج کا انچارج ہے میں اس سے بات کرتا ہوں برونو نے کہا اور میز پر پڑے فون کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیں عمران نے کہا تو برونو نے ایسا ہی کیا میں برونو بول رہا ہوں برائے کرم براؤن ہاؤس میں ایلبرٹ سے بات کر رہا ہوں اوہ آپ اب آپ کی تبیت کیسی ہے دوسری طرف سے چونک کر اور بیتا کلو فانا لہج میں پوچھا گیا اب جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا کیونکہ ویلنگٹن کے بڑے سپتہ میں اپریشن کے انتظامات ہو گئے ہیں اچھا میری دعا ہے کہ آپ جلد سے اتیاب ہو جائیں میں بات کر رہا ہوں ہلو کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو کیوں نہیں بتاؤ کیا مسئلہ ہے براؤن ہاؤس میں پاکی شاہ سائنس دان ہے ڈاکٹر عباس اس سے میرا ایک دوست کسی ذریعی مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہے اس طرح مجھے علاج کے لیے رقم مل جائے گی اوہ اچھا بات کرانا میں کوہرش نہیں کون بات کرے گا تم اس سے رابطہ کرا دو اچھا ہولڈ کرو کیا یہ بات ایکسچینج سے خفیہ ہو سکتی ہے عمران نے پوچھا ہلو میں ڈاکٹر عباس بول رہا ہوں کون صاحب بات کرے ہیں چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے گھاری آواز سنائی دی تو عمران نے برونو کے ہاں سے ریسیور لے لیا ڈاکٹر صاحب آپ پہلے فون سیٹ کے نیچے موجود سفید رنگ کا بٹن دبا دیں پھر آپ سے کھل کر باتیں ہوں گی اوہ اچھا ہلو میں نے بٹن پریس کر دیا ہے اب بتائیے آپ کون ہے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں علی عمران بول رہا ہوں عمران نے پاکشہ زبان میں کہا تو برونو چونکیا اور حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھنے لگا لیکن وہ مو سے کچھ نہ بولا والیکم سلام مگر کیا کیا مطلب آپ کون ہے اور کہاں سے بول رہے ہیں میں یانہ سے بول رہا ہوں حکومت نے آپ کی اور آپ کے فارمیلے کی واپسی کیلئے ہمیں بھیجا ہے میں نے ایک دوست کی معرفت آپ سے فون پر رابطہ کیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ فارمیلہ کہاں ہے مجھے بتائے گا تھا کہ پاکشہ ایجنٹ یہاں پہنچ گئے ہیں اس لیے یہاں میری نگرانی انتہار سخت کر دی گئی ہے بہرال پہلی بات تو یہ بتا دو کہ فارمیلہ جو کہ مایکرو فلاپی میں ہے اور اسے میں نے خصوصی پیکنگ کر کے ذرہ ایریے کے اقبی طرف دیوار کے پیچھے پھیک دیا ہے یہ فارمیلہ آپ کو وہاں سے ملے گا جہاں بلگ کا ہڑا ٹوٹا ہوا ہے آپ یہ فارمیلہ آنسل کر کے پہلے پاکشہ پہنچاتے تاکہ ایک تو یہ پاکشہ کے کام آسکے اور دوسرا میرے نام سے ریجسٹرڈ ہو سکے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن فارمیلہ پاکشہ کے کام آنا چاہیے کپ پھیکا تھا آپ نے اسے عمران نے چونک کر پوچھا دو دن پہلے میرا خیال تھا کہ فارمیلہ کی چیکنگ زیادہ ہوگی اور اگر وہ میرے پاس نہ ہوگا تو میری اتنی چیکنگ نہیں ہوگی اور میں کسی نہ کسی طرح باہر نکل آؤں گا لیکن بغیر فارمیلے کے آپ وہاں کیسے کام کرے ہوں گے اور ہمیں معلوم ہوا تھا کہ فارمیلہ امنی طور پر غلط ہے جیسے درست کرایا جا رہا ہے ہاں فارمیلے میں ایک جگہ مجھ سے خود غلطی ہو گئی تھی جیسے میں آسانی سے ٹھیک کر سکتا تھا لیکن میں نے اس کے لئے چھ ماہ کی مولت لی ہے یہاں میں نے فارمیلے کی دوسری کاپی تیار کی اور اسے اور اس فارمیلے میں سابقہ غلطی کو درست کر دیا اور پھر اسے میں نے باہر پھینک دیا جبکہ اس غلط فارمیلے کو درست کرنے کے لئے میں یہاں آہستہ آہستہ کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے you don't worry ہم جلد آپ کو وہاں سے نکال لیں گے اللہ حافظ آپ پاکشی آئی ہیں برونو نے حیرت سے کہا نہیں لیکن مجھے پاکشی زبان آتی ہے اور ڈاکٹر عباس سے اگر پاکشی زبان نہ بولی جاتی تو وہ ہم پر کوئی اعتماد نہیں کر سکتا تھا اوہ ونڈرفل آپ تو اس طرح روانی سے بول رہے تھے جیسے ہم واقعی پاکشی آئی ہوں لیکن کیا آپ کو مسئلہ حل ہو گئی یا نہیں ہاں ہماری تسلی ہو گئی کہ ڈاکٹر عباس ابھی زندہ ہے اب ہم تفصیلی رپورٹ دے سکیں گے آپ کی بہرمانی ہاں ایک بات اور اگر زرعی ایریے سے آپ کے دوست اس باتچیت کے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ پلیس انہیں صرف یہ بتائیں کہ کسی زرعی مسئلے پر باتچیت ہوئی ہے عمران نے اٹھتے ہوئے کہا کیوں ڈونٹ فری میں سب سمحل لوں گا پھر عمران اور جولیا برونوں سے اجازت لے کر ڈرائنگ روم سے بہر آئے اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار بھی کوٹی سے بہر آ گئی اب کیا کرنا ہے جولیا نے پوچھا میں کسی پبلک فون بوت سے میکنزو کو کال کر کے بات کرتا ہوں شاید وہ کو ایسا راستہ بتا سکیں جس سے ہم چیک پوسٹ پر موجود افراد کی نگاہوں سے بچ کر زرعی ایری کے عقب میں پہنچ جائیں پھر عمران نے ایک فون بوت کے سامنے گاڑی روکی اور نیچے اتر کر بوت کی طرف بڑھ گیا چونکہ یہاں زیادہ تر کارڈز والے فون بوت تھے اس لئے عمران نے دو تین بڑی مالیت والے کارڈز خرید کر جیب میں پہلے سے رکھے ہوئے تھے اس نے کارڈ نکالا اور فون سیٹ میں ڈال دیا جب بلد جل اٹھا تو اس نے رسید اور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کیے مٹوک لب میکنزو سے بات کر رہا ہوں میں چارمنگ بول رہا ہوں آپ مینیجر آنالڈ سے بات کر لیں ہلو چلنا وہ بات آنالڈ کی آواز آئی چارمنگ بول رہا ہوں میکنزو سے بات کرنی ہے اوہ جناب آپ میکنزو کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور ایسا آپ کی وجہ سے ہوا ہے عمران دیکھتا ہے روشل پڑا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ چیف میکنزو کے پاس دو آتمی آئے اور پھر انہوں نے چیف کو قابو کر کے ان پر تشتد کیا وہ چیف سے پاکشاہ ایجنٹس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے چیف نے بتانے سے انکار کر دیا لیکن ان کے بے پناہ تشتد کی وجہ سے آخر کا چیف نے زبان کھول دی اور انہوں نے بتا دیا کہ چارمین کے نام سے آپ نے انہیں فون کیا تھا اور انہوں نے آپ کو سواگان کالونی کی کوٹی نمبر 101 دی ہے جس پر وہ چیف کو ہلاک کر کے چلے گئے آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی چیف کے آفیس میں خفیہ کیمرے اور ٹیپ ریکارڈر نرسم ہے جو خود با خود آنو جاتے ہیں جب چیف کی حلاقت کی خبر مجھے ملی تو میں نے چیکنگ کی تو یہ ساری باتیں سامنے آئیں آپ نے معلوم کہتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں وہ اپنے انداز سے سرکاری اور تربیت یافتہ ایجنٹس لگتے تھے اس لئے ہم خاموش ہو گئے مزید کیا کر سکتے تھے آرنرڈ نے کہا آپ نے فلم تو دیکھی ہوگی آپ ان کے حلیہ بتا دیں تاکہ میں میکنزو کی روپ و سکون پہنچا سکوں گیس سر پھر حلیہ بتا دیئے گئے ٹھیک ہے جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی عمران واپس آگر کار میں بیٹھ کیا پھر اس نے جولیا کو تمام تفصیل بتا دی اوہ ویری بیٹھ اس کا مطلب ہے کہ یقین ان شومیری کے آدمی ہوں گے اور وہ کوٹی پر بھی پہنچ گئے ہوں گے ہاں جولیا اب پہلے ان لوگوں اور شومیری کا خاتمہ کرنا ہوگا پھر آگے کام ہوگا سب تر تنویروں کیپٹن شکل گئے ہوئے تو ہیں ہاں کوٹی پر بھی لازمان گئے لوگ موجود ہوں گے اور یقین انہوں نے وہاں پہلے کی طرح ویو پوائنٹ اور بےہوش کر دینے والی گیس کا سسٹم فکس کر دیا ہوگا عمران نے کار کو سواگان کالونی کی طرف مڑتے ہوئے کہا کیا تم واپس کوٹی پر جا رہے ہو ہاں تھوڑی در بعد عمران نے کار ایک مارکٹ کے آغاز میں موجود پارکنگ میں روک دی میں بھی آتا ہوں عمران نے ایک بڑے میڈیکل سٹور سے ان گولیوں کا پیکٹ خریدا جنہیں استعمال کرنے کے بعد بےہوش کرنے والی گیس اثر نہیں کرتی اور پھر واپس کار میں بیٹھ کر اس نے پیکٹ کھول کر دو گولیاں جولیا کو دی کہ وہ انہیں نگل لے اور دو اس نے خود اپنے موہ میں ڈال لی پھر روڑی دیر بعد ان کی کار کوٹی کے گیٹ پر پہنچ کر رک گئی عمران نیچے اترا تو اس نے چھوٹا سا پاٹک کھولا دیکھا پاٹک کو دھکل کر وہ اندر آیا اور اس نے بڑا پاٹک کھولا اور پھر آگے آ کر ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار اندر لے گیا وہ روبرٹ کہا ہے شاید کچھ خریداری کے لیے مارکٹ گیا ہوگا عمران نے جولیا کو مقصود اشارہ کرتے ہوئے کہا اوہ اچھا جولیا اشارے کا مطلب سمجھتے ہوئے تمنان بھری لیجے میں بولی عمران نے گاڑی روکی اور پھر وہ نیچے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتا پاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے بڑا پاٹک بند گیا اور پھر چھوٹا پاٹک لوگ کرنے کے بجائے اس نے صرف اسے بند کر دیا اور پھر برامدے کی طرف بڑھنے لگا جہاں جولیا کھڑی تھی ہمارے ساتھی تو ابھی تک نہیں آئے ابھی انہیں دیڑ لگے گی عمران نے جواب دیا اس کی تیز نظر برامدے کا بیرونی جائزہ لے رہی تھی پھر وہ اندر داخل ہوئے اور جیسی وہ سیٹنگ روم میں پہنچے عمران نے ہورٹ بیچ لیے کیونکہ اس کی تیز نظروں نے وہاں کھڑکی کے اوپر بنے ہوئے کارنس کی اوپ میں ویو پوائنٹ اور بے ہوش کر دینے والی گیس کا سسٹنٹ چیک کر لیا تھا اب ان کا انتظار کیا جائے گا جولیا نے کہا میرا خیال ہے کہ میں میکنزو کو فون کر لوں عمران فون کی طرف بڑھا ہی تھا کیچانا کھڑکی کے پیچھے سے تیز آواز آئی عمران بیختہ لڑکھڑاتا وہ نیچے کارین پر گرا اسے گرتے دیکھ کر جولیا نے بھی گرنے کے ادھاکاری کی اور وہ بھی کرسی سمیت نیچے کارین پر گر گئی عمران اس انداز میں گرا تھا کہ اس کی نظریں سٹنگ روم کے دروازے کی طرف ہی دیں چلنا مباد اسے قطموں کے آوازیں آئیں اور پھر دو آدمی اندر آئے ان کا تو خاتمہ کر دیں پھر جب ان کے ساتھ ہی آئیں گے تو انہیں بھی بے ہوش کر کے ہلاک کر دیں گے اندر آنے والوں میں سے ایک نے کہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹول کو سیدھا کرتا عمران یک لفت کسی سپرنگ کی طرح اشرا اور دوسرے نمے وہ دونوں چیختے بھی دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گر گیا جولیا بھی بشلی کسی تیزی سے اٹھ کر ان کے سروں پر پہنچ گئی اور چند لمحوں بات وہ دونوں بے ہوش پڑے تھے ان کا کو ساتھی باہر پی ہوگا عمران ہاں ہو سکتا ہے تم باہر جا کر اوٹ میں ہو کر نگرانی کرو میں ان سے پوچھ گج کرتا ہوں جولیا نے ان بے ہوش پڑے آدمیوں میں سے ایک کا پسٹول اٹھایا اور کمرے سے باہر چلی گئی عمران بھی کمرے سے باہر آیا اور سٹور سے اس نے رسیوں کو دو بندل اٹھایا اور انہیں لاکر اس نے ایک ایک کر کے دونوں آدمیوں کو کرسی پر بٹھا کر رسیوں کی مدد سے باندھیا اس کے بعد اس نے ان کی جیبوں کی تلاشلی تو ایک آدمی کے جیب سے ویو پوائنٹ کا رسیور جو موبائل فون جتنا تھا نکل آیا عمران سمجھ گیا کہ ان دونوں کے علاوہ باہر اور کوئی نہیں ہے اس نے رسیور کو ایک طرف میز پر رکھا اور اس آدمی کی ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیئے چند لمحوں بات جب اس کے جسم میں حرکت کے اثر نمودار ہونے شروع ہوئے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا چل لمحوں بات اس آدمی نے کرہتے ہوئے آکے کھول دی تمہارا نام کیا ہے عمران نے پوچھا تو تم تو بے ہوش ہو گئے تھے پھر میرے ذہن میں ایسا اللہ لگا وہ ہے کہ میں جب چاہوں بے ہوش ہو جاؤں اور جب چاہوں ہوش میں آ جاؤں تم یہ بات چھوڑو اور میرے سوالوں کو جواب دو میرا نام مارٹی ہے عمران اس کے لحظے سے سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہیں تمہارا نام یاد دلانا پڑے گا میں دلست کہہ رہا ہوں کس پارٹی سے تمہارا تعلق ہے بلڈ ہاؤن گروپ سے شومیری تو بڑی خوبصورت لڑکی ہے تم نے اسے بلڈ ہاؤن کیسے بنا دیا مارٹی بے اختار ہوشل پڑا یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور تم اپنا اصل نام بھی بتا دو عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کہ مارٹی کے جواب دیتا عمران کا بازو گھوما اور کمرہ مارٹی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا عمران کا بازو دوبارہ گھوما اور ایک بار پھر کمرے میں مارٹی کے چیخ گونج اٹھی اس کی ناک کا دوسرا نتنا بھی آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا اب تم سب کچھ بتاؤ گے اس کے ساتھ ہی اس نے مارٹی کی پیشانی پر اُبھر آنے والی نیلے رنگ کی موٹی سی رکھ پر انگلی کے حق سے زرب لگائی تو کمرہ مارٹی کے حلق سے نکلنے والی ازیتناک چیخ سے گونج اٹھا اس کا چہرہ بری طرح مسک ہو گیا لیکن دوسرے لمحے عمران چوک پڑا جب اس نے مارٹی کے چہرے کو تیزی سے پرسکون ہوتے دیکھا عمران سمجھ گیا کہ مارٹی واقعی انتہائی تربیتی آفت آدمی ہے اس نے تشدد سے بچنے کے لیے ذہن کو بلینک کرنا شروع کر دیا ہے لہٰذا اس نے بجلی کسی تیزی سے زیادہ قوة سے اس کی پیشانی پر موجود رکھ پر دوسری ضرب لگا دی اس ضرب کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارٹی کا چہرہ جس تیزی سے نارمل ہوا تھا اس سے زیادہ تیزی سے مسک ہوتا چلا گیا اب اس کی موہ سے چیخ نہیں نکل رہی تھی لیکن اس کا موہ چیخنے کے لیے کھلا ضرور تھا نام کیا ہے تمہارا بولو امران نے تیزی سے ایک اور ضرب لگاتے ہوئے کہا مارٹی کا کپ کپاتا وہ جسم یک لکھ جیسے پتھرہ گیا امران سمجھ گیا کہ وہ شعور کے بجے اب لا شعوری کیفیت میں داخل ہو چکا ہے میرا نام جیگر ہے جیگر شومیری سے تمہارا کیا تعلق ہے وہ سیکشن چیف ہے میں اس کا ماں تحت ہوں پھر امران کے سوالوں کے جوابات میں اس نے پوری تفصیل بتا دی کہ کس طرح انہوں نے میکینزو پر تشدد کر کے اس سے کوٹی کے بارے میں معلومات حاصل کی اور کس طرح یہاں انہوں نے ویو پوائنٹ اور بھی ہوش کر دینے والی گیس کا سسٹم نصب کیا تھا تم نے ہمارے ساتھیوں کی واپسی کا انتظار کیوں نہیں کیا تھا تمہیں میکینزو کی موت کا علم ہو جاتا اور تم فرار ہو جاتے شومیری کہاں ہے وہ ہلٹن کالونی کی کوٹی نمبر چوبیس میں ہے اس کوٹی کو اس نے اپنا ہیڈکورٹر بنائے وہاں اور گولڈ کالونی کی کوٹی نمبر تھری تھری فور میں جہاں ماشینڈی رسم ہے وہاں کون ہے وہ چیکنگ ہیڈکورٹر ہے اس کا انچارج روبرٹ ہے کیا روبرٹ کو پتا ہے کہ شومیری کا ہیڈکورٹر کہاں ہے ہاں شومیری کا فون نمبر کیا ہے جیکر نے نمبر بتا دیا عمران نے جیب سے پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے اس نے بودھ کی طرح ساکت پٹے جیکر کے سینے پر گولیاں برسانا شروع کر دی چند ہی رمو بعد وہ ہلاک ہو چکا تھا اس کے ساتھ اس نے ہاتھ مڑا اور دوسرے لمحے دوسری کرسی پر بندے آدمی کو بھی اس نے ہلاک کر دیا اسے لمحے جولیاں اندر آئی کیا ہوا یہی دو آدمی تھے ان کا خاتمہ کر دیا ہے تفصیلات پوچھے تم نے ان سے یس عمران نے کہا عوجہ گر کی بتائیوی تمام باتیں دھورا دی ہمارے ساتھ ہی ناجانی کیا کرتے پھر رہوں گے ان سے رابطہ ہونا چاہیے وہ گولڈ کالونی گئے ہیں میں نے معلوم کر لیا ہے کالونی کے اڈے کے انچارج کو شومیری کے ہیڈکوارٹر قیل میں اس لیے وہ ضرور اس کے سر پر پہنچ جائیں گے اس کے ساتھ ہمارا نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا میڈوے کلب میریجر آنالڈ سے بات کر رہا ہوں میں چارمنگ بول رہا ہوں ہولڈ آن سر ہلو آنالڈ بول رہا ہوں چارمنگ ایر یس سر فرمائیے میکینزو کے دونوں قاتل اس وقت میرے سامنے لاشوں کو صورت میں پڑے ہیں اوہ کون ہے وہ آپ تو نے کیسے ٹریس کیا میکینزو سے انہوں نے سواگان کالونی کی کوٹھی کے بارے میں معلومات حاصل کی دی اس لیے ہم یہاں ہیں تو وہ یہاں ہم پر چڑھ رڑے لیکن ہم نے انہاں ہلاک کر دیا چناب آپ نے واقعی حیرت انگیز کام کیا ہے لیکن یہ لوگ ہیں کون ان کا تعلق ایک سرکاری جنسی بیٹی سے ہے اور یہ اس کے شومیری سیکشن کے ایجنٹ ہے سرکاری ایجنٹ اوہ پھر ہم اللاشوں کا آپ کیا کریں گے تمہیں اگر اللاشیں چاہیے تو اٹھوالو پرناہ ہم انہیں یہاں سے دور کسی ویران جگہ پھینک دیں گے آپ ایسے ہی کریں جناب آپ کی مہربانی ہوگی کیونکہ سرکاری آدمیوں کے ہلاکت ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن سکتی ہے ٹھیک ہے میں نے تمہیں اس لیے اطلاع دی ہے کہ تم نے تنس سے کہا تھا کہ میکینزو ہماری وجہ سے مارا گیا ہے آئیم سوری جناب اس وقت میری کیفیت ایسی تھی بہرال آپ میکینزو کے جگہ ہم نے تمہیں دے دی ہے اور میکینزو کو ملنے والی خصوصی رقومات بھی اب تمہیں ملا کریں گی آپ کی مہربانی ہوگی جناب اس بات اسے طرف سے مصرد بھرے لہجے میں کہا گیا تمہارے کلب میں کوئی سا آدمی ہے جو ہمیں ذرائی ایریے کے عقب میں اس طرح لے جا سکے کہ ہم ذرائی ایریے کے مین گیٹ کے سامنے سے نہ گزریں جی ہاں ذرائی ایریے کے عقبی طرف ایک گاؤں ہیں ہامیرو وہاں کا رہنے والا ایک آدمی ماسٹر ہمارے پاس سپروائزر ہے وہ اس سارے علاقے کو جانتا ہے میں اسے آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں اوکے امران نے کہا اور اسی ورک دیا اب ہمیں وہاں جانا ہوگا فارمیلہ لینے لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے ہمارے ساتھی آ جائیں پھر ہم وہاں جائیں جولیا نے کہا دیکھو یہ آدمی ماسٹر آ جائیں اس سے معلومات حاصل کر لیں پھر آگے کی سوچیں گے فلحال ہم یہاں محفوظ ہیں امران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر علا دیا تنویر سفدر اور کیپٹن شاکیل کار میں سوار گولڈ کالونی کی طرف پڑے چلے جارے تھے ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا یہ ان کا مشینی اٹنا ہے تو لا محالہ یہاں انتہائی جدید سائنسی حفاظتی انتظامات ہوں گے شاکیل نے کہا ہوتے رہیں اور تم دونوں سن لو اب کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جائے گی تنویر نے بگڑے ویلہجے میں کہا تو کیا تم اس کوٹی کو مزائلوس رڑانا چاہتے ہو سفدر نے پوچھا ہاں ہونا تو ایسے ہی چاہیے تنویر نے غصہ سے کہا لیکن اس کی تلعہ شومیری تک مہت جائے گی اور ویسے بھی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے سفدر نے کہا تمہارا مطلب کیا ہے تنویر نے پوچھا ہم نے وہاں سے شومیری کا پتہ معلوم کرنا ہے کیونکہ جب تک وہ ہلاک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ایسے یعنی مولزے رہیں گے تو پھر ہم کیوں ان کی منتیں کریں ہمیں گٹر لائنس اندر جانا ہوگا پھر وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی جائے گی اس کے بعد ان سے شومیری کا کنفرم پتہ معلوم کر کے انہیں ہلاک کر کے وہاں سے باہر آ جائیں گے کیوں کیا باہر سے ہم بے ہوش کر دینے والی گیس فائر نہیں کر سکتے وہاں یقینا سائنسی حفاظتی انتظامات ہوں گے تنویر اس لیے اگر براہ راست فائر کیا گیا تو معاملات ہمارے خلاف بھی ہو سکتے ہیں سفدر نے کہا تم یہ سب کچھ موچ پر شھوڑ دو میں ان کا خاتمہ بھی کر دوں گا اور ان سے شومیری کا پتہ بھی معلوم کر لوں گا نہیں تنویر یہ انتہائی تربیہ تیافتہ لوگ ہیں عام مجرم یا گھنڈے نہیں ہیں اس لیے ہم نے جو بھی کرنا ہے سور سمجھ کر رہنا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ تم سب کچھ موچ پر شھوڑ دو تنویر نے جھلائے ویلہجہ میں کہا جب تنویر کہہ رہا ہے تو واقعی ہمیں اس کے انداز میں کام کرنا چاہیے شکیل نے کہا تو سفدر چونک کر اسے دیکھنے لگا ہاں وہ لوگ تربیہ تیافتہ ہیں تو ان کے لیے تنویر ایکشن درست ثابت ہوگا بڑھنا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گٹر لائن میں بھی انتظامات کر رکھے ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گٹر لائن کو بھی بچیک کر رہے ہوں اور ہم زیادہ احتیاط کے چکر میں نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں جب اچانک اور بغیر کسی پلاننگ کے ان پر دھوا بولا جائے گا تو پھر ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا تنویر کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا شکریہ شکیل تم واقعی ہر پہلو پر سوچتے ہو اوکے اگر تم دونوں کی یہی رائے ہے تو ایسے ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ پلاننگ تو بہرحال کرنی ہوگی تم یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو تنویر نے کہا اوکے چھوڑ دیا سفدر نے اسے جواب دیا تھوڑی دیر بعد کار گولل کالونی میں داخل ہوئی تو وہ تینہ چوکن نے ہو کر بیٹھ گئے تنویر نے کار ایک سائٹ پر روک دی میزائل گنے اٹھا کر کورٹ کے اندر چھپا لو میں کار اس کورٹی کے گیٹ کے سامنے رکوں گا اور پھر میزائلوں سے پہلے پھارٹک اڑایا جائے گا اور اس کے بعد ہم اندر داخل ہو کر جو سامنے آئے گا اسے اڑا دیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم کورٹی سے واپس نکھ لیں پولیس پہنچ جائے گی اور ایک بار اگر پولیس پہنچ گئی تو پھر ہمارا ان کے قریف سے نکلنا ناومکن ہو جائے گا سفدر نے کہا پولیس کے آنے میں بہرحال وقت لگے گا تب تک ہم کارروائی مکمل کر لیں گے تنویر بولا تھوڑی سی تبدیلی کر لو کہ میزائلوں سے پھارٹک اڑانے کی بجائے پہلے ہم کال بیل دے کر کسی آدمی کو باہر بلائیں اور پھر اس آدمی کو باہر رکھ کر ہم اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کریں اس کے بعد مزید کارروائی کریں گے لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ وہاں انتہائی سخت حفاظت انتظامات ہو سکتے ہیں کیا بے ہوش کر دینے والی گیس انہیں انتظامات کو بھی ساکت کر دے گی تنویر بولا سفدر نے جواب دیا یہ بات نہیں ایسے انتظامات آٹومیٹک نہیں ہوتے انہیں باقاعدہ آپریٹ کیا جاتا ہے اس لیے میں نے پھارٹک کھلوانے کی بات کی ہے کہ ہم بغیر دیوار پھانے اندر جا سکیں گے کیونکہ بیرونی دیواروں پر ایسے انتظامات ہوتے ہیں جو خود بخود کام کرتے ہیں لیکن پھارٹک سے اندر آپریٹ کیے جانے والے انتظامات ہو سکتے ہیں تم واقعی اقل بن آدمی ہو بہرال ٹھیک ہے آ جاؤ تنویر نے کار سے اترتے ہوئے کہا بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹر لے لیا تم نے سفدر نے پوچھا ہاں میری جیب میں ہے آو پھر وہ تینوں کار سے اتر کر اسے لوگ کر کے آگے بڑھنے لگے تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی مطلوبہ کوٹی چیک کر لی یہ ایک چھوٹے ساز کی کوٹی تھی اور ایک پنزلہ تھی براؤن رنگ کا پھاٹک بند تھا وہ تینوں اسی طرح ٹہلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے کوئی خاص انتظامات تو نظر نہیں آ رہے تنویر نے کہا ہاں لگتا ہے انہیں یقین ہوگا کہ یہاں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا چلاؤ پھر کاروائی شروع کریں سفدر بولا اس کے ساتھ ہی وہ سڑا کروس کر کے کوٹی والی سائٹ پر آ گئے شکیل تنویر بھی اس کے پیچھے تھے کوٹی کے پھاٹک کے سامنے آ کر تنویر نے کال بیل کا بٹن دبا دیا چند لمحوں پر دروازے پر موجود دور فون سے ہلکی زیک اٹک کی آواز آئی کون ہے پولیس انسپیکٹر جوزف پولیس کیوں کیا ہوا چند ضروری معلومات حاصل کرنی ہے کسی ذمہ دار آدمی کو باہر بھیج دیں اوکے اس کا ساتھی فون بند ہو گیا تھوڑی دیر بعد پھاٹک کھولا اور ایک لمبے قط کا آدمی باہر آیا جیسی وہ باہر آیا تنویر بشلے کسی تیزی سے اس کے سائٹ سوکر اندر داخل ہو گیا ارے اس آدمی نے مڑ کر بے اختیار اتنا ہی کہا تھا کہ سفدر نے سو زور سے دھکا دیا اور وہ بھی دوڑتا ہوا تنویر کے پیچھے اندر جلا گیا پھر رکتے ہی وہ باکلہ آئے انداز میں مڑنے ہی لگا تھا کہ سفدر کے دونوں ہاتھ حرکت میں ہے اور وہ آدمی ہوا میں اڑتا ہوا علابازی کھا کر ایک دھماکے سے زمین پر آن گرا جبکہ سفدر کے پیچھے اندر آتے ہوئے شکیل نے پھارٹک بند کر دیا تھا اس دوران تنویر بے ہوش کر دینے والی گیس کے چھے کیپسول کوٹی میں فائر کر چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی ان تینوں نے سانس بھی روک لیا تھے تنویر اسی حالت میں دھوڑتا آگے بڑھتا چلا گیا پھر اس نے اندرونی طرف بھی مزید چار کیپسول فائر کیے اور وہیں رک گیا سفدر اور شکیل بھی سانس روکے آگے بڑھتے چلے گئے پھر جن منٹ بعد جب ان کے لئے سانس روکنا بالکل ہی دو بھر ہو گیا تو انہوں نے آہستہ سے سانس لیا لیکن جب انہیں گیس کی وہ محسوس نہ ہوئی تو انہوں نے کھل کر اتمنان سے سانس لینا شروع کر دی آؤ اب اتمنان سے کارروائی کریں سفدر نے کہا اور پھر وہ برامدے کی سیڑیاں چڑھ کر اندر پہنچے ہی تھے کہ یہ اکلخ چھت سے کٹک کی آواز آئی اس کے ساتھ ہی سفدر کو یوں لگا جیسے کسی نے ان پر سیاہ چادر ڈال کر اسے مکمل طور پر ڈھام دیا ہو اس نے جھٹکے سے خیلی چادر ہٹانے کی کوشش کی لیکن دوسری لمحے وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ وہ برامدے میں ہونے کے بجائے ایک بڑے سے کمرے میں فرش پر پڑا تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں اور اس کے دونوں پیر بھی رسیوں سے بندے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ اسی حالت میں تنویر اور شکیل بھی ہوش میں آنے کی کیفیت سے گزر رہے تھے سفدر کوشش کر کے اٹھ کے بیٹھ گیا اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور پھر اس نے اپنی انگلیوں کو موڑ کر کلائیوں میں بندھی ہوئی رسی کی گھاٹے تلاش کرنے کی کوشش شروع کی لیکن اس کو اس انداز میں بندھا گیا تھا کہ اس کے انگلیاں باوجود کوشش کے گھاٹ تک مہنش نہیں پاری تھی کیونکہ رسیہ کافی اونچی کر کے ماندی گئی تھی سفدر نے دونوں بازوں کو اس انداز میں حرکت دینا شروع کر دی جیسے دونوں بازوں ایک دوسرے سے رگڑ رہا ہوں اور ایسا کرتی رسی نیچے کو اترنا شروع ہو گئی چند لمحوں کی کوشش کے بعد اس کے انگلیاں گھاٹ تک مہن جانے میں کامیاب ہو گئی اسی نمے شکیرہ تنویر بھی اٹھ بیٹھے اور ابھی وہ دیوار سے ٹک لگا کر بیٹھے ہی تھے کہ کمرے کا درواز ایک دھماکے سے کھلا دو مشین گنوں سے مسلح افراد اندر آئے اور دیوار کے سائیڈ میں بڑے چوکنے انداز میں کھڑے ہو گئے چند لمبے قد اور وزرشی جسم کا ایک ریمی اندر داخل ہوا اس نے چوس لباس بہن رکھا تھا اس کے پیچھے ایک اور آدمی تھا جس کا قد درمیانہ اور جسم قدر بھاری تھا وہ اپنے چہر اور انداز سے فیلڈ ایجنٹ کے بجائے انجینئر دکھائے دیتا تھا وہ دونوں آگے بڑھ کر سردر اور اس کے ساتھیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تو تم ہو پاکشہ سیکرٹ سروس کے لوگ لمبے قد والے نے کہا پہلے تم اپنا تعرف کراؤں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ تم کون ہو میرا نام ورسکی ہے اور میں بیٹی کے ایکشن گروپ کا چیف ہوں اور یہ مارٹی ہے ہیڈکورٹر مشینری کا انچارج آپ بیٹھئے مارٹی نے ورسکی سے کہا ہاں تم بھی بیٹھو مارٹی پھر وہ دونوں وہاں موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے کیا تمہارا تعلق شومیری سیکشن سے ہے یا تم کسی اور سیکشن کے چیف ہو سفدر نے پوچھا پہلے اپنا تعرف کراؤں پھر بات ہوگی میرا نام جانسن ہے اور یہ میرے ساتھی مارشل اور رابرٹ ہیں اور یہ بھی سن لو کہ ہمارا تعلق واقعی پاکشاہ سیکرٹ سرویس سے ہے سفدر نے کہا کیا مطلب کیا پاکشاہ سیکرٹ سرویس نے غیر ملکی بھرتی کر رکھے ہیں ورسکی نے حیرت سے کہا سیکرٹ سرویس بہت وسیدارہ ہوتا ہے اس کے بیشمار سیکشنز ہیں اسی طرح ہر ملکی سیکرٹ سرویس ہر بڑے ملک میں اپنے فورن سیکشن بھی غائم کرتی ہیں اور لا محالہ وہاں کے رہنے والے مقامی لوگی اس سیکشن میں بھرتی کیے جاتے ہیں تو تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ تمہارا تعلق فورن سیکشن سے ہے جبکہ ہمیں بتائی گیا ہے کہ تم پاکشاہ سیکرٹ سرویس کے اصل ہوگا اور تمہارا انچارش دنیا کا سب سے مشہور اور خطرناک ایجنٹ عمران ہے عمران واقعی پاکشی ایس آئے ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت مارگریٹ بھی ہے لیکن ہمارا تعلق ایک لینیہ سی ہے سفدر نے کہا اوہ تو پھر تو تمہیں زندہ رکھنا ہے معاقت ہے میں نے تو تمہیں اس لیے ہوش دلایا تھا کہ تم میں سے ایک عمران ہوگا ورسکی جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل نظر آنے لگا اتنی جلدی کی کیا ذرگت ہے جب تم نے شومیری کو ہماری گرفتاری کی اطلاح ہی نہیں دی تو پھر دیر سے کیا فرق پڑتا ہے ورسکی بیختار چونک پڑا تمہیں یہ بات کیسے معلوم اتمنان سے بات سنو تو بتاؤ کیا تم نے پہلے کبھی کسی پر پسٹل کی فائرنگ نہیں کی یا پھر تمہیں اس کا شوق ہے سفدر نے پوچھا اب تک لاکھوں نہیں تو ہزاروں افراد میرے مشین پسٹل کا نشانہ بن چکے ہیں بہرحال تم بتاؤ کیا بات کہنا چاہتے ہو مشین پسٹل اس نے دوبارہ جیم میں ڈال لیا تم نے شومیری کو اطلاع کیوں نہیں دی سفدر نے پوچھا تم نے یہ بات کس بنیاد پر کہی ہے کہ ہم نے میڈم کو اطلاع نہیں دی ورسکی نے پوچھا تم نے خود بتا کہ تم بیٹی گئے ایکشن سیکشن کے چیف ہو جبکہ یہ مارٹی شو بر جبکہ یہ مارٹی شومیری سیکشن کا آدمی ہے اور شومیری خود سیکشن چیف ہے اور یہ بات میرے لی انتہائی حیرت کا باعث ہے کہ مارٹی نے اپنے سیکشن کی چیف کو ہمارے بارے میں اطلاع دینے کے وجہ تمہیں اطلاع کیوں دی سفدر نے پوچھا جبکہ اس دوران وہ اپنی گانٹ کھول کر بازگوں کو رسی کی گرس سے آزاد کر چکا تھا لیکن اس کے دونوں بازو اس کے عقب میں ہی تھے اب اس کی دونوں ٹانگیں رسی سے بندی تھی تمہارے چہرے واش نہیں ہو سکے اور یہ مارٹی چونکہ میرا کزن ہے اور میں اپنے ذاتی کام سے یہاں نہ آیا تھا اس لئے مارٹی سے ملنے یہاں چلا آیا ابھی ہم دونوں مشین روم میں ہی موجود تھے کہ تم نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا اور مارٹی نے مشین ری کی مدد سے چیکنگ کی تو تم تینوں نظر آئے پھر سب کچھ ہمارے سامنے ہی ہوا لیکن تمہیں مارٹی کی مہارت کا علم نہ تھا مارٹی نے بے ہوش کر دینے والی گیس کے اثرات مخصوص مشین ری کی مدد سے ختم کر دیئے تھے اس لئے کوئی بے ہوش نہیں ہوا پھر جب تم برامدے میں پہنچے تو تمہیں بے ہوش کر کے یہاں اس کمرے میں لائے گیا اور مارٹی نے تمہارے چہرے واش کرنے کا حکم دیا لیکن سپر میک اپ واش اٹھ کے استعمال کے باوجود تمہارے چہرے واش نہیں ہوئے تو مارٹی نے فیصلہ کیا کہ تمہیں شومیری کو اطلاع دیئے بغیر ہلاک کر دیا جائے لیکن میں نے اس سے کہا کہ تمہیں ہوش دلائے جائے اور تم سے باتچیت کی جائے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی عمران ہو تاکہ کم از کم یہ تو معلوم ہو سکے کہ عمران واقع ہلاک ہو گیا ہے جب میک اپ واش نہیں ہوئے تو پھر عمران ہم میں سے کیسے ہو سکتا تھا کوئی اطلاع مل گئی تو پھر تمہارے اس کزن کا کیا ہوگا اطلاع کیا مطلب تمہاری لاش اس کے پاس بھیجی جائیں گی میں تو صرف عمران سے ملنا چاہتا تھا اور بس ورس کی انہیں معلوم تو ہوگا کہ عمران کہا ہے اچانک مارٹی نے کہا معلوم ہوگا بھی تو یہ بتائیں گے نہیں اس لئے ٹائمز آئے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ان لوگوں کی موت کے بعد عمران اکیلا رہ جائے گا اسے آسانی سے کہیں بھی گھیرا جا سکتا ہے لیکن ان سے یہ بات تو پوچھنی چاہیے نا کہ انہیں یہاں کے بارے میں کس نے بتایا مارٹی نے کہا تم نے جو کچھ بتایا تھا اس سے میں نے درست تجزیہ کرتے ہوئے تمہیں بتا دیا تھا کہ میکنزون انہیں اس بارے میں اطلاع دی ہوگی ورس کی نے کہا اوکے ٹھیک ہے پھر مزید وغضائے کرنے کا کیا فائدہ You are right مارٹی سفدر نے ایک نظر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو اس نے تو ان دونوں نے مخصوص انداز میں سرحل اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی اپنے ہاتھ رسیوں کے قریب سے آزاد کرا چکے تھے اس کے ساتھی ورس کی اور مارٹی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ سفدر اور اس کے ساتھی یک لخت جھٹکے سے نہ صرف کھڑے ہو گئے بلکہ وہ ایسے پرندوں کی طرح جو لمبی اڑان کیلئے اچانک اوپر کوٹتے ہیں یک لخت اڑتے ہوئے ورس کی مارٹی اور اس کے ساتھیوں سے جا ٹک رہا ہے کمرہ ان کے حلق سے نکلنے والی چیخوں اور دھماکوں سے گونج اٹھا لیکن ورس کی اور دونوں مسلح افراد اس انداز میں اٹھتے جیسے ان کے جسموں میں سپرنگ لگے ہو لیکن چونکہ سفدر اور اس کے ساتھیوں کے دونوں ٹانگیں ابھی تک بندی ہوئی تھی اس لیے وہ اس قدر تیزی سے نہ اٹھ سکے اور دوسرے لمحے مشین پسٹل کی تردہ ہارٹ سے کمرہ گونج اٹھا مشین گروں سے مسلح افراد کے ہاتھوں سے تو مشین گر نے نکل کر دور جا گئی تھی اس لیے ان کے ہاتھ خالی تھے لیکن ورس کی نے اٹھتے ہوئے انتہائی پھرتی سے مشین پسٹل جیب سے نکال لیا تھا اور یہ فائرنگ اسی کی تھی یہ سفدر پر ہوئی تھی لیکن سفدر کو شاید پہلے سے اس کا اندازہ تھا اس لیے جیسے ورس کی اٹھا تھا سفدر کی دونوں بندی ہوئی ٹانگیں کسی گزر کی طرح ہوا میں اٹھ لی اور اس نے این اسی لمحے ایک جھٹکے سے بندی ہوئی ٹانگیں ورس کی کے بازوں پر دے ماری جب وہ ٹرگر دبانے والا تھا اس ذرپ سے اس کا ہاتھ خود بخود اوپر اٹھ گیا اور ڈائریکٹ فائرنگ ہوای فائرنگ میں تبدیل ہو گئی اس کے ساتھی مشین پسٹل بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا ادھر اس سے پہلے کہ دونوں مشین گن بردار اپنی مشین گن اٹھاتے شاکیل اور تنویر اچھل کر ان کے قریب پہنچے اور دوسرے نمے کمرہ ان کے چیخوں سے گونج اٹھا شاکیل اور تنویر نے ان دونوں کو اٹھا کر ورس کی اور اٹھتے ہوئے مارٹی پر پورے قوت سے دے مارا پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے تنویر کے ہاتھ مشین گن لگ گئی اس کے ساتھی کمرہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا مارٹی کو مت مارنا سفدر نے چیخ کر کہا لیکن اس کے چیخنے سے پہلے ہی مارٹی مشین گن کی گولیوں کا نشانہ بن چکا تھا جب لمبا جب وہ چاروں ساکت ہو گئے تو تنویر نے فائرنگ بند کر دی سفدر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر جھک کر اس نے پیروں میں بندی ہوئی رسی کی گانٹ کھول کر دو رو پیروں کو آزاد کیا پھر اس نے ایک طرف پڑھا ہوا بارس کی کا مشین پسٹل جھپٹا اور دورتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا جبکہ تنویر اور شاکیل نے بھی اپنے پیروں کو رسیوں سے آزاد کرا لیا مارٹی بچ جاتا تو اچھا تھا شاکیل نے دوسری مشین گرن اٹھاتے ہوئے کہا ہاں لیکن پوزیشن ایسی تھی کہ اسے بچانے کا مطلب اپنی موت تھا تنویر نے کہا اور شاکیل نے سر ہلا دیا وہ دونوں باہر نہیں گئے تھے اور وہی رکے رہے تھے تھوڑی دیر با سفدر بھی واپس آ گیا یہ تیخانہ ہے اور ساتھ وارے ہال میں واقعی انتہائی جدید مشین گرنی نصب ہے وہاں چار افراد موجود تھے میں نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے اب یہاں کوئی اور آدمی نہیں ہے لیکن اصل پرابلم تو اس شو میری کا تھا اس کا پتہ کیسے جلے گا شاکیل نے کہا میں نے کوشش کی تو تھی مارٹی کو بچانے کی لیکن پوزیشن ہی ایسی تھی تنویر نے قدر شرمندہ سے لہجے میں کہا کوئی بات نہیں میں سمجھتا ہوں ویسے تم نے بروقت فائرنگ کی ورنہ معاملات اُلٹ بھی سکتے تھے سفدر نے کہا میرا خیال ہے کہ شو میری کے بارے میں یہاں کوئی نہ کوئی کلو بہرحال موجود ہوگا شاکیل نے کہا ہاں وہاں مشین روم میں چلتے ہیں سفدر نے کہا اس مشین ری کو بھی تباہ کر دینا چاہیے کیپٹن شاکیل نے کہا ہاں آؤ سفدر نے کہا اور وہ تینوں دروازے کی طرف بڑھ گئے شو میری اپنے آفس میں موجود تھی جیگر کی ٹرانس میٹر کال اسے مل چکی تھی کہ اس کوٹی کے اندر ویو پوائنٹ اور بے ہوش کر دینے والی گیس کا سسٹم بھی فکس کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک کوٹی میں کوئی نہیں آیا تھا اور اس کال کو بھی کافی ٹائم گزر چکا تھا اس کے بعد جیگر کی دوبارہ کال نہیں آئی جبکہ مارٹی کی طرف سے بھی چیکنگ کی کوئی ریپورٹ نہیں ملی تھی اچانک اس کا خیال آئے کہ مارٹی اپنے سیکشن سمیت ذرے ایرگ میں بطور سیکیورٹی آفسر چارج سمحل چکا ہوگا اس لئے اس سے رابطہ کرنا چاہیے اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا یس چیپ سیکیورٹی آفسر مارٹی سے بات کر رہا ہوں میں شومیری بول رہی ہوں ہولڈ کریں ہلو مارٹی بول رہا ہوں شومیری پہنچ گے جارے ایریے میں ہاں تم سناو کیا ہو رہا ہے یانہ میں ان پاکش ہے ایجنٹوں کا کچھ پتا چلے یا نہیں پتا چل کیا ہے ہم دوں نے گھیر بھی لیا تھا لیکن وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے اب انہیں دوبارہ گھیرہ چاہ رہا ہے ارے وہ کیسے تمہارے جال سے کیسے نکل سکتا ہے کوئی ہے تو ایسا ہی لیکن نا جانے یہ لوگ کس طرح نکل گئے بہرحال اب بھی ان کے گرد گھیرہ موجود ہیں اور جلدی وہ دوبارہ اس گھیرے میں فنس جائیں گے میری تو خواہش ہے کہ تم انہیں چھوڑ دو تاکہ یہ لوگ یہاں پہنچ جائیں اور میں ان کا خاتمہ کر سکوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم سے زندہ بچ کر وہ یہاں نہیں پہنچ سکیں گے کوشش تو میری یہی ہوگی دیکھو اب آگے کیا ہوتا ہے ویسے یہ بتاؤ کہ وہ پاکش ہے سائنس دان تو ٹھیک کام کر رہے یا نہیں ہاں مگر تم نے یہ بات خاص طور پر کیوں پوچھے مارٹی نے چونک کر پوچھا اس لیے کہ اصل بنیاد تو وہی ہے اگر وہ ہلاک ہو گیا تو سارا معاملے ختم ہو جائے گا اس سے ان لوگوں کا رابطہ نہیں ہو سکتا اس لیے اب وہ یہاں کام کرنے کے لیے مجبور ہے کیا مطلب کیا اسے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے پاکش ہے ایجنٹ یہاں پہنچے ہوئے ہیں شومیری نے حیرت سے کہا میں نے اس کا تفصیلی انٹرویو اسی خدشے کے پیشے نظر لیا ہے اس کا کوئی رابطہ حکومت سے تھا ہی نہیں اس لیے اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی اس بات کا تصور تک موجود نہیں ہے کہ حکومت پاکش ہے اس کی رہائی کے لیے بھی کچھ کر سکتی ہے البتہ یہاں کے ایک سائنس دان ڈاکٹر رابرٹ نے ان سے اس سلسلے میں بات کی تھی لیکن اس نے ان کی بات پر سرسی عقینی نہیں کیا تھا اگر ایسی بات ہے تو پھر کیسے حکومت پاکش ہے نے سیکرٹ سرویس کو یہاں بھیج دیا ہے جہاں تک میرا خیال ہے سیکرٹ سرویس کو اپنے طور پر اطلاع ملی اور وہ اپنے طور پر کام کری ہے اس کا کوئی تعلق ڈاکٹر رابرٹ سے نہیں ہے مارٹی پیسے کیا جب تک پاکش ہے ایجنٹ ہلاک نہ ہو جائیں تم وہیں ذریعی ایری میں پاوند ہو کر رہ جاؤ گے یا نہ آجاؤ کچھ جشن وغیرہ برپر کر لیا جائے نہیں اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں البتہ جیسے ہی تم یا میں انہیں ہلاک کر دیں گے اس کے بعد مل کر انتہائی شاندار جشن منائیں گے اوکے ٹھیک ہے میں جلدی تمہیں خوشخبری سناؤں گی تب تک گڑ پائے شومیری نے رسیوا رکھے تھے کہ اچانک کمرے کے دروازے کے باہر اسے ہلکا سا کھٹکا محسوس ہوا وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے ہی لگی تھی کہ اچانک دروازے دھماکے سے کھلا اور ساتھی کوئی جیس اڑتیوی ٹھیک اس کے سامنے زمین پر گری شومیری کو یوں لگا جیسے اس کے ذہن میں یک لخت ایٹم بام پھٹ گیا ہو اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا سفدر تنویر اور شکیل کی کار ایک کوٹی کے گرٹ سے کافی آگے پارکنگ میں موجود تھی مارٹی والے اڈے سے انہیں مارٹی کی ذاتی ڈائری مل گئی تھی اس ڈائری میں اس نے شومیری کے ہیڈکورٹر کا پتہ اور اس کا فون نمبر ساتھی ٹرانس میٹر فریکوینسی بھی لکھی ہوئی تھی سفدر کا خیال تھا کہ پہلے وہاں کال کر کے کنفرم کر لیا جائے لیکن شکیل اور تنویر دونوں نے اس کی مخالفت کر دی کیونکہ دونوں کا خیال تھا کہ اگر شومیری کو شک پڑ گیا تو اس کا ہاتھانا ناممکن ہو جائے گا اس لیے اس پر اچانک شاپا مارا جائے تو معاملات کنٹرول میں آ سکتے ہیں اور سفدر کو بھی ان کی بات میں وزن محسوس ہوا تھا اس لیے اس نے مزید زدنا کی اور مارٹی کے اڈے سے نکل کر وہ کار میں سوار ہو کر اور اس کالونی میں پہنچ گئے تھے یہاں تو وہ مشینری کا چکر نہیں ہے اس لیے یہاں تو ڈاریکٹ ایکشن ہو سکتا ہے تنویر نے کار سے اترتے ہوئے کہا ہم نے اس شومیری کو ہر حالت میں زندہ پکڑنا ہے تاکہ اس کے سیکشن کے بچ جانے والے باقی افراد کو بھی ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کیا جا سکے اور اس کے ذریعے ذریعے ایریے سے فارمیولے اور سائنس دان کی واپسی کا کوئی کلو نکالا جا سکے سفدر نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ پہلے اندر گیس فائر کی جائے نہیں ہم اقبی طرف سے اندر جائیں گے ورنہ اگر یہاں پہلے کی طرف بے ہوش کر دینے والی گیس کے اثرات ختم کرنے والی کوئی مشین موجود ہوئی تو وہ نہ صرف چونک پڑیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس بار ہمیں بے ہوش کر کے اسی حالت میں ہی گولیوں سوڑا دیا جائے اس لیے عام طریقے سے اندر جائیں گے اور پھر کارروائی کریں گے پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس کوٹھی کے اقبی طرف پہنچ گئے کوٹھی کی چار دیواری زیادہ اونچی نہ تھی اس لیے تنویر آسانی سے پھان کر اندر اتر گیا پھر اس نے اقبی طرف موجود دروازہ اندر سے کھل دیا تو سفدر اور شکیل بھی اندر آ گئے کوٹھی میں چھائی خاموشی بتارتی کہ وہ خالی ہے لیکن اس کے باوجود وہ انتہائے احتیاط سے چلتے ہوئے سائیڈ رہداری سے فرنٹ پر پہنچ گئے کافی دیر تک وہاں اوٹ میں رکھ کر وہ ہارٹ لیتے رہے لیکن جب کوئی ردعمل ظاہر نہ ہوا تو وہ آگے بڑھے اور پھر مڑ کر برامدے میں داخر ہوئے کوٹھی واقعی خالی پڑی تھی لیکن اس کے باوجود وہ بہرال محتاط تھے اچانک وہ تینوں ٹھٹک کر رکھ گئے کیونکہ ایک تھوڑے سے کھلے ہوئے دروازے سونے کسی عورت کے باتیں کرنے کی آواز آئی عورت کسی سے فون پر بات کری تھی سفدر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور جیب سے ایک کیپسول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا وہ اس وقت تک خاموش اور بے سورکت کھڑے رہے جب تک بولنے والی نے باتچیت ختم نہ کر دی جیسے اس نے رسیور رکھا سفدر نے دروازے کو زور سے دھکیلا اور ساتھی اس کا دوسرا بازو گھوما اس کے ہاتھ میں موجود کیپسول ٹھیک اس عورت کے سامنے زمین پر گر کر پٹا دوسرے نمیو عورت بے ہوش ہو گئی سفدر پیچھے اٹھا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے سانس روک لیا تھا چند لمحوں بعد جب گیس کے اثرات ختم ہو گئے تو انہوں نے سانس لینا دوبارہ شروع کر دیا میرا خیال ہے یہی شومیری ہے اور یہاں کے لیے رہتی ہے پھر بھی تم دونوں باقی کوٹھی کے تلاشی لے لو اور خاص طور پر تیخانوں کو چیک کر لینا سفدر نے کہا تو وہ دونوں سر ہلاتے وے مڑ گئے سفدر کمرے میں آیا اس نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر میس کی درازے کھول کھول کر چیک کرنا شروع کر دی درازے بھی خالی دیں عام سے سادہ پیپرز البتہ وہاں موجود تھے میس کے بعد سفدر نے ایک طرف موجود علماری کی تراشی لینا شروع کر دی لیکن وہاں پہ اسے کوئی کام کی چیز نہ مل سکی اسی لمحے تنویر واپس آیا پوری کوٹھی خالی ہے اس عورت کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہے البتہ بند گیراج میں نئے مارڈل کی کار موجود ہے شکیل کہاں ہیں وہ باہر ہے اسے اٹھا کر کسی دوسرے کمرے میں لے چلو اب اس سے پوچھ گچھ کرنا ہوگی پھر یہ معلوم ہوگا کہ یہ کون ہے کیا ضرورت ہے یہی پوچھ گچھ کر لیتے ہیں تنویر نے کہا اگر یہ شمیری ہے تو ہو سکتا ہے اس کمرے میں کوئی خصوصی انتظامات ہو لیکن اگر اس کے عدم موجود کی میں فون آگیا تو پھر فرحال فون کا ریسیور علیہ دہ رکھ دیں گے تنویر نے کہا تو سفدر سارے لاتا آگے بڑھا سفدر نے کہا تو تنویر سارے لاتا وہ آگے بڑھا اس نے لڑکی کو کندھے پڑھ لادا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گیا سفدر نے فون کا ریسیور اٹھا کر ایک سائٹ پر رکھا اور خود بھی تنویر کے پیچھے کمرے سے باہر آ گیا سائٹ پر ایک کمرہ سٹنگ روم کے انداز میں سجا تھا تنویر نے اس لڑکی کو اس کمرے میں لا کر ایک کرسی پر ڈال دیا میں یہاں رسی ڈھونڈ کر لاتا ہوں یہاں سٹور ہے شاید اس میں موجود ہو تنویر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں رسی کا برندل موجود تھا خصوصی انداز سے باننا کیونکہ اگر یہ واقش ہو میری ہیں تو پھر یہ انتہاری تربیت یافتہ ہوگی کیو ڈونٹ فری یہ کتنی بھی تربیت یافتہ کیوں نہ ہو میری بندیوی رسی کو کھول نہیں سکے گی میں پانی لے کر آتا ہوں تاکہ سے ہوش دلائے جا سکے سفدر نے کہا اور سائٹ پر موجود باتروم کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا اس نے وہاں موجود جگ میں پانی لیا اور پھر واپس آ گیا تنویر اس دوران لڑکی کو باندھ کر فارغ ہو گیا تھا پھر سفدر نے تنویر کی مدد سے جگ میں موجود پانی کو اس لڑکی کا موں کھول کر اس کے حلق میں انڈیلنا شروع کیا جب چند گھوٹ لڑکی کے حلق سے اتر گئے تو سفدر نے جگ ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا اب یہ خود ہوش میں آ جائے گی سفدر نے کہا چند لمحوں بعد لڑکی نے کرہاتے ہو آکے کھول دی یہ یہ کیا مطلب کون ہو تم میڈام شومیری تمہیں یہاں اس طرح اکیلی نہیں رہنا چاہیے تھا سفدر نے نرمی سے کہا تو لڑکی چونک پڑی کیا کہہ رہے ہو تم کون ہو تم اور مجھے کیسے جانتے ہو تم بیٹی کی سیکشن چیف ہو تمہیں کون نہیں جانتا اوہ تم اس حد تک جانتے ہو لیکن تم ہو کون ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ گولڈ کالونی کی کوٹی میں تم نے باقاعدہ مشینری فٹ کر رکھی ہے اور اس انتہائی جدید ترین مشینری سے تم یانہ میں پاکیشہ ایجنٹوں کو چیک کری ہو اور مارٹی وہاں کا انچارج ہے اوہ تو تم ہو وہ پاکیشہ ایجنٹ سفدر چونک پڑا تم نے یہ بات کیسے کہی پاکیشہ ایجنٹوں کی چیکنگ کی جاری ہے اس لیے ان کے علاوہ کسی اور کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہو سکتا لیکن کیا تم واقعی پاکیشہ ایجنٹ ہو ہاں اب یہ باتان میں کوئی حرش نہیں ہے اور یہ بھی سن لو کہ تمہاری گولڈ کالونی والی کوٹی پر ہم پہلے ہی ریٹ کر کے وہاں موجود مشینری تباہ کر چکے ہیں اور تمہارے اپنی مارٹی اور اس کے ساتھ وہاں موجود تمہارے تمام آدمی بھی ختم ہو چکے ہیں لیکن تم وہاں تک پہنچے کیسے کیا تم اپنی رہائشگاہ پر گئے تھے سفدر بے اختیار چونکا نہیں کیوں ہو اس لیے تم ابھی تک زندہ ہو کیا وہاں تمہارے آدمی پہنچ چکے ہیں لیکن کیسے میں تمہیں مزید کچھ بتانا نہیں چاہتی اور سنو اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے سوادھا کر لو مجھے چھوڑ دو میں تمہیں زندہ چھوڑنے کے حکامہ جاری کر دوں گی ورنہ میری آدمی تمہیں بہرحال زندہ نہیں چھوڑیں گے مارشل سفدر نے تنویر سے کہا یس وہاں کوٹی پر فون کرو شاید وہاں اپنا کوئی ساتھی موجود ہو اگر ہو تو اسے کوٹ نے بتانا کہ وہاں چیکنگ ہو رہی ہے تنویر ساری لاتا ووٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا تمہارا نام کیا ہے جانسن لیکن تمہارے نام تو پاکیشہ ہی ہونے چاہیے ہمارا تعلق فورنس ایکشن سے ہے اور ہم واقعی ایک ریمینن ہیں لیکن مجھے تو بتائے گا تھا کہ پاکیشہ سے سیکرٹ ساریس کا گروپ آیا وہ ہے جس کا سربراہ عمران ہے عمران واقعی پاکیشیہ سے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے لیکن وہ اپنے طور پر کام کر رہا ہے اور ہم اپنے طور پر تم یہاں کیسے پہنچ گئے یہاں کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا مارٹی نے اوہ ویری بیٹ لیکن وہاں تو انتہائی جدید تری انتظامات تھے پھر کیا تم بیٹی کے ایکشن گروپ کے چیف فرسکی کو جانتی ہو ہاں کیوں شومیلی نے اچھلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا اس کی علاج بھی مارٹی کے ساتھ وہاں پڑی ہوئی ہے مارٹی کے ساتھ کیا مطلب وہ مارٹی کے پاس کیسے پہنچا سفدر نے اس اسکوٹی میں داخل ہونے سے لے کر آخر تک کی ساری تفصیل بتا دی اوہ تو یہ سب کچھ اس مارٹی کی اماقت کی وجہ سے ہوا ہے وہ مجھے اطلاع کر دیتا یا تمہیں بےہوشی کے حالت میں ہلاک کر دیتا تو یہ نوبت نہ آتی اس فرسکی نے اپنے طور پر کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہوگی اسی لئے میں تنویر اندر آیا عمران صاحب وہاں موجود تھے اس کے دو آدمی وہاں پہنچے تھے جنہیں انہوں نے ہلاک کر دیا ہے ان میں سے ایک کا نام جائگر تھا اس نے انہیں یہاں کے بارے میں بتا دیا تھا وہ یہاں آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے آنے تک اسے زندہ رکھا جائے میں باہر جا رہا ہوں تنویر کمرے سے چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی پاکشی آئی ہو ہم چونکہ پاکشی کے فوران ایجنٹ ہیں اس لئے ہمارا اکثر وہاں آنا جانا رہتا ہے اس لئے ہم نہ صرف وہاں کی زبان سمجھتے ہیں بلکہ بول بھی لیتے ہیں اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو جو کچھ میرے ساتھی نے بتایا ہے وہ تمہارے سمجھ میں یقینہ نہیں آیا ہوگا تمہارے ساتھی نے عمران کا نام لیا ہے بس مجھے اتنا معلوم ہوا ہے اس نے بتایا کہ تمہارے دو آدمی وہاں ہماری رہائشگاہ پر پہنچے اور وہ عمران صاحب کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے عمران صاحب خود یہاں ہی آ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے کیوں ایسی کیا بات ہے انہوں نے تو کوٹھی کے اندر سائنسی انتظامات کر رکھے تھے اور وہ خود باہر تھے وہ اندر کیسے جا سکتے ہیں کہ مارے جائیں سفدر بے اختیار ہس پڑا تمہارے سائنسی انتظامات عمران صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے شومیری نے بے اختیار ہوت بھیج لیے تم نے گھاٹ کھولنے کی کافی کوشش کر لیے شومیری لیکن یہ گھاٹ میرے ساتھی نے لگائی ہے یہ تم سے کسی طور بھی نہیں کھل سکے گی اچانک سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چونک پڑی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا تھوڑی در میں دروازہ کھلا اور عمران اندر آیا اس کے پیچھے جولیا اور آخر میں تنویر تھا شومیری چونک کر عمران کو دیکھنے لگی جو ایکریمینین میک اپ میں تھا تم نے میڈم زیادہ تکلیف تو نہیں پہنچائی عمران نے پوچھا اب تک تو یہ ہر تکلیف سے آزاد ہو چکی ہوتی اگر آپ کا پیغام نہ ملتا تو آئیم سوری میڈم شومیری آپ کو واقعی میرے ساتھیوں کے ہاتھوں تو بہت تکلیف اٹھانا پڑی ہے تم پاکشہ ایجنٹ علی عمران ہو ہاں مجھے پاکشہ ایجنٹ ہونے پر فقر ہے اور اب یہ بتا دوں کہ اس وقت تمہارے سیکشن کے تمام افراد ہلاک ہو چکے ہیں جیگر جو تمہارا نمبر ٹو تھا وہ بھی مر چکا ہے اور اس کا دوسرا ساتھی بھی تمہاری مشینری والی کوٹی میں بھی تمہارے تمام ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں اس لئے اب تم یہ بتاؤ کہ چاہتی کیا ہو جیگر کیسے مر سکتا ہے وہ انتہائی سمجھدار آتمی ہے اور پھر وہ تو کوٹی کی باہر سے نگرانی کر رہا تھا میں نے ویو پانٹ اور بے ہوش کر دینے والی گیس کا سسٹم چیک کر لیا تھا اور ہم بے ہوشی سے بچنے کی گولیاں پہلے سے خرید کر وہاں لے گئے تھے کیونکہ ہمیں یہ تلعہ مل چکی تھی کہ تمہارے آدمیوں نے میکینزو کو اخوا کر کے اس پر تشدد کر کے اس کو ہلاک کر دیا ہے اور اب تمہارے آدمی وہاں کوٹی پر ہمارے منتظر ہیں لیکن مجھے معلوم تھا کہ تمہارے آدمی اس وقت تک مداخلت نہیں کریں گے جب تک ہمارے سب ساتھی وہیں کھٹے نہ ہو جائیں اس لئے میں نے جانبوچ کر میکینزو کو فون کرنے کی بات کی تھی اور تمہارا آدمی جیگر یہ الفاظ سنتی باکھلا گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر ہمیں میکینزو کی موت کلم ہو گیا تو ہم حد سے نکل جائیں گے اس لئے اس نے حفظ ماتا قدم کے طور پر فوری طور پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی اور پھر وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اندر آ گیا تاکہ ہمیں گولیاں مار کر ہلاک کر دے اور دوسرا گیس پوائنٹ فکس کر دے نتیجہ یہ کہ وہ اور اس کا ساتھی ہلاک ہو گئے اور ہم وہاں اس لئے رک گئے تھے کیونکہ ہمارے ساتھی گولڈ کالونی میں تمہارے اڈے پر گئے تھے پھر میرے ساتھی کا فون آ گیا تو پتہ چلا کہ وہ وہاں سے یہاں تمہارے سر پر آ گئے ہیں اس لئے ہم بھی یہاں آ گئے شومیری کا چہرہ تاریخ پڑ گیا تم لوگ واقعی ایسے ہو جیسا تمہارے بارے میں سنا تھا ٹھیک ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے شومیری نے مائوسانہ لہجے میں کہا تمہارے سیکشن نے میکینزو کو ہلاک کیا تھا اس لئے تمہارے سیکشن کا خاتمہ کر دیا گیا ہے لیکن چونکہ تم نے خود میکینزو کے ہلاکت میں برائرہ حصہ نہیں لیا تھا اس لئے تمہیں زندہ چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو اور پوائنٹس بھی تمہارے حق میں جاتے ہیں ایک تو یہ کہ تم خاتون ہو دوسرا یہ کہ تمہارا تعلق بہرحال سرکار ایجنسی سے ہے اوہ مگر کیا تم واقعی ایسا کرو گے شومیری نے چونک کر کہا ہاں ایک شرط پر کہ تم ذریعی ایریا سے ہمارے سائنس دان کو باہر نکال لیں اور پاکیشیا پہنچانے میں ہماری مدد کرو اوہ نو مارٹی ایسا نہیں کرے گا وہ ایسے معاملات میں بہت اصول پسند ہے وہ تو انسان کا ہونافی چاہیے لیکن بہرحال وہ بھی تمہاری طرح سیکشن چیف ہے اور تمہارا ساتھی ہے اس کا غیال تو رکھے گا وہ اس کے میرے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں لیکن پھر بھی وہ معمولی سے ریاد بھی نہیں کرے گا تم اس سے بات تو کرو میں نے تمہارے ساتھی کے آنے سے پہلے بات کی ہے کہ ہم یانا میں ٹریس نہیں ہو رہے بلکہ یہ اطلاع ملی ہے کہ ہم یانا بڑا راست آنے کے بجائے حامیروں نامی علاقے میں چلے گئے ہیں جو ذرعی ایریے کے عقبی طرف دس بارہ کلومیٹر دور ایک گاؤں ہیں تم اسے کہہ دینا کہ تم نے حفظ ماں تقدم کے طور پر وہاں اپنا آدمی بھیجوائے واتھا اور تم اسے کہو کہ وہ تمہیں اجازت دے کہ تم ذرعی ایریے کو چاروں طرف سے گھیڑ لو اس سے کیا ہوگا آنے والے لہجے میں کہا میری ساتھی خاتون سے پوچھ لو کہ میں خوبصورت خواتین کے معاملے میں کس قدر نرم دل واقع ہوا ہوں ٹھیک ہے مجھے آزاد کر دو میں کال کرتی ہوں مارگریٹ فون اٹھا کر اس کی کرسی کے قریب رکھ دو جولیا نے اٹھ کر ایک طرف پڑھا وہاں فون سیٹ اٹھایا اور لاکہ شومیری کی کرسی کے قریب رکھ دیا اب نمبر بتاؤ مارگریٹ یہ نمبر ڈائل کر کے ریسیور تمہارے کان سے لگا دے گی اگر تم نے درست انداز میں بات کی تو تمہیں رسیوں سے آزاد کر دیا جائے گا اور اگر تم نے کوئی اشارہ کرنے کی کوشش کی تو تمہاری روح کو تمہاری جسم سے آزادی مل جائے گی میں کو غلط بات کیوں کروں گی کیونکہ چیف تو ناراک میں ہے اور میں یا یانا میں اس کے ساتھ ہی اس نے پہلے ناراک کا رابطہ نمبر اور پھر کرنر ڈیکسن کا نمبر بتا دیا جولیا نے رسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کی اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن دبا کر رسیور شومیری کے کان سے لگا دیا یس شومیری بول رہی ہوں چیف یانا سے کیا ہوا کوئی خاص بات یہاں یانا میں امران اور اس کے ساتھ ہی سرے سے آئے ہی نہیں جبکہ حامیروں سے میرے آدمی نے اطلاع دی ہے کہ ایک گروپ کو وہاں دیکھا گیا ہے جو مشکوک ہے اور وہ ذریعی ایریے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے پھر رہے ہیں ہامیروں وہ کہاں ہیں ذریعی ایریے کے اقوی طرف دس بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں میں نے ہیتیاتاً اپنا کاتمی وہاں بھی چوا دیا تھا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ یہ ایجنٹ غیر معروف راستوں سے ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں اوہ پھر اس گروپ کو کور کرو مجھے کال کیوں کی تم نے میں نے فون اس لیے کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے سیکشن کے ساتھ تیانہ کو چھوڑ کر ذریعی ایریے کے چاروں طرف پکٹنگ کر لوں ذریعی ایریے کے اندر تو مارٹی اور اس کا سیکشن موجود ہے باہر میرا سیکشن ہوگا اور پھر وہ لوگ جدھر سے بھی آئیں بہرحال ان کا ٹارگٹ تو ذریعی ایریے ہی ہے نا اوہ یس یو آر رائٹ وہ لوگ واقعی ایسی ہیں ٹھیک ہے تم اپنے سیکشن سمیت وہاں جا سکتی ہو شکریہ باس جولیا نے لائن کارٹ دی اب یہ فون مجھے دو امران نے کہا تو جولیا نے فون سیٹ اٹھا کر امران کے قریب کرسی پر رکھ دیا اب مارٹی کا نمبر بتاؤ کیوں تم کیوں پوچھ رہا میں اس سے تمہاری بات کرانا چاہتا ہوں تاکہ تم اسے بتاؤ کہ تم کارنر ڈکسن سے جازت لے چکی ہو شومیری نے یہ نمبر بتا دیا مارگرٹ اس کا مو بند کر دو امران نے یک لکھ سر لہجے میں کہا تو جولیا نے وشلی کسی تیزی سے اٹھ کر شومیری کے مو پر ہاتھ رکھ دیا امران نے نمبر ڈائل کرنا شروع کیا یس کارنر ڈکسن بول رہا ہوں مارٹی سے بات کرو امران نے ڈکسن کے آواز اور لہجے میں کہا تو شومیری کی آنکھ حیرت سے پھیل گئی ہولڈ آن پلیز ہلو مارٹی بول رہا ہوں کارنر ڈکسن ہیر یس شیف شومیری نے مجھے ابھی کال کیا ہے اس نے ریپورٹ دی ہے کہ پاکشہ ایجنٹ یانہ آنے کے بجائے ذریعی ایریے کے اقبی طرف دس پارہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعے گاؤں ہامیروں میں دیکھے گئے ہیں اس لیے اس نے اجازت طلب کی تھی کہ اسے ذریعی ایریے کے باہر ان کے خلاف پکٹنگ کرنے کی اجازت دی جائے اور میں نے اسے اجازت دے دی ہے لیکن میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ ذریعی ایریے میں مداخلت نہیں کرے گی اور تم نے بھی باہر اس کے کامیں مداخلت نہیں کرنی ہے اوکے چیف ذریعی ایریے سے باہر وہ جو بھی کرے گی میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا پاکشہ سائنس دان کی پوزیشن کیا ہے کام کر رہا ہے یہاں کے سائنس دان اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور ان کی ریپورٹ ہے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے اوکے امران نے ریسیور رکھ دیا جولیا نے بھی ہاتھ ہٹا لیا تم یہ سب کچھ کیسے کر لیتے ہو یہ چھوڑو یہ بتاؤ کہ مارٹی کی ٹرانس میٹر فریکنسی کیا ہے کیوں تم کیوں پوچھ رہو تاکہ ذریعی ایریے سے باہر جب تم مارٹی سے بات کرنا چاہو تو مجھے معلوم ہو کہ تم واقعی اس سے ہی بات کری ہو کیا تم مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ گے ہاں میں متبادل اسکوپ کا قائل ہوں متبادل اسکوپ کیا مطلب مطلب تمہیں میری ساتھی بتائے گی تم فریکنسی بتاؤ شومیری نے فریکنسی بتا دی مارگرٹ اس کے آفیس میں ٹرانس میٹر ہوگا وہ لے کر آو جولیا خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ آپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ٹرانس میٹر تھا ٹرانس میٹر مجھے دو اور اس کا مو بند کر دو جولیا نے ایسا ہی کیا عمران نے ٹرانس میٹر پر شومیری کی بتائیوی فریکنسی ایڈجسٹ کر کے اس کا بٹن آن کر دیا ہلو اس پر عمران نے شومیری کی آواز اور لہجے میں کہا تو شومیری کی آنکھیں ایک دفعہ پھر پھیل گئی یس مارٹی اٹینڈنگ یو اوور مارٹی میں ذریعی ایریے کے باہر سے بول رہی ہوں اوور ہاں چیف نے مجھے کال کر کے بتا دیا کہ تم گیانا چھوڑ کر یہاں گئی ہو لیکن خیال رکھنا تم نے ذریعی ایریے کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرنی اوور you don't worry میں ان ایجنٹس کو باہر ہی گھیڑ لوں گی ویسے میں حمیرو جا رہی ہوں مجھے ریپورٹ ملی ہے کہ یہ لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کال کیا کہ تم نے بھی ذریعی ایریے کے باہر میرے کام میں مداخلت نہیں کرنی کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ چیکنگ ٹاور سے ذریعی ایریے کے باہر کی بھی نگرانی کی جاتی ہے ہاں تمہیں درست بتایا گیا ہے لیکن میں انہیں منع کر دوں گا اور وہ تمہارے معاملاتیں مداخلت نہیں کریں گے اوور اوکے میں نے بس یہی کہنا تھا اوور انڈال امران نے ٹرانس میٹر آف کر کے اسے اپنی جیب میں ڈال لیا پھر وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا ڈاکٹر ابباس پراؤن ہاؤس میں واقعے اپنے مقصوص آفیس میں موجود تھے کہ دروازہ کھلا اور رابرٹ اندر آیا ہیلو ڈاکٹر ہیلو ڈاکٹر رابرٹ آو بیٹھو ہاں ڈاکٹر رابرٹ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ اب مجھے اپنی اہمیت کا صحیح طور پر احساس ہوا ہے اچھا کوئی خاص بات ہاں حکومت پاکیشیا نے میرے کام کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے حکومت کو یقینات معلوم ہو گیا ہوگا کہ ڈاکٹر ابباس کی گیاری سیڈیا پر ایڈوانس رسرچ انقلابی ہے اور اس سے پاکیشیا میں ایسا ذرہ انقلاب آ جائے گا کہ پاکیشیا کے پندرہ کروڑ عوام کو آئندہ کئی صدیوں تک خوراک کے لیے کسی دوسرے کا دست نگر نہیں بننا پڑے گا یہ بات تو ٹھیک ہے ڈاکٹر ابباس کہ تمہاری یہ رسرچ انقلابی ہے اور اس لیے تو اکریمہ نے تمہیں وہاں سے یہاں ملوایا ہے لیکن تمہیں یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے معلوم ہو گیا کہ حکومت پاکیشیا کو تمہاری احمیت کا احساس ہو گیا ہے پاکیشیا ایجنٹ مجھے واپس لے جانے کے لیے آنہ پہنچ چکے ہیں اور وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں اگر بفرز محل میں زندہ واپس نہ بھی جا سکا پھر بھی میرا فارمیلہ اور میری رسرچ بہرال پاکیشیا پہنچ جائے گی رابرٹ بے اختر اچھل پڑا یہ کیا کہہ رہے ہو تم تمہیں کس نے بتایا سب کچھ اور وہ فارمیلے کو کیسے لے جائیں گے جبکہ ابھی تو فارمیلہ ٹھیک بھی نہیں ہوا ہے تمہاری یہی حیرت تو میرا خون بڑھاتی ڈاکٹر رابرٹ آخر کچھ پتہ بھی تو چلے میرا ان کے لیڈر علی عمران سے رابطہ ہوا ہے ہی کیسے ممکن ہے رابرٹ نے مشکوک لہجے میں پوچھا کیوں یہاں فون پر رابطہ نہیں ہو سکتا کیا میری اس سے فون پر بات ہوئی ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ درست فارمیلہ بھی اس تک پہنچ چکا ہے کیا کیا تم واقعی درست کہہ رہے ہو ہاں میں درست کہہ رہا ہوں کب ہوا اس سے فون پر آتا کس نے کرایا اور فارمیلہ کیسے اس تک پہنچا رابرٹ نے یقلق قصے میں چیختے ہوئے کہا تو ڈاکٹر ابباس کا چمکتا وہ چہرہ بچھ سا گیا اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے شاید وہ ڈاکٹر رابرٹ سے یہ سمجھ کر بات کر رہا تھا کہ وہ بھی اس کی طرق ذرہ سائنس دان ہے لیکن رابرٹ کا بدلہ والہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سائنس دان کم اور پولیس آفیسر زیادہ ہے وہ تمہیں مزاق کر رہا تھا ابباس نے بات سمجھ لنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو رابرٹ ایک جھٹکے سے اٹھا اور مر کر تیز تیز قدم اٹھا تھا کمرے سے باہر چلا گیا کچھ دیر بار دروازک دھماکے سے کھلا اور رابرٹ کے ساتھ ایک کسرتی جسم کا آدمی اندر آیا اس کے چہرے پر سخت گیری اور صفاقی نمائی تھی یہ کون صاحبے ڈاکٹر رابرٹ یہ چیف سیکیورٹی آفیسر مارٹی ہیں اور مارٹی یہ ڈاکٹر عباس ہیں آپ نے ڈاکٹر رابرٹ کو کیا بتایا ہے کہ آپ کا عمران سے فون پر رابطہ ہوا اور آپ نے فارمیلہ اس تک پہنچا دیا ہے وہ تمہیں مزاق کر رہا تھا انہوں نے سر سمجھ لیا دوسری لمحے مارٹی کا بازو گھومہ اور ڈاکٹر عباس کو ایک لمحے کیلئے ایسا لگا جیسے اس کے چہرے پر کسی نے پتھر دے مارا ہو وہ چیخ مارکر کرسی سمیت نیچے فرش پر ڈھیر ہو گیا مارٹی نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر اٹھا دیا بتاؤ کیسے ہوا سب کچھ بتاؤ ورنہ اس نے جیب سے پسٹر نکال کر اس کی نار ڈاکٹر عباس کی کنپٹی پرک دی میں مزاق کر رہا تھا ڈاکٹر عباس نے رک رک کر کہا لیکن دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر چیخ تاوا کرسی سمیت نیچے جا کے رہا اس کے ساتھ اس کے ذہن پر تاریخ کی چھاتی چلی گئی پھر جب اس کے تاریخ ذہن میں روشنی نمودار ہوئی تو اس کے پورے جسم میں درد کی تیز لہرنسی دورتی چلی گئی لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا کہ وہ ایک اور کمرے میں کرسی پر اسی سے بندہ ہوا بیٹھا ہے جبکہ اس کے سامنے مارٹی ہاتھ میں خاردار کوڑا پکڑے کھڑا تھا اس کے پیچھے رابرٹ اور رنالڈ بھی تھے یہ کیا کیا تم نے کیا میں مجرم ہوں اس سب کا مطلب کیا ہے سنو ڈاکٹر تم سائنس دان ہو اس لیے ابھی تک تمہاری جسم کی ہٹییاں محفوظ ہیں اگر اس پر تم نے جھوٹ بولا یا مزاق کی بات کی تو میرا ہاتھ نہیں رکے گا تمہاری ایک ایک ہٹی ٹوٹ جائے گی اس لیے جو سچ ہے وہ بتا دو مارٹی نے گھراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑے کوڑے کو جھٹکا دیا میں واقعی مزاق کر رہا تھا ڈاکٹر عباس نے پوری حمد مجتمع کرتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے شڑاب کی آواز کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے حلق سے خوفناک چیخ نکل گئی اسے یوں لگا جیسے اس کی جسم پر زخم ڈال کر اس میں مرچے بڑھ دی گئی ہوں بولو ورنہ مارٹی نے پھر کوڑے والے ہاتھ کھار کر دی رک جاؤ مت مارو بتاتا ہوں ڈاکٹر عباس نے چیختے ہوئے کہا اس کی ذہنی حالت شدید تکلیف کی وجہ سے خراب ہوتی جاری تھی اور ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے بتاؤ جلدی بتاؤ ڈاکٹر عباس کے کانوں میں مارٹی کی چیختی ہوئے آواز پڑی تو اس نے اس طرح بولنا شروع کر دیا جیسے ٹیپ ریکارڈر آن ہو جاتا ہے مارٹی نے کوڑا ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑ گیا روبرٹ اور رونالڈ اس کے پیچھے تھے جبکہ ڈاکٹر عباس کرسی پر اسی طرح بندھا بیٹھا کر رہا تھا رہ گیا بڑی سی جیپ کھیتوں کے درمیان دوڑتی ہوئے آگے بڑی چلی جاری تھی دور سے ایک اونچی سی دیوار نظر آ رہی تھی جس پر خاردار تاروں کا جال پچھا تھا اور ہر دس فٹ کے بعد اس پر بڑے بڑے مرکری بلب لگے تھے دیوار کے دونوں کونر پر چیکنگ ٹاورز بھی دور سے ہی نظر آ رہے تھے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خود تھا جبکہ سائٹ پر جولیا اور اقوی سیٹوں پر سفدر شکیل اور تنویر تھے عمران اور اس کے ساتھ ہی ایک ریمینن میک اپ میں تھے جبکہ جولیا پر عمران نے شومیری کا میک اپ کیا تھا کیونکہ جسامت کے لحاظے جولیا اور شومیری میں قدر مماثلت تھی جولیا نے شومیری کو ہلاک کر دیا تھا اور پھر عمران کے حکم پر تنویر نے شومیری کی لاش کا چہرہ اس حد تک بگاڑ دیا تھا کہ اسے کسی بھی طرح شومیری کی حیثیت سے شناف نہیں کر جا سکتا تھا میکینزو کے مینجر آرنالڈ کے ذریعے جیپ حاصل کی گئی تھی اور وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر اب ذریعے ایرے کے اقبی طرف سے فارمیلہ حاصل کرنے جا رہے تھے عمران کو معلوم تھا کہ چیکنگ ٹاور سے طاقتور دوبین کے ذریعے انہیں چیک کر لیا گیا ہوگا لیکن شومیری کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا عمران صاحب اتنے دنوں میں یہ فارمیلہ زائے تو نہیں ہو گیا ہوگا سفتر نے پوچھا نہیں میری ڈاکٹر امبہ سے بات ہوئی ہے اس نے اسے خصوصی میٹیگر میں پیک کر کے باہر پھینکا ہے تھوڑی دیر بعد وہ اقبی دیوار کے قریب پہنچے عمران نے جیپ کافی پیچھے روک لی تھی آؤ اب ہمیں پیدال آگے جانا ہوگا کیونکہ جو نشانی بتائی گئی ہے وہ جیپ میں بیٹھے بیٹھے نظر نہیں آسکتی پھر وہ سب جیپ سے اترے اور دیوار کے قریب ہو کر آگے بڑھنے لگے عمران کی تیز نظریں مرکری بلبوں کے ہولڈر پر جمی ہوئی تھی اب اس نے تھوڑا ہی فاصلت اے کیا تھا کہ اچانک عمران ٹھٹک کر رکھ گیا اس کی تیز نظروں نے وہ ہولڈر چیک کر لیا تھا جو ٹوٹا ہوا دکھائے دی رہا تھا پھر وہ تیزی سے دیوار کی طرف بڑھا یہاں دیوار کے ساتھ ساتھ کھیت موجود تھے لیکن ابھی ان میں فصل کی بیجائی نہیں کی گئی تھی البتہ زمین فصل کی بوائی کے لیے تیار نظر آ رہی تھی اس لیے ابھی وہ خاصی ہموار تھی اچانک عمران چوک پڑا اس نے مٹی کے ایک بڑے سی ڈھیلے کے پاس سیاہ رنگ کا ایک گولہ سا پڑا وہ دیکھا وہ آگے بڑھا اور جھک کر وہ گولہ اٹھا لیا پھر چند لمحہ بعد جب اس نے فوم کی طرح نر میٹیل کے اندر سے ایک مایکرو فلوپی برامت کی تو عمران کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا یہی ہے فارمیولا اس نے جیب میں ڈال لیا تھا تھوڑی دیر بعد جیپ تیزی سے مڑ کر آگے بڑھیں چلی جا رہی تھی کہ اچانک ایک واش ٹاور سے سرر کی آواز کے ساتھ کوئی چیز اڑتی ہوئی آ کر جیپ سے ٹک رائی اس کے ساتھی عمران اور اس کے ساتھیوں کو یوں لگا جیسے ان کے ذہن پر اچانک کسی نے سیاہ پردہ سا تان دیا ہو عمران نے یہ آواز سنتی لا شوری طور پر بریک پیڈل پر دباؤ ڈال دیا تھا اس لیے اس کے تیزی سے تاریخ پڑھتے ہوئے ذہن میں آخری احساس یہی ہو برا تھا کہ جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی ہے پھر جس طرح گھپ اندھیرے میں کوئی جھکنوں چمکتا ہے اسی طرح اس کے تاریخ ذہن میں بھی روشنی کا نقطہ سنامودار ہوا اور پھر یہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا پھر جب اس کا شعور پوری طرح بیدار ہوا تو وہ یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کہ وہ ذریعی ایریے کے اقبی طرف کھیتوں کی بجائے ایک بڑے سکمرے کی دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر رسیوں سے بندہ موجود ہیں اس نے گردن کھوما کر دیکھا تو اس کے ساتھی بھی ساتھی کرسیوں پر اسی حالت میں موجود تھے لیکن سب سے آخر میں جولیا کو دیکھتے ہیں امران چونک پڑا کیونکہ اس کے چہرے پر سے شومیری کا میک اپ واش ہو چکا تھا اب وہ ماغرٹ فارے لباس میں تھی اور اس کے ساتھی امران نے بے اختیاری طویل سانس لیا کیونکہ جولیا کے واش ہو دا چہرے کو دیکھتی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ماغرٹی کے قبضے میں پہنچ چکے ہیں کیونکہ میک اپ کی چیکنگ کوئی تربیہ تیافتہ آدمی ہی کر سکتا تھا اسی لئے میں اس نے اپنے ساتھیوں کو ہوش میں آتا محسوس کیا امران نے رسیہ کھلنے کی طرف توجہ دی لیکن چند ہی لئے میں اسے احساس ہو گیا کہ رسیہ ماننے والے تربیہ تیافتہ افراد ہیں اس لئے گانٹ کو دانستہ اس جگہ رکھا گیا تھا کہ کسی بھی طرح اس تک انگلیاں نہ پہنچ سکیں یہ احساس ہوتے ہی امران نے ناخروں میں موجود بلیڈوں کو مخصوص جھٹکے دے کر باہر نکالا اور پھر رسیہ کٹنے میں مصروف ہو گیا چند لمحوں بعد رسیہ کافی ڈھیلی پڑ گئیں امران سمجھ گیا کہ ہم معمولی سے جھٹکے سے رسیہ ٹوٹ جائیں گی اور وہ آسانی سے ان سے نجات حاصل کر سکتا ہے اس علم میں ایک ایک کر کے اس کے ساتھی ہوش میں آ گئے لیکن اس سے پہلے کہ ان کے درمین کوئی بات ہوتی کمرے کا دروازہ کھلو اور ایک لمبے قد اور کسرتی جسم کا مالک آدمی اندر آیا اس کے پیچھے دو مشین گن والے تھے وہ آدمی تیز سے اس قدم اٹھاتا امران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا جبکہ دونوں مسلح آدمی اس کے قریبی رک گئے شومیری کہاں ہے پہلے تم اپنا تعریف تو کراؤں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ تمہیں کچھ بتانے کا فائدہ ہے بھی یا نہیں میرا نام مارٹی ہے اور میں ذریعی ایریے کا چیپ سیکیورٹی آفیسر ہوں مجھے ڈاکٹر ابباس سے معلوم ہوا تھا کہ اس نے فارمیلے کی مایکرو فلوپی مخصوص میٹیرل میں پیک کر کے ذریعی ایریے کے اقبی دیوار سے باہر پھینک دی کہا جائے میں ابباس سے پوچھ گچ کے بعد باہر جانے ہی والا تھا کہ واش ٹاور نمبر تھری سے کال کر کے مجھے بتائے گیا کہ ایک بڑی سی جیپ اقبی دیوار کے قریب موجود ہے جس میں شومیری تو موجود ہے لیکن اس کے ساتھ اجنبی افراد ہیں اجنبی افراد کا سن کر میں چونک پڑا کیونکہ میرے سیکشن کے آدمی شومیری اور اس کے سیکشن کے افراد کو اچھی طرح پہچانتے ہیں اور شومیری صرف اپنے سیکشن کے افراد کے ساتھ ہی ہاں کام کر سکتی ہے اس لیے میں نے واش ٹاور کے انچارج کو حکم دیا کہ وہ کیسائم گیس فائر کر کے جیپ کو روکیں اور شومیری سمیت تمام افراد کو بے ہوش کر دیں پھر میں خود جیپ لے کر اقبی طرف گیا تو میرے شک کی تکمیل ہو گئی شومیری اور اجنبی افراد جیپ میں بے ہوش پڑے تھے لیکن جب قریب جا کر میں نے شومیری کو دیکھا تو میں چونک پڑا کیونکہ چہرہ تو شومیری کا تھا لیکن جسمانی طور پر وہ شومیری نہیں تھی مجھے واش ٹاور سے کال کر کے بتا دیا گیا تھا کہ شومیری اور اس کے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ ساتھ پھرتے رہے ہیں اس لیے میں نے سب کی تلاشی لینے کا حکم دیا اور جب تمہاری تلاشی لی گئی تو تمہاری جیپ سے فارمیلے کی مایکرو فلوپی اور میٹیریل جس میں فلوپی پیک کر کے پھینکی گئی تھی مل گئی لیکن اصل پرابلم تھا کہ اصل شومیری کہاں ہے میں نے اس سے فون اور ٹرانس میٹر کے ذریعے رابطہ کیا لیکن اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملا اس لیے تم سب کوئی یہاں لائے گیا اور سب کے چہرے سوپر میک اپ واشر سے واش کیے گئے اس لڑکی کا میک اپ تو واش ہو گیا ہے لیکن تم میں سے کسی کا میک اپ واش نہیں ہو سکا اور تمہیں زندہ بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ میں تم سے پوچھ گچھ کر سکوں اب تم مجھے شومیری کے بارے میں بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچ گئے اور تم نے اپنی ساتھی لڑکی پر شومیری کا میک اپ کیوں کیا اور تمہیں کیسے پتا تھا کہ فارمیلے کی مایکرو فلوپی آقبی دیوار کے باہر موجود ہے کیا ہم ذرعی ایریے کے اندر ہیں ہاں ڈاکٹر عباس زندہ ہے یہ ہلاک ہو گیا چونکہ چیک کر لیا گیا ہے کہ مایکرو فلوپی میں موجود فرمیلہ درست ہے اور ڈاکٹر عباس کا رابطہ بھی کسی طرح پاکشہ انجنٹر سے ہو گیا تھا اس لئے اسہ ہلاک کر دیا گیا ہے تمہیں کیسے معلوم ہا کہ ڈاکٹر عباس نے فلوپی آقبی دیوار کے باہر پھینکی تھی عمران نے پوچھا ڈاکٹر روبارٹ کو ڈاکٹر عباس نے فخری انداز میں خود ہی بتا دیا تھا باقی تفسیرات میں اس پر تشدد کر کے معلوم کر لی مارٹی بے اختارنس پڑا ڈاکٹر روبارٹ کی تحویل میں ہے اور وہ اس روبے کا انچارج ہے جس سے وہ فرمیلہ متعلق ہے کیا ڈاکٹر روبارٹ اسی مہارت میں ہے جس میں ہم موجود ہیں یا کہیں اور ہے عمران نے پوچھا وہ اپنے سیکشن میں ہے اور تم سیکیورٹی ایریے میں ہو سیکیورٹی ایریے سے الگ ہے یہاں سے کتنی دور ہے سیکشن مارٹی کے چہرے کا رنگ یک لغ پر دلتے چلے گیا اس کا مطلب ہے تم مجھے اللو بنا کر سب کچھ پوچھے جا رہے ہو اب میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا اور اب تم نے میرے سوالوں کے جواب دینے ہے بولو کہاں شمیری میری جیب میں ہے نکال لو مارٹی بے اختاری جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے جیب سے پسٹل نکال لیا تم تمہارے یہ جرت کہ تم میرا مزاق اڑاؤ مارٹی نے دانت پیستے ہوئے کہا تم اس قدر تربیہ تیافتہ ہونے کے باوجود اس قدر مشتعل مزاج کیوں ہوں تم بتاؤ کہ میں کیا بتا سکتا ہوں جبکہ میں نے توج تک شمیری کی شکل بھی نہیں دیکھی یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہاری ساتھی اور شمیری کے میک اپ میں تھی اگر ہم اس پر شمیری کا میک اپ کرتے اور پھر اپنے آپ پر اور دوسرے ساتھیوں پر اس کے ساتھیوں کا میک اپ کرتے تو یہ عام سا ایکریمینین میک اپ تھا جو ہم نے کر دیا اب ہمیں کی معلوم کہ شمیری ایسی ہوگی مارٹی ہورڈ بیچے خاموش کھڑا رہا پھر ایک تضیل سانس دے کر کرسی پر بیٹھ گیا تمہاری بات میں وزن ہے مارٹی نے کہا کتنا ہے امران نے کہا تو مارٹی چونک پڑا کیا مطلب میری بات سن کر تم بیٹھنے پر مجبور ہو گئے پھر تم نے وزن کی بات کی اس لیے پوچھ رہا کہ وزن کتنا ہے مجھے افسوس ہے کہ میں مزید تمہاری لطیف باتوں سے محضوظ نہیں ہو سکوں گا اب مجھے خود ہی سب کچھ ٹریس کرنا پڑے گا گوڈ بائے اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ تیزی سے جیب کی طرف بڑھ گیا شمیری کو زندہ حاصل کرنا چاہتے ہو مارٹی تو پھر مجھ سے سعودہ کر لو امران کلائجہ یک لکھ سرد ہو گیا مارٹی چوک کر اسے دیکھنے لگا کیسا سعودہ سعودے کی بات بات میں ہوگی پہلے شمیری کے بارے میں بات ہو جائے تمہیں وہ زندہ چاہیے یا نہیں کیا وہ تمہاری قید میں ہے اور کیا تم پاکیشی ایجنٹ ہو ہاں وہ ہماری قید میں ہے اور اگر تم نے ہمیں ہلاک کر دیا تو شمیری اسی قید میں ریڈیاں رگڑ رگڑ کر بھوک اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائے گی وہ کہاں شمیری بتاؤ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا شمیری سے کیا تعلق ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہم دونوں قریب شادی کرنے والے ہیں لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں شمیری کے عوض کو سعودہ کروں گا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم نے ہمیں صرف شمیری کے لیے زندہ رکھا ہے برنا تم جس فطرت کے آدمی ہو اس سے لگتا ہے کہ تم بغسائے کرنے کے عادی نہیں ہو یس یو آر رائٹ اب بتاؤ شمیری کہاں ہے پہلے سعودہ کر لو مجھ سے کیسا سعودہ فارمیولے کی کاپی مجھے دے دو ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں گے اور یہاں کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہاں کیا ہوا ہے اور شمیری تمہیں زندہ واپس مل جائے گی فارمیولا میرے پاس نہیں ہے تم ڈاکٹر رابرٹ کو کہہ سکتے کہ حکومت نے اس کی کاپی محفوظ کرنے کے لیے طلب کی ہے اس میں ہر چی کیا ہے لیکن مجھے کیسے ہی اپی نہیں کر کہ شمیری زندہ بھی ہے اور تمہاری تحویل میں ہے تم کاپی بنوا کر لاؤ ہم تو یہاں بننے ہوئے ہیں جب کاپی تم مجھے دکھاؤ گے تو میں یہاں سے اپنے آدمی کو کال کر کے کہہ دوں گا کہ وہ پہلے شمیری سے فون پر تمہاری بات کر آ دیں اس کے بعد تم ہمیں ساتھ لے کر شمیری کے پاس چلے جاؤں اور وہاں شمیری تمہارے حوالے کر دی جائے گی اور تم کاپی مجھے دے دینا تمہارا نام کیا ہے علی امران MSC DSC آکسن ہو تو تم ہو مشہور بدنام زمانہ سیکرٹ ایجن ٹھیک ہے مجھے سادہ منظور ہے لیکن پہلے تم میری بات کر رہا شمیری سے ابھی تم خود ہی مجھے مشہور زمانہ کہہ رہے تھے اب تم خود ہی اپنی بات سے مکرک ہے کیا کہہ رہے ہو تم تاکہ شمیری سے بات ہوتی تم وہاں کا پتہ ایکسچینج سے معلوم کر کے خود وہاں پہنچ جاؤ امران نے کہا تو مارٹی بے اختیار نس پڑا اچھا ٹھیک ہے میں کاپی بنوا کر لاتا ہوں تم لوگ یہی رکو اور سنو اگر ان میں سے کوئلہ درکت کرے تو اسے بے شک گولی مار دینا مارٹی نے مسلح افراد سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا ایک منٹ امران نے کہا تو مارٹی بے اختیار رکھ گیا کیا ہے اپنے آدمی کو صرف اتنا کہہ دو کہ ہمیں پانی پلا دیں اوکے انہیں پانی پلا دو لیکن محتاط رہنا مارٹی نے کہا اور مڑ کر آگے بڑھ گیا جیمسن تم ان کا خیال رکھنا میں پانی لے کر آتا ہوں ایک آدمی نے دوسرا مسلح آدمی سے کہا اور وہ بھی دروازے کی طرف بڑھ گیا اب کمرے میں صرف ایک مسلح شخص موجود تھا اس نے مشین گن کندے سے رٹکا رکھی تھی کرسی پر بڑھ جا جیمسن کیوں ٹانگے تھکا رہے ہو امران نے انتہائی دوستانہ رہجے میں کہا ٹھیک ہے شکریہ جیمسن نے کہا اور وہ آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا اسی لمحے یک لفت امران نے اپنے جسم کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو رسیاں ٹوٹ گئیں امران نے بازو آزاد ہوتے ہی جسم کے گھر لپٹی رسیاں ہٹانی شروع کر دی یہ یہ کیا کر رہے ہو تم جیمسن نے جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر اٹھنے کے بعد اس نے کندے سے لٹکا ہی مشین گن اتاری ہی تھی کہ امران اس پر اٹھتا ہوا جا پڑا اور جیمسن کو کرسی پر گرا کر کرسی سمیت پیچھے فرش پر جا گرا لیکن نیچے گرتی اس نے قلعہ بازی کھائی اور پلک جھپگنے میں وہ نہ صرف اٹھ کھڑا ہوا تھا بلکہ مشین گن بھی اس کے ہاتھ میں دی جیمسن نے بھی اٹھنے کی کوشش کی لیکن امران کی لات اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سرکت میں آئی اور کنپٹی پر پڑھنے والی ایک ہی بھرپور زرب نے اسے نہ صرف واپس فرش پر دھکیل دیا بلکہ اس کا جسم بھی سیدھا ہو گیا امران دروازے کی طرف بڑھا کیونکہ اسے قدموں کی آواز واپس آتی سنائی دی رہی تھی چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور دوسرا آدمی ہاتھوں میں پانی کی بوتلے پکڑے جیسی اندر آیا امران اس پر جھپتا دوسرے لمحے وہ اس کے سینے سے لگا ہوا تھا پانی کی بوتلے اس کے ہاتھ سے نیچے گری ہی تھی کہ امران نے اس کی گردن کے گرد موجود اپنے بازو کو محسوس انداز میں جھٹکا دیا اس کے ساتھ ہی اس کا ترپتا وہ جسم یک لف ڈھیلا پڑتا چلے گیا تو امران نے اسے زمین پر چھوڑ دیا اور تیزی سے مڑ کر دروازہ اندر سے بند کر کے اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا اس نے پہلے سفدر اور پھر شاکیل کی رسیوں کی گاٹنیں کھول دی اور پھر واپس دروازے کی طرف آیا دروازے کی کنڈی ہٹائی اور سائٹ پر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اس دوران شاکیل اور تنویر رسیوں سے آزاد ہو کر اٹھیں اور جولیہ اور تنویر کی طرف بڑھیں چندی لاموں بعد وہ بھی آزاد ہو گئے تھے تنویر نے آگے بڑھ کر دوسری مشین گن اٹھا لی اس بہوش آدمی کی بھی گردن توڑ دو اور سب نے خاموش رہنا ہے مارٹی کسی بھی وقت آ سکتا ہے امران نے کہا تو شاکیل نے تیزی سے ساتمی کی طرف جھک کر اس کی گردن توڑ دی پھر وہ سیدھا ہو اور پھر وہ سب بھی دروازے کے ساتھ دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے کچھ ہی در پر دروازہ کھولا اور مارٹی تیزی سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ امران نے اس پہ جھپٹا مارا مارٹی کے موسے چیخ نکل گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ ہوا میں اڑتا ہوا قلبازی کھا کر ایک دھماکے سے فرش پہ جا گیا امران اسے گردن سے پکڑ کر مقصود انداز میں ہوا میں اچھال دیا نیچے کر کر ایک لمحے کے لیے اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر اس کا جسم دھیرہ پڑھتا چلا گیا امران آگے بڑھا اور اس نے جھک کر ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا گردن پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو مقصود انداز میں جھٹکہ دے کر سیدھا کیا مارٹی کا تیزی سے موس پڑھتا چہرہ دوبارہ نورمل ہونا شروع ہو گیا اسے اٹھا کر کرسی پر ڈالو اور اسی سے بند ہو امران کے ساتھیوں نے ایسا ہی کیا اس کی تلاشی لو سفدر نے آکے بڑھ کر تلاشی لی لیکن اس کی جیب سے سوائے مشین پسٹل کے اور کچھ پر آمد نہیں ہوا وہ کاپی تو لے کر نہیں آیا یہ سفدر نے مڑتے ہوئے کہا اسے ہوش ملاؤں اب یہ خود بتائے گا کہ کاپی کیوں نہیں ملی اسے سفدر نے ایسا ہی کیا چلنا ہوں بعد جب مارٹی کی جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو سفدر پیچھ اٹ کر کھڑا ہو گیا تم آزاد کیسے ہو گئے کیا مطلب جیمسن اور پیٹر ہلاک کیسے ہو گئے کہ سب کیسے ہو گیا تم وہ کاپی لے کر دیا ہے مارٹی نہیں ڈاکٹر رابرٹ نے صاف انکار کر دیا میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ مانا نہیں کیا سمجھا تھا تم نے اسے میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا تم نے اسے بتایا نہیں تھا کہ تم کاپی واپس لے ہوگے پھر تو تمہیں کیسے معلوم ہوا مارٹی نے حیرت سے کہا مجھے اس لیے معلوم ہے کہ تم کیوں سعودے بازی پر آمادہ ہو گئے تھے اور میں نے جان موچ کر سعودے بازی کے بارے میں بات کی تھی کیونکہ شومیری کا نام دیتے ہوئے تمہارے چہرے پر جو داثرات اُبھرے تھے اس سے میں نے اندازہ رگا لیا تھا کہ شومیری کے ساتھ تمہاری وابستگی خاصی گہری ہے اور تم نے ہمیں زندہ بھی اس لیے رکھا تھا کہ تم اسے واپس حاصل کرنا چاہتے تھے برنا تم ہمیں بے ہوشی کے قرآنی حلاق کرتے تھے میری آفر سن کر تمہارے ذہن میں جب پلاننگ آئی وہ بھی میں بتا سکتا ہوں تم ہمیں کاپی دے کر اور خوش شومیری کو زندہ حاصل کرنے کے بعد لا محالہ ہمیں دوبارہ گھر لیتے کیونکہ یانا سے ہمیں سلمانی ٹوپیا تو مل نہیں سکتی تھی اور ہم نے بہرالی یانا سے پہلے ناراک اور پھر ناراک سے واپس اپنے ملک جانا تھا اور بیٹی سرپ چند ایجنٹ پر مشتابل تو ہو نہیں سکتی اس طرح شومیری بھی زندہ بچ جاتی اور تو ہمیں حلاق کر کے کاپی بھی واپس حاصل کر لیتے میں نے ایسی کوئی پلاننگ نہیں کی تھی میں نے اس لیے تمہاری آفر قبول کر لی تھی کہ اس ذریعی فارمیولے کی میری نظر بھی کوئی ایسی اہمیت نہیں تھی جس سے کسی ملکہ دفاع خطرے میں پڑھ سکتا تمہارے کاپی لے جانے سے اکریمے کو کیا فرق پڑھ سکتا تھا بہرال اب تم یہ بتاؤ کہ یہاں سے روبرٹ والا سیکشن کتنے حاصلے پر ہے اور اس کے نشانی کیا ہے سوری میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا اوکے تم نے بہرال آفر قبول کر لی تھی اس لیے تمہارے ساتھ ریائیت ہی ہو سکتی ہے کہ تمہیں اسی حارت میں چھوڑ دیا جائے باقی فارمیول اب ہم خود حاصل کر لیں گے سنو مجھے آزاد کر دو میں تمہیں زندہ سلامت ذرہی ایریا سے باہر بھی جوا دوں گا برنہ یہاں سے تم باہر نہیں جا سکو گے مارٹی نے کہا آو ساتھیوں عمران اس کی بات کا جواب دیرے کے وجہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا لیکن دوسری لبے تر تر ہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ کمرہ گونج اٹھا تو عمران نے تیزی سے مڑ کر دیکھا مارٹی رسیوں سے مندھا و ترہ پر آتا اس پر تنویر نے فائل کھول دیا تھا یہ کیا کیا تم نے باہر آوازیں پہنچ سکتی ہیں تو پھر کیا ہوا اب ہمارے بات اسلحہ موجود ہے اور میں دشمن کو زندہ چھوڑنے کا قائل نہیں ہوں تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا چلو شکر ہے کہ تم نے مجھے اپنا دشمن نہیں سمجھا عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو سب بے اختیارنس پڑے کارنر ڈکسن اپنے آفس میں تھا کہ سامنے پڑے فون کی گھنٹی بجی یس یا نہ زرائی ایریے سے ڈاکٹر رابرٹ بول رہا ہوں جناب آپ نے یہاں فون کیا کیوں خیریت تو ہے زرائی ایریے کے نئے چیف سیکیورٹی آفسر آپ کے آدمی ہے نا ہاں کیوں انہوں نے مجھ پر بے حد دباؤ ڈالا ہے کہ میں پاکشاہ فارمولے کی کاپی بنا کر انہیں دے دوں لیکن میں نے انکار کر دیا جس پر وہ ناراض ہو کر چلے گا اس لیے میں نے سوچا کہ ڈائریکٹ آپ سے بات کر لوں مارڈی کو اس کی کیا ضرورت تھی میں نے ان سے بات پوچھی تھی وہ اس طرح پورے ذرائے ایریے کو تباہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں بتایا لیکن میں چونکہ اس فارمولے کی اہمیں سمجھتا اس لیے میں اس کی کاپی چیف سیکیورٹی آفسر تو کیا آپ کو بھی نہیں دے سکتا میری سمجھ میں یہ بات نہیں ہے کہ مارٹی نے ایسا کیوں کیا بہرال یو ڈونٹ فری میں اسے کور کر لوں گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا کنر ڈکسن نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک نمبر ڈائل کیا سیکیورٹی آفسر کنر ڈکسن ہے سر میں اسسسٹنٹ سیکیورٹی آفسر مارٹن بول رہا ہوں مارٹی کہاں ہے سپیشل روم میں ہے پاکیشہ ایجنٹس کے ساتھ کیا کیا کہہ رہے ہو تم کیا مطلب پاکیشہ ایجنٹ سپیشل روم میں ہے باس نے واش ٹاورز پر موجود آدمی کو لیکن پھر باس کو ایک واش ٹاور سے تلہ دی گئی کہ ایک بڑی جیپ ذرے ایری کے عقبی طرف موجود ہے جس میں میڈم شو میری تو موجود ہے لیکن ان کے ساتھ ان کے سیکشن کے آدمیوں کے بچائیں اجنبی افراد ہیں جس پر باس نے انہیں بے ہوش کر دینے کا حکم دیا اور ہم ایک جیپ میں سوار ہو کر باس کے ساتھ وہاں پہنچے تو واش ٹاور والوں نے بے ہوش کر دینے والی گیس کا سپیشل کیپسول میڈم کی جیپ پر فائر کر کے ان سب کو بے ہوش کر دیا تھا باس نے قریب جا کر چیک کے تو انہیں شک ہوا کہ میڈم شو میری اصل نہیں ہے بلکہ میک اپ میں ہے جس پر میڈم اور ان کے ساتھ موجود چاروں آدمیوں کو اٹھا کر یہاں لائے گیا اور یہاں سپیشل روم میں انہیں رسیوں سے بان دیا گیا اس کے بعد میڈم کا میک اپ چیک کیا گیا تو وہ واقعی کوئی اور عورت نکلی جو میڈم کی میک اپ میں تھی جبکہ اس کے باقے ساتھیوں کا میک اپ واش نہیں ہو سکا لیکن باس کا خیال ہے کہ یہ لازمان پاکیش ایجنٹ ہے باس نے انہیں ہوش دلا کر ان سے پوچھ گچ کی اور پھر دو مسلح فرات کو وہیں چھوڑ کر وہ سیکیورٹی آفس سے نکل کر براؤن ہاؤس گئے تھے کافی دیر بعد اب ان کی واپسی ہوئی ہے اور اب وہ سپیشل روم میں ہیں وہاں پر فون ہے کیا یا سٹیف کیا وہ ایکسٹینشن لائن ہے یا اس کا نمبر الگ ہے علیدہ نمبر ہے نمبر بتاؤ جلدی ڈکسن نے چیختے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا ڈکسن نے لائن کاٹ کر وہ نمبر ڈائل کیا اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے یس رابطہ قائم ہوتی ایک مردان آواز سنائی تھی کانرڈ ڈکسن ہے مارٹی سے بات کرو یس مارٹی بول رہا ہوں کیا تم نے پاکیش ایجنٹوں کو پکڑ لیا ہے کیا واقعی یس چیف میں انہوں نے ہلاک بھی کر دیا ہے کیا واقعی وہ پاکیش ایجنٹ تھے یہ سب چکر کیا ہے اور ڈاکٹر رابرٹ نے مجھے بی بی فون کیا ہے انہوں نے بتایا کہ تم پاکیش ایجنٹ کے فارمیلے کی کاپی حاصل کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالتے رہے ہو اور ان کے انکار پر ناراض ہو کر چلے گئے جس پر انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے یہ سارا چکر کیا ہے اور شومیری کہاں ہیں شومیری کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں کیونکہ اس کی طرف سے کال کا جواب نہیں مل رہا البتہ مجھے واش ٹاور سے اطلاع دی گئی تھی کہ ایک جیپ ذرہ ایری کے اقوی طرف موجود ہے لیکن جیپ میں شومیری کے ساتھ اجنبی افراد ہیں جس پر میں انہوں نے چیک کرنے کا فیصلہ کیا میں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ واقعی اجنبی عورت تھی جبکہ باقی ساتھی اس کے میک اپ میں نہیں تھے جس پر میں نے انہوں نے رسیوں میں جکڑ کر ہوش دلایا اب مسئلہ دوں نے چیک کرنے کا وہ انتہائی تربیتی آفتہ لوگ تھے اس لیے میں نے زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا اور بغیر چیکنگ کے حلاق بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر میں نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر روبرٹ سے پاکشے فارمولے کی کاپی حاصل کر کے انہیں چک کر دوں کہ میں ان کے ساتھ سعودے بازی کرنا چاہتا ہوں اگر وہ واقعی پاکشے ایجنٹ ہوتے تو لازمان میرے چک کر میں آ جاتے لیکن ڈاکٹر روبرٹ نے کاپی دینے سے صاف انکار کر دیا اس لیے میں واپس آ گیا اور میں نے انہیں حلاق کر دیا اوہ تو یہ بات ہے لیکن اب ان کی چیکنگ کس طرح ہوگی اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی لاشوں کو لے کر یانا جاؤں گا اور وہاں خصوصی مرشنڈری کے ذریعے ان کا میک اپ چیک کر آئے جائے گا اور شومیری اورسک سیکشن کے بارے میں بھی دراز سے جدید ساتھ کا لانگ رینج ٹرانسمنٹر نکالا اور اس پر شومیری کی مقصوص فریکوئنسی ایجسٹ کر کے اس کا بٹن آن کر دیا ہلو ہلو کرنر ڈکسن کالنگ اوور یس چیف شومیری اٹنڈنگ یو اوور تم کہا موجود اس وقت اوور ذرہی ایریے کے بیرونی اطراف میں میں نے پکٹنگ کر رکھی ہے میں نے آپ کو فون پر بھی زبارے میں رپورٹ دیت ہوتی اوور ہاں لیکن وہاں سے تو پاکیشہ ایجنٹ مارٹی نے پکڑ لیے ہیں اور انہیں ہلاک بھی کر دیا ہے اوور کرنر ڈکسن نے اطلاع دینے کے بعد پوری تفصیل بھی بتا دی وہ پاکیشہ ایجنٹ نہیں ہے چیف بلکہ اکریمیہ میں پاکیشہ کے فورڈ ایجنٹ ہیں اور ان کے ساتھ جو عورت ہیں وہ بھی اکریمینین ہیں اوور یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا اوور کرنر نے حیرت سے کہا میں نے ان کی پاکیشہ ایجنٹوں کو کی جانے والی کال کیچ کر لی تھی اس کال سے مجھے پتا چلا کہ وہ زرائی ایریے کے اقبی طرف موجود ہیں اور پھر جب میں نے آدمی چیکنگ کے لیے بھیجا تو معلوم ہوا کہ مارٹی نے بغوش کر کے زرائی ایریے کے اندر لے گیا ہے لیکن میں نے خفیہ پکٹنگ جاری رکھی کیونکہ اس کال سے مجھے پتا چل گیا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے اوور کرنر ڈکسن نے اتمنان بھرے انداز میں اوور انڈ آل کہہ کر ٹرانسمنٹر آف کر کے اسے دوبارہ میز کی دراز میں رکھ دیا اب اس کے چہرے پر مکمل اتمنان کے تاثرات تھے امران اور اس کے ساتھی مارٹی کے خاتمے کے بعد ابھی کمرے سے باہر جانے کی پلاننگ کری رہے تھے کہ ایک طرف رکھے فون کی گھنٹی بجی امران نے ریسیور اٹھا لیا اور پھر دوسری طرف سے وہ کرنر ڈکسن کے آواز سنکر چونک پڑا پھر امران نے مارٹی کے آواز و لہجے میں اس سے تفصیل سے بات کر پر ریسیور اٹھ دیا اس کالسر سے معلوم ہو گیا تھا کہ مارٹی نے واقعی ڈاکٹر روبرٹ سے کاپی طلب کی تھی لیکن ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا تھا کون تھا امران صاحب سفدر نے پوچھا تو امران اسے ساری بات بتا دی امران صاحب ہمیں پہلے خاموشی سے سیکیورٹی ایریا پر قبضہ کرنا چاہیے اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہاں لیکن باہر نہ جانے کتنے افراد ہوں گے اور اگر اسلاح استعمال ہوا تو اس کے آواز دور دور تک جائے گی اس لیے جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے بغیر فائرنگ کے کرنا ہے سب نے اس بات میں سرحلہ دیئے پھر وہ سب دروازہ کھول کر محتاط انداز میں باہر آ گئے اور امران اور اس کے ساتھیوں نے واقعی وہاں سنداز میں کارروائی کی کہ اس امارت میں موجود تمام افراد بھی ہلاک ہو گئے اور ان کے حلق سے چیخے بھی نہ نکل سکیں ویسے وہاں صرف آٹ افراد تھے واقعی شاید باہر تھے امارت کی تلاشی کے دوران انہیں اپنے مطلب کی بھی چیزیں مل گئیں جن میں میک اپ باکسی موجود تھا اور انتہائی طاقتور اسلاحہ بھی ان چیزوں میں ایک ڈائریس امران کو شومیری کی ذاتی فریکنسی بھی معلوم ہو گئی اور پھر کچھ سوچ کر امران نے ان چیزوں میں موجود ایک جدید ٹرانسمنٹر پر شومیری کی ذاتی فریکنسی ایڈجسٹ کر دی اور ابھی وہ ان چیزوں کا جائزہ لے ہی جہا تھا کہ ٹرانسمنٹر پر کال آنی شروع ہو گئی دوسری طرف کانرڈکسن تھا پھر امران نے شومیری کے آواز و لہجے میں ایک نئی کہانی سنانی شروع کی اور گفتگو ختم کر کے ٹرانسمنٹر آف کر دیا آپ کی سب کچھ کیوں کر رہے ہیں سفدر نے پوچھا میں ڈیکسن کو اس وقت تک مطمئن رکھنا چاہتا ہوں جب تک ہم یہاں سے باہر نہ پہنچ جائیں ورنہ وہ یہاں ایکریمے کی پوری فوج بھی چڑھا سکتا ہے امران نے پھر میک اپ باکس کی مدد سے اپنے چہرے پر مارٹی کا میک اپ کرنا شروع کر دیا امران صاحب یہاں ایک اور تیخانہ بھی ہے جہاں انتہائی طاقتور حساس اسلحہ بھراو ہے شکیل نے کمرے میں آ کر کہا اس کی یہاں کیا ذربت ہو سکتی ہے امران نے چونک کر پوچھا ہو سکتا ہے یہ مارٹی ساتھ لائے ہو سفدر نے کہا ٹھیک ہے سفدر تم شکیل کے ساتھ جاؤ اور اس اسلحے میں کوئی وائرلیس بمک چارج کر کے چھپا دو ڈی چارجہ جیب میں رکھ لینا اگر واقعی ڈاکٹر ابباس کو حلاق کر دیا گیا ہے تو پھر انہیں بھی اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا امران نے سرک لہجے میں کہا تو سفدر اور شکیل دونوں باہر چلے گا اب تمہارے کیا پلان ہے جولیا نے پوچھا ابھی یہ دونوں واپس آ جائیں پھر میں تمہارے اور تنمیر کے ساتھ ڈاکٹر رابرٹ کے پاس جاؤں گا اور اس سے فارمولہ حاصل کرنے کے بعد واپس یہاں آ کر سفدر اور شکیل کو ساتھ لے کر یہاں سے باہر نکل جائیں گے لیکن باہر تو سیکیورٹی والے ہوں گے وہ تمہارے ساتھ ہمیں دیکھ کر چونکیں گے نہیں چونک تو پڑھیں گے لیکن میری وجہ سے زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا لیکن اگر تمہاری عدم موجودگی میں یہاں دوبارہ کرنڈ ڈکسن کی کال آئی تو کوئی کال اٹینڈ نہیں کرے گا ہاں یہ مسئلہ تو ہے لیکن اب بہر کیا کیا جائے امران نے قدر علجہ علاجہ میں کہا تم مجھے اجازت دو میں جیپ لے کر جاتا ہوں اور ڈاکٹر روبرٹ سے فارمولہ حاصل کر لوں گا تم یہی رہو لیکن تنویر تم پر کس کا میک اپ کیا جائے تمہارا قد و قامت کسی سے نہیں ملتا اور اگر باہر کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم یہاں فس بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہوگا تو میں خود نے مٹ لوں گا تنویر نے کہا کیوں نہ پہلے تو مارٹی کی حیثیت سے فون کال کر کے تمام سیکیورٹی والوں کو یہاں اکھٹا کر کے ان کا خاتمہ کر دو پھر تمہنان سے باہر کاروائی ہوتی رہے گی نہیں مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے کہ کس سے کال کرنی ہوگی اور کس فرکنسی ہے نمبر پر اسی لوگ میں سفدر اور شکیلو آپس آگئے آپ کی ادھائیت پر عمل ہو چکا ہے سفدر نے کہا اس سے پہلے کہ بزید کوئی بات ہوتی اچانک فون کی گھنٹی بجی عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیورٹ اٹھا لیا یس اس نے مارٹی کی آواز میں کہا تھرڈ واش ٹاور سے سپائیسو بول رہا ہوں جناب کیا بات ہے بوس ذرہ ایری کے اقبی طرف ایریے کے اندر پاکشہ سائنسدان کے ساتھ دو آدمی موجود ہیں وہ پاکشہ سائنسدان شاید بہت زخمی ہیں اس لیے بار بار زمین پر بڑھ جاتا ہے مگر دوسرے آدمی اسے زبردستی پکڑ کر اٹھا کر چلاتے ہوئے آگے لے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات میں کوئی خاص گھڑ بڑھو پاکشہ سائنسدان کے ساتھ جو لوگ ہیں کیا تم انہیں پہچانتا ہو یا نہیں امران نے چونک کر کہا نہیں اچھا سنو یہاں کوئی پوری سرار کھیل کھیلا جا رہا ہے اس لیے ہمیں مداخلت کرنی پڑے گی لیکن تم اس وقت تک حرکت میں نہیں آنا جب تک میں تمہیں خصوصی ہدایت نہ دوں اوکے بس اور دوسرے ٹاورز پر بھی میری ہدایت پہنچا دو میرے پاس انہیں کال کرنے کا ٹائم نہیں ہے یس بس امران نے ریسیور رکھ دیا سفدر اس اسلحے کے سٹوپ میں میزائل گنیں موجود ہوں گی وہ اٹھاؤ اور جلدی آؤ ہم نے ڈاکٹر عباس کو رہا کر آنا ہے وہ زندہ ہے اور فارمیلا بھی حاصل کرنا ہے جلدی کرو ہم نے فوراں وہاں پہنچنا ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک بڑی سی سیکیورٹی جیپ میں سوار سیکیورٹی ایریہ سے نکلے اور تیزی سے زرائی ایریہ کے اقوی طرف بڑھتے چلے گئے وہاں ہر طرف لوگ خیتوں میں کام کر رہے تھے لیکن سیکیورٹی جیپ کی وجہ سے کسی نے نظر اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا تھوڑی دیر بعد امران نے دیکھ لیا کہ دو آدمی ابباس کو اس طرح زمین سے اٹھا رہے تھے جیسے کسی چھوٹے بچے کو اٹھائے جاتا ہے جبکہ وہ بار بار گر جاتا تھا امران نے جیپ ترخ اس طرف کیا اور جیپ کی رفتار بڑھا دی اپنی طرف جیپ کو آتے دیکھ کر مسلح آدمی نے دوکٹر ابباس کو چھوڑ دیا اور دوکٹر ابباس خالی ہوتے ریت کے بورے کی طرح زمین پر بیٹھتا چلا گیا جیپ کو ان کے قریب روکر امران نے سب کو اندر بیٹھنے کا اشارہ گیا اور خود نیچے اتر آیا اس وقت وہ مارٹی کے روپ میں تھا کیا بات ہے انہیں کیوں گھسی اٹھ رہے ہو جناب دوکٹر روبرٹ نے حکم دیا ہے کہ انہیں یہاں لاکر ان سے ایگری ریٹس کے بلوں کے سراخ چیک کر آئے جائیں لیکن یہ تعاون نہیں کر رہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں ایگری ریٹس کے بل نہیں ہے جبکہ روبرٹ کا کہنا ہے کہ بل یہاں موجود ہے آپ ڈاکٹر ابباس ہے امران نے آگے بڑھ کر زمین پر بیٹھے کھراتے آدمی سے پوچھا ہاں میں درست کہہ رہا ہوں یہاں ایگری ریٹس کے بل نہیں ہے میں زخمی ہوں مگر یہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں چلے اٹھیں ہم آپ کو ڈاکٹر روبرٹ کے پاس لے جاتے ہیں پھر تفصیلی بات ہوگی امران نے آگے بڑھ کر جھک کر ڈاکٹر ابباس کو بازو سے پکڑ لیا ڈاکٹر ابباس میرا نام علی امران ہے ہم آپ کو رہا کر آنے آئے ہیں آپ تعاون کریں اس نے سرگوشی کی اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ابباس کو بازو سے اوپر اٹھانا شروع کر دیا ڈاکٹر ابباس نے چونک کر امران کی طرف دیکھا تو امران نے اسے آنکھ ماری ڈاکٹر کے چہرے پر یک لخت اتمنان اور زندگی کے اثار اوبھر آئے میں تعاون کر تو رہا ہوں ڈاکٹر ابباس نے کہا انہم اپنی جیپ میں لے آتے ہیں تم اپنی جیپ میں بیٹھو چلو میں ڈاکٹر روبرٹ سے خود بات کرتا ہوں یس سر مسلح افراد نے کہا امران ڈاکٹر ابباس کو بازو سے پکڑ کر اپنی جیپ کی طرف لے گیا پھر اس نے انہیں جیپ کے اقبی طرف چڑھا دیا اور خود تیزی سے گھوم کر واپس ڈرائونگ سیٹ پر آ گیا جبکہ اس دوران مسلح آدمی اپنی جیپ میں سوار ہو چکے تھے پھر چھوٹی جیپ سٹارٹ ہو کر مڑی اور تیزی سے واپس امارتوں کی طرف دورتی چلی گئی امران کی جیپ اس کے پیچھے تھی کیا تم واقعی پاکیشیائی ہو ابھی خاموش رہے ابھی ہم نے فارمیلہ بھی حاصل کرنا ہے امران نے اس بار پاکیشیائی زبان میں کہا تو ڈاکٹر ابباس کے چہرے پر اتمنان کے مزید تاثرات پھیل گئے مجھے خدشہ تھا کہ مسجولیہ کے وجہ سے وہ لوگ مشکوک نہ ہو جائے جولیہ نے اقل مندی کا کام کیا کہ کیپ کو مو پر آگے کر لیا تھا ورنہ واقعی مسئلہ بن جاتا امران نے کہا تو جولیہ کا چہرہ تعریف کی وجہ سے چمک اٹھا بہت سی امارتوں سے ہٹ کر ایک الہدہ دو منزل امارت کے سامنے جا کر چھوٹی جیپ رک گئی صرف تنویر اور سفدر میرے ساتھ آئیں گے جولیہ اور کیپٹر چکل یہی رہیں گے اور کسی خطرے کی صورت میں ضروری کاروائی کر سکتے ہیں ورنہ عام حالات میں خاموش رہ نہ ہوگا امران جیپ سے نیچے اترا اس کے پیچھے تنویر اور سفدر بھی نیچے اترا ہے انہوں نے میزائل گنے اور مشین گنے وہیں جیپ میں چھوڑ دیتی البتہ مشین پسٹلز ان کی جیبوں میں تھے چلو ہمارے سر ڈاکٹر ابباس کے پاس امران نے ایک مسلح آدمی سے کہا یس سر اس آدمی نے حیرت سے تنویر اور سفدر کو دیکھتے ہوئے کہا پھر وہ تینوں س آدمی کے پیچھے چلتے ہوئے امارت کے اندر آئے امارت کے اندر کسی قسم کا کوئی پہرانی تھا پھر ایک کمرے کے سامنے جا کر وہ مسلح آدمی رک گیا دروازے پر ڈاکٹر روبرٹ کی نیمپلیٹ موجود تھی اب تم جاؤ وہ آدمی واپس چلا گیا تم نے میرے ساتھ اندر آنا ہے روبرٹ اگر اندر ہوگا تو میں اسے کور کروں گا جبکہ تم نے اس امارت کے اندر موجود تمام افراد کو حلاق کرنا ہے اور امارت پر اس انداز میں قبضہ کرنا ہے کہ باہر موجود افراد تو معلوم نہ ہو سکے جب ہمیں فارمیلہ مل جائے گا تو پھر ہم جنرل آپریشن کرتے ہوئے یہاں سے نکلیں گے میزائل گنوں سے قریبی واشٹ آورز کوڑاتے ہوئے جو مسلح آدمی نظر ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے امران نے کہا تو تنویر کی آنکھیں چمک اٹھیں امران صاحب ہم نے سیکیورٹی ایری کے سٹور میں بم لگا دی ہیں اگر اس نے ڈی چارج کر دیا جائے تو اس ایریے کے ساتھ ساتھ یہ ساری مارتے بھی تباہ ہو جائیں گی سفدر نے کہا تم نے دیکھا ہے وہ سٹور کیا اس میں اتنا طاقتور اصلاحہ ہے امران نے پوچھا ہاں اس لیے تو مہران ہوا تھا کہ زرعی ایریے میں ایسے اصلاحہ کا سٹاک کیوں رکھا گیا ہے ٹھیک ہے پھر میزائل گنوں کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں سے سیکیورٹی جیپ کے ذریعے چیک پوسٹ پر پہنچیں گے اور وہاں موجود افراد کا خاتمہ کر کے بم ڈی چارج کر کے نکل جائیں گے امران نے کہا اور اس کے ساتھی کو مڑ کر دروازے کو دھکا دے کر اندر گستا جلا گیا اس کے پیچھے سفدر اور تنویر بھی اندر ہے یہ خاصا بڑا آفس تھا جہاں دو مختلف میزوں کے پیچھے دو آدمی موجود تھے وہ سب چونک پڑے آپ یہاں ایک لمبے قط کے آدمی نے چونک کر امران کی طرف دیکھا یس ڈاکٹر ابباس شدید زخمی ہے اس کے باوجود آپ نے اسے ایگری ریڈز کے بل ڈھونڈنے پر بھیجوا دیا کیوں امران نے سرت لہچے میں کہا تو وہ آدمی بیختر ہنس پڑا ہمیں معلوم ہے کہ وہاں ایگری ریڈز کے بل موجود نہیں ہے لیکن اسے ہلاک کرنے کا بھی تو کوئی بہانہ ہونا چاہیے تاکہ اگر کل اس کی ہلاکت کی سرکاری انکوائری ہو تو ہم پر الزام نہ آئے وہ کس طرح امران نے حیرت سے پوچھا ظاہر ہے وہ ایگری ریڈز کے بل نہیں دکھا سکے گا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہا اور اس نے بھاگنے کی کوشش بھی کی اس کوشش میں وہ مارا گیا لیکن مسلح افراد نے اسے گولی تو نہیں ماری حالانکہ انہیں مار دینی چاہیے تھی امران نے کہا ہم نے اسے گولی مارنے کا حکم نہیں دیا تھا ہم صرف ان مسلح افراد کو گواہ بنانا چاہتے تھے وہ جب واپس اسے لے آتے تو ہم اسے حلاق کر دیتے اس طرح انکوری میں سرکاری اور قابل اعتماد گواہ پیش کی جاتے ڈاکٹر روبرٹ چیف سیکیورٹی آفیسر کے ساتھ یہ دونوں آدمی کون موجود ہیں میں نے پہلے تو نہیں دیکھا اچانک دوسری میز والے آدمی نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جو امران سے بات کر رہا تھا سیکیورٹی کے افراد ہوں گے ڈاکٹر رونالڈ بہرات اگر آپ اسے حلاق کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر دیں اب وہ ہمارے لی بیکار ہیں روبرٹ نے کہا میں نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا ہے آپ بتائیں کہ وہ فارمیلا کہاں ہے فارمیلا پر کیوں آپ کیوں پوچھ رہے میں نے کارنر ڈکسن کو ریپورٹ دینی ہے آپ نے پہلے بھی ڈکسن کو فون کر کے میرے بارے میں شکایت کی ہے ہاں کسی شکایت میں نے اور میں فارمیلا کے بارے میں آپ کو جواب دینے کا پاون نہیں ہوں آپ صرف سیکیورٹی تک محدود رہیں روبرٹ نے انتہائی تلخ لیجے میں کہا میرا واقعی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے روبرٹ لیکن میں اس بات کی گارنٹی چاہتا ہوں کہ یہ فارمیلا آپ نے ذریعی ایریا سے باہر تو نہیں بھیجوا دیا باہر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میرا تعلق سیکیورٹی سے ہے اور سیکیورٹی کو ایسی اطلاعات ملتی رہتی ہے جن کی کنفرمیشن ضروری ہوتی ہے فارمیلا یہاں میرے آفس میں موجود ہے یو ڈونٹ فری ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور مکمل تجربے کے بعد جب وہ اکی ہو جائے گا تو پھر اسے حکومت کی سپر ایگری کانسل کو بھیجوا دیا جائے گا تاکہ پورے اکریمیا میں اسے استعمال کر کے پیداوار میں زعفہ کیا جا سکے ڈاکٹر رونالڈ کو گولی مار دو عمران نے یک لفت مڑ کر تنویر سے کہا کہ کیا مطلب روبرٹ اور رونالڈ دونوں نے بیک وقت چونک کر کہا لیکن دوسرے لامے ترتڑہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ رونالڈ کے حلق سے گھوٹی گھوٹی چیخ نکلی وہ کرسی سمیت ایک دھماکے سے اُلٹ کر نیچے جا گیا ڈاکٹر روبرٹ بھی بکھلا ہوئے انداز میں جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تم بہا جاؤ اور اس عمارت میں جو بھی نظر آئے گولیوں سوڑا دو عمران نے سبتر اور تنویر سے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بچھلی کسی تیزی سے سائٹس آگے بڑھ کر روبرٹ کو بازو سے پکڑا دوسرے لامے روبرٹ چیختا وہ میس کے اوپر سے ہوتا وہ ایک دھماکے سے فرش پہ جا گرا عمران اس کی گردن پر پیر رکھ کر موڑا اور اٹھنے کی کوشش کرتا وہ روبرٹ دوبارہ نیچے گر گیا اس کا چہرہ تیزی سے مسک ہوتا جا رہا تھا کہا ہے اصل سیف؟ بولو اصل فرمیلہ کہا ہے؟ بولو سیف میں سپیشل سیف میں روبرٹ نے رک رک کر کہا عمران نے پیر ہٹا لیا کہا ہے وہ سیف؟ کھولو اسے اور فرمیلہ نکالو اس کے ساتھی اس نے ایک تھپا ڈاکٹر روبرٹ کے موہ پہ مارا وہ چیختا وہ چھل کر ایک بار پھر نیچے گر گیا کھولو سیف عمران اسے دھکا دے کر اٹھا دے ہوئے کہا مجھے مت مارو میں دیتا ہوں مت مارو مجھے جلدی کرو ورنہ رونالد کی طرح تمہیں بھی گولی مار دی جائے گی روبرٹ تیزی سے اٹھا اور لڑ کھڑاتے ہوئے انداز میں آگئے بڑھ کر اس نے دیوار پر موجود تصویر ہٹائی اور جس کیل سے تصویر ٹنگی ہوئی تھی اس کو کھینچا تو دیوار سائٹ پر ہو گئی وہاں ایک بڑا سا سیف نظر آ رہا تھا یہ نمبروں سے کھلنے والا تھا ڈاکٹر روبرٹ نے مخصوص نمبر ملا کر سیف کھول اور اندر موجود ایک مایکرو فلوپی نکال کر مڑا اور اس نے وہ فلوپی عمران کی طرف بڑھا دی اس کی کتنی کاپی اس کی ہیں تم نے تین کہاں ہے وہ نکالو چین لہو بات تینوں کاپیاں بھی عمران کے ہاتھ میں تھی اس کو کمپیوٹر پر چیک کراؤں ڈاکٹر روبرٹ نے عمران کی حکوم کی تعمیل کی جب عمران نے چیک کر لے کہ فارمیل اصل اور درست ہے تو اس نے فلوپی لے کر اسے جیب میں ڈالا اور دوسری لے میں اس نے مشین پسٹل نکال کر ڈاکٹر روبرٹ پر فائر کھول دیا تارترہار کی تیز آوازوں کے ساتھ ڈاکٹر چیختاوہ نیچے گیرا اور چند لہمیں تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا عمران تیزی سے مڑا اور دھوڑتاوہ آفیس سے بہار آ گیا کرنر ڈکسن اپنے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا یہ اچانک سامنے پڑے فون کی ونٹی بجی یس چیف سیکیٹری سے بات کیجئے ہیلو یس سر کرنر ڈکسن بول رہا ہوں کرنر ڈکسن آپ بیٹی کے چیف ہیں اور بیٹی ان دنوں پاکیشہ ایجنٹس کے خلاف کام کری ہے یس سر آپ کے کتنے سیکشن پاکیشہ ایجنٹوں کے خلاف کام کرے ہیں دو سیکشن تفصیل سے بتائیے کہ کون سا سیکشن کہاں کام کر رہا ہے جناب اس کے لیے مجھے پسے منظر بتانا پڑے گا مجھے معلوم ہے سب پسے منظر چیف سیکیٹری نے کہا سر میرا ایک سیکشن جس کی سربرا میڈم شومیری ہے پہلے یانہ میں ان ایجنٹس کا تنتظار کرتی رہی جبکہ دوسرا سیکشن جس کا انچارج مارٹی ہے ذریعی ایریے کے اندر سیکیورٹی چیف کے حصیت سے موجود ہیں پھر اطلاع ملی کہ پاکیشہ ایجنٹ یانہ آنے کی وجہ ایک اور قسمیں ہامیروں پہنچے ہیں تو شومیری کو میں نے ذریعی ایریے کے باہر دائینات کیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ ذریعی ایریے کے اندر مارٹی اور اس کا سیکشن ہے اور باہر شومیری اور اس کا سیکشن مارٹی رنگ گروپ کو بھی پکڑا تھا لیکن یہ گروپ ایکریمینین تھا انہوں نے بتا کہ وہ ایکریمینین میں پاکیشہ کے فورن ایجنٹس ہیں اصل پاکیشہ ایجنٹ ابھی سامنے نہیں آئے بہرہ جیسی وہ سامنے ہیں کہ انہاں ناک کر دیا جائے گا آپ کو ایمیشن سیکیورٹری زراد کی طرف سے دیا گیا تھا یا سر لیکن ڈیفنس سیکیورٹری کے ذریعے وہ ہماری جنسی کے فرز چیف ہیں یہ فارمیولا واقعی انتہائی احمیت رکھتا ہے اس وقت جس انداز میں آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اس لحاظ سے خوراک کے حصول کی جد و جہد بھی بڑھتی جاری ہے اور آئندہ صدی میں خوراک کا حصول اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا اس لحاظ سے فارمیولا واقعی انخلاب برپا کر سکتا ہے لیکن اگر یہ فارمیولا پاکیشہ میں ریجسٹرڈ ہو جاتا تو کیسے اوپن نہ کیا چاہتا اور کیا کریمہ اسے خرید کر گیاں استعمال نہیں کر سکتا تھا جو اس قدر ہنگام آرے کی گئی ہیں چیف سیکیرٹری نے پوچھا جناب یہ معاملات تو سیکیرٹری زراد صاحب سے مطالق ہیں میں سلسلے میں کیا آرز کر سکتا ہوں مجھے جو حکم دیا گیا وہ میں نے پورا کرنا ہے ڈکسن نے مو بنایا سیکیرٹری زراد اور سیکیرٹری دیفنس دونوں کو فاوی طور پر معتل کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے خامخہ اکریمہ کو تباہی کے حوالے کیا اور آپ نے جو کچھ پتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ کو اطلاع نہیں ملی کہ ذرہ ایریے میں ہوا کیا ہے اس سے بھی آپ کی جنسی اور آپ کے سیکشن سی کارکردنگی ظاہر ہوتی ہیں سیکیرٹری نے اس بار گسالے لاجے میں کہا ججی کیا ہوا وہاں میری تو مارٹی اور شمہری سے بات ہوئی ہے کہ وہاں سب اوکے ہیں کب ہوئی تھی بات تقریباً چار پنچ گھنٹے پہلے تو آپ کو واقعی اطلاع نہیں ملی کہ ذرہ ایریے کی تمام امارٹے تباہ کر دی گئی ہیں وہاں موجود سائنس دان بھی زخمی ہوئے اور ہلاک بھی جبکہ آپ کے سیکشن کا مارٹی اور اس کے ساتھی اسی طرح شمہری اور اس کے ساتھی بھی ہلاک ہو چکے ہیں اور پاکشہ ایجنٹ اپنے سائنس دان اور فارمیلے کو وہاں سے نکال کر لے جانے میں کامیام ہو گئے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جنب ریکسر نے حیرت سے کہا جہاں پاکشہ سیکرڈ سرویس ہوں وہاں ناممکن میں ممکن ہو جاتا ہے دونوں سیکرٹریز کو اسے نہیں معتل کیا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے آپ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی تھی لیکن مجھے معلوم ہے کہ پاکشہ سیکرڈ سرویس کے مقابل آپ کی ایجنسی کا یہی حشر ہو سکتا تھا اس لئے آپ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بدل دیا گیا ہے آپ کو میں نے اس لئے کال کیا ہے کہ اب آپ نے پاکشہ کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں کرنی جنب آپ کو یہ تحصیلی طلع کیسے مل گئی مجھے پاکشہ سیکرڈ سرویس کے لیڈر علی عمران نے خود کال کر کے تفصیل بتائی ہے اور ساتھی دھمکی بھی دی ہے کہ اب اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو پھر ایکریمہ کو مزید نقصانہ سے دو جار ہونا پڑے گا اور مجھے معلوم ہے کہ ویسا کر سکتا ہے اگر یہ رپورٹ پہلے میں نے نوٹس میں آ جاتی تو میں حکام کا سکرنے سلوک دیتا اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا کارنر ڈکسن کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے اس سے یقین یہ آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں آیا تو بلیک زیرو ہس بیادہ دہترامن اٹھ کھڑا ہوا بیٹھو عمران نے رسمی سلام دعا کے بات کہا عمران صاحب میس جولیا کے رپورٹ مجھے مل چکی ہے لیکن کہ اکریمینین حکام اپنے ازرے ایریہ کی تباہی اور سائنس دانوں کی ہلاکت کو بھول جائیں گے اور کیا وہ اس کا انتقام لینے اور فرمولا واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی کاروائی نہیں کریں گے اس طرح تو اتنا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا وہ یقینین ایسا ہی کرتے لیکن میں نے اکریمین کے چیف سیکیٹری لارڈ نیلسن کو فون کر دیا تھا انہیں سارے معاملے کا علنا تھا یہ ساری کاروائی سیکیٹری زراد کی طرف سے کی گئی تھی اور بیٹی ایجنسی جو ڈیفنس سیکیٹری کے تحت کام کرتی ہیں اسے بھی سیکیٹری زراد نے ڈیفنس سیکیٹری سے کہہ کر آگے گیا تھا میں نے چیف سیکیٹری کو دھمکی دی کہ اب اگر اکریمین نے پاکیشہ کے خلاف مزید کو کاروائی کی تو پھر یہ معاملات صرف زرعی ایریہ کی تباہی تک محدود نہیں رہیں گے اور چیف سیکیٹری چونکہ پہلے سے ہی ایکسٹو اور پاکیشہ سیکیٹر سروس کی کارکردگی سے بہت مروب ہیں اس تیروں نے وعدہ کیا ہے کہ اب اس معاملے میں مزید کو پیش رفت نہیں ہوگی اور پھر ویلنگٹر میں مجھے اطلاع مل گئی کہ سیکیٹری زراد اور سیکیٹری دیفنس دونوں کو مطل کر دیے گئے ہیں پھر میں نے ویلنگٹر سے بیٹی کے چیف کارنر ڈکسن سے بھرہ راز بات کی تب پتہ چلا کہ چیف سیکیٹری نے خود کارنر ڈکسن کو فون کر کے حکم دیا ہے کہ آئندہ سلسلے میں کوئی کاروائی نہ کی جائے پھر ٹھیک ہے ورنہ میرے ذہن میں یہی خدشہ تھا کہ اس چھوٹے سے فارمولے کے لیے اکریمہ کے ساتھ ساتھ مسلسل تنازہ شروع ہو جائے گا چھوٹے سے فارمولے کیا مطلب ہا عمران صاحب یہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے جس کی کوئی بین الاقوامی اہمیت ہو یا اس سے پاکشے کے سلامتی کو کوئی خطرہ لہاق ہو یہ اگوی ریڈز مطلب ہے ذریچوں کے خاتمے کا فارمولہ ہے کو آپ نے کچھ تفصیل تو بتائی تھی لیکن پھر بھی یہ ملکی سلامتی کے خلاف تو نہیں تھا عمران بے اختیارنس پڑا اس فارمولے کا ادھا موجودگی میں ناصر پورے پاکشے کے سلامتی خطرے میں تھی بلکہ لاکہ انسانوں کی موت یا غلامی کا بھی حقیقی خطرہ موجود تھا اس لیے مجھے مجبوراً کارروائی کرنی پڑی یہ کہہ کر عمران نے بلکزگیرو کو تمام تفصیل بتا دی او واقعی یہ مستقبل کی دہ بھیانک تصویر ہے لیکن عمران صاحب کیا صرف ذریچوں کے خاتمے سے سارا مسئلہ حال ہو جائے گا نہیں مسئلہ صرف ذریچوں کے خاتمے کا نہیں ہے اس معاملے میں بے شمار جہتوں پر بیک وقت کام ہو رہا ہے اور ذریچوں کا معاملہ ان میں خاصا ہے میں میں نے جو معلومات حاصل کی ان کے مطابق ایسے بیج ذریعی لیبورٹری میں تیار کیے جارہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ پیداوار دے سکیں پیسٹی سائٹ کے کم سے کم استعمال پر بھی کام ہو رہا ہے تمہیں یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایک کیس ایگروسان میں پاکیشہ ذریعی سائنسنان نے گندم کا ایسا بیج تیار کیا تھا جو شور اور کلر زیادہ زمین میں بھی پیداوار دے سکے گا اسی طرح بے شما جہتوں پر مسلطل کام ہو رہا ہے تاکہ کم سے کم ارازی سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے اور صرف ہمارا ملکی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک پر ایسا کام ہو رہا ہے امران صاحب یہ تو انسانی فلا کا منصوبہ ہے اسے ایک ملک تک کیسے محدود رکھا جا سکتا ہے ایک ملک تک کیا مطلب مطلب یہ جناب کے اقریم میں چاہتا تھا کہ یہ فارمولہ صرف ان تک محدود رہے جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فارمولہ صرف پاکیشہ تک محدود رہے ایسے فارمولے محدود نہیں رکھے جا سکتے مسئلہ صرف ان کی ریجسٹریشن کا ہے اگر یہ فارمولہ پاکیشہ کی طرف سے ریجسٹر ہوگا تو اس کا کریڈٹ پاکیشہ کو ملے گا اور اگر اقریمے کی طرف سے ہوگا تو اس کا کریڈٹ اقریمے کو ملے گا اور اس کی رویلٹی بھی وہی ملک لے گا جو اسے ریجسٹر کرائے گا اور مستقبل میں نیک نامی بھی اسی ملک کے حصے میں آئے گی اس لئے اقریمے کی خواہش تھی کہ وہ اسے اپنے رام سے ریجسٹر کرائے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی خواہش ہو کہ اس فارمولے کو اپن ہی نہ کیا جائے تاکہ اقریمے ذریع پیداوار میں نہ صرف خودکفیل ہو جائیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک خوراک کے حصول کے لیے اس کے دست نگر بن کے رہ جائیں اور وہ خوراک کی فرامی کے لیے ان سے اپنی شرائط بنوا سکیں یہ بھی بہرال سوپر رہنے کے طریقہ ہے بلک زیرو نے بے اختیاری طویل سانس لیا واقعی یہ انتہائی اہم فارمولا ہے اور اس کا حصول پاک ایشیا کے اچھے مستقبل کے لیے نہایت ضروری تھا تو پھر نکالو چیک بک اور اس پر اتنی بڑی رقم لکھ دو جس سے واقعی یہ معلوم ہو کہ تمہیں اس فارمولے کی احمد کا حساس ہو گیا ہے چیک بک کیا مطلب اس میں چیک کا کیا تعلق ہے بلک زیرو نے چونکر حیرت بھری ریچے میں کہا کیا مطلب کیا یہ مشن نہیں تھا امران نے پوچھا یہ مشن سیکرٹ سرویس کا تو نہیں تھا جناب بلک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں ابھی تم نے خودی تو کہا ہے کہ پاک ایشیا کے مستقبل اور سلامتی کے لیے یہ بے حد اہم مشن تھا وہ تو مستقبل کی بات تھی اور چیک آپ اپ لینا چاہتے ہیں بے فکر رہے ہیں مستقبل میں آپ کو بڑا چیک مل جائے گا بلک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو امران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا ارے ارے اس قدر پریشانونی کی ضرورتی ہیں جتنا چیک آپ کو پہلے ملتا ہے وہ ابھی بھی مل جائے گا یا اللہ تیرا شکر ہے ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اب دانش منزل میں بھی گلیرس یوڈیا کارسٹ کرنی پڑے گی تاکہ یہاں موجود خوراک خور سے نجات مل سکے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلک زیرو بے اختیار کھل کھلا کرس پڑا وہ امران کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی خوراک کو روک کر ذریجوہے کا کردار عدا کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کہانے کے اختتام ہوتا ہے